اور قریب 13 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازی پور زلہ جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی 30 مارچ کو غازی پور کے محمد آباد میں اس کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کوٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا ابباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا ادھر بیہار کی سارن لوگ سوا سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجیو پرتاب روڈی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سوا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سوا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن 2014 اور 2019 میں راجیو پرتاب روڈی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی 2024 میں بھی بیجے بی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیو پرتاب روڈی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیو پرتاب روڈی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گرہاکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیو پرتاب روڈی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناؤ پچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے بی جے پی امیدوار راجیو پرتاب روڈی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالانکہ سارن لوگ سبہ سیٹ پر راجیو پرتاب روڈی کو ٹکر دینے والی لالو پرتاب یادف کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناؤ پرچار میں جم کر پسینہ باہر رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بی جے پی نیتا اشونی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد بھانگ لیا دو دن پہلے اشونی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بیاں کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشونی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادف کی بیٹی روہنی آچارے نے بڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے آر جیڈی کی امیدوار روہنی نے اشونی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کے اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بی جے پی کے راجیم پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکہ جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادف بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں اور دو دن پہلے اشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زباں پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نیتا اے کے انٹرنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سبا چناب ہرانے میں جڑ گئے اس ماملے میں ان کا بیان بھی آیا اے کے انٹرنی کے بیٹے انیل انٹرنی پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منطری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل انٹرنی بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنام تکٹا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل انٹرنی نے پوری طاقت جھونک دی پتنام تکٹا سے ان کے دھوان دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل انٹرنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹرنی ہی انہیں ہرانے میں جھڑ گئے ایک اینٹرنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنام تکٹا میں کانگریس پتیاشی انٹو انٹرنی جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹرنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل انٹرنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنام تکٹا میں پارٹی کو جتانے کے لیے پوری طاقت جھونک دیں گے دکشنی کیرل کی پتنام تکٹا سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی انٹو انٹرنی وہاں سے موجود آسان صد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل انٹرنی سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسط سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھر مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چنا ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی عجید پوار نے بارامتی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسط بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سانسط بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارامتی میں سات مئی کو بندتان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتاونی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹک آندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی چیتاونی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کی بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھک کرے گی سوتروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کی اس بیٹھل میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کی افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پچھن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہلائیں یوٹیوبر منیش کشپ پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی مانیش کشپ نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مدددان ہوگا اسی لیے مانیش کشپ گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہا ہے اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گھڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفتان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروم لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کاروپ لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کے کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعوہ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کھوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل سوطروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبر ہے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ آم آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدسچے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ کٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کئے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم امر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ فولس کے کئی جوان لوگوں کو کئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندھتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گئی اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کودہ ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گریتوں اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترا لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو ایک ایک کر باقی پانچ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کوئے میں اتر گئے اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اس بیج مدی پردیش کے جبلپور میں سڑک پر دو سانوں کی ایسی لڑائی ہوئی کہ وہاں موجود لوگوں کی جان آفت میں پڑ گئے وہاں بیچ بازار میں بھیڑے دو سانوں لڑتے لڑتے سڑک کنارے موجود ایک دکان کے اندر گز گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگڈڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئے ایک سان نے دوسرے سان کو بری طرح دبوچ لیا اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پا قریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانڈوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکیمپور کھینی میں اس وقت تفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آگئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گہوں کی فصل چل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی اے اس میں ہے تو نہیں کوئی اس میں تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گہوں کی اس فصل پر پیٹرول چڑک دیا ہو کیونکہ بھینکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کے لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چنگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک گئے بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگیں میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گیہوں کی فصل چل کر راک ہو گئے یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب بنی پانچ جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئے ادھر راجستان کے علور میں اس وقت تھڑکم مجھ گیا جب سیاہی بنانے والی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی بتایا گیا کہ اس فیکٹری میں کیمیکل سے بھرے کئی ڈرم رکھے تھے ان ڈرموں کے پھٹنے سے وہاں زوردار دھماکے ہوئے اور آگ نے پوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئے بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی بیس سے زیادہ گاڑیاں وہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جڑ گئے سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیر تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑ کر اور ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ ساف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بیچ گاؤڈ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا چورانوے سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گاؤڈ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ بگ بینگ کے بعد سریشٹک کی رچنا کیسے ہوئی تھی پریچن کے ویجیانک پیچر ہگز کو 2013 میں پیٹکس کا نوبیل پورسکار ملا تھا خبر ایک کی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی ڈلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا ادھر ہریانہ کے کرنال میں بیچ سڑک پر ایک بس میں لگی آگ نے لوگوں کو خوف سے بھر دیا وہاں چنڈی گھر سے دلی کی طرف جا رہی وہ بس اچانک آگ کی چپیٹ میں آگے اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دی حالکہ غنیمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹانک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بجھ پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منتری نریندر مودی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں سرکار پر لگ رہے آروپوں پر قرارہ جواب دیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں بدھان منتری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں علپ شنکیق سمدائےوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے بدھان منتری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا بدھان منتری نے سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے منتر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران بدھان منتری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کے لیے نہیں بناتی قریب 90 منٹ کے انٹیویو میں پردھان منتری نے کئی مددوں پر کھل کر بات چیتی بھارت جیل میں بند دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اُتری بی جے پی نے دلی میں عام آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ کی یہ پردرشن دلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سجدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کا گھراب کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی ریکیٹ پر کھڑے بی جے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سجدیوہ بی ریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی تھی اس لیے سجدیوہ سمیت بی ریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بی ریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف ڈلی پولیس بی جے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سجدیوہ کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا لیکن ویریندر سجدیوہ کے جانے کے بعد بھی بی جے پی کارکرتاؤں نے پردرشن جاری رکھا وہاں آدمی پارٹی کے کاریالے کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لینا شروع کیے اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند اربین کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے استیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریند سجدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریند سجدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اور ان کے بتاوے کے ناروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پد اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ای ٹی پر نشانہ سادھا تھا اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی، روٹی، پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مطلان چل میں پھوسی میں پھا جاتا ہے اس کا نام ہے چچرا یہی نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سینی نے ہیلکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سینی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھان پان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست گرما گئی بی جی پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکہ منتری ویڈی سینیاتو تیجسوی آدم پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیے تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا بی جی پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدم نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیے اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی نوراتر نو اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدم نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مدر پردیش کے گناہ میں اس وقت تہاکار مجھ گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بی جے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی کیونکہ تیسرا کارکرتاؤں بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئی کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے کابو کار سکوٹر کے ساتھ کڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دیو کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کی ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گھسٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالنی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملے شیادہ اور منوش دھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتاؤں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتاؤں کا شب پڑا نظر آیا جبکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملے شیادہ کی وہیں پر موت ہو گئی اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ آسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں دیر رات سڑک کے کنارے کیندری منتری اور گناہ لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار جوتریادیت سیندیا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جوتریادیت سیندیا فوراں گناہ کے زلہ آسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بی جے پی کارکرتاؤں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بی جے پی کارکرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں آسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائے دیا اور جوترادیت سیندیا اسے سانتھنا دیتے نظر آئے بعد میں وہ ادھیکاریوں اور کارکرتاؤں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالانکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوبنشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک ڈلی کے نزدیک یوپی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا حادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا اور اس بیج کے اندریہ منتری جوتیت سیندیا سڑک حادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوانچی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہوئے آنند رگوانچی مدیپردیش کے شیوپوری کی رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے تھے بلکہ آنند رگوانچی کو علاج کے لیے پوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جوتیرہ دیت سیندیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوانچی کے گھر والے روتے بلکتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیرہ دیت سیندیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائے دیا ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوانچی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جوتیرہ دیت سیندیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے بعد میں جوتیرہ دیت سیندیا نے آنند رگوانچی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندیب کمار کو بھٹکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا عطالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیائک ویوستہ کا مخول نہ اڑا ہے ڈلی شراب گھوڑالا ماملے میں ڈلی ہائی کورٹ سے راہت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی یاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاؤں نہیں ہے ایک دن پہلے ہی ڈلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو سہی ٹھارایا تھا چناب آیوگ نے چناب پرچار کے لیے ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر روک لگا دی اور سبھی راجیوں کو اس سلسلے میں نردیش بھی جاری کر دی ادھر بنگال کے سندیش خالی میں مہلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سی بی آئی کے بعد سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کی جانچ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سندیش خالی کے دوسرے ماملوں کی بھی جانچ کرے گی سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کوٹ نے دی اور اس آدیش کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کے ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کوٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راج سرکار سے انمتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انمتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کوٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے شاجان شیخ اور ان کے قریبیوں پر گمبیر آروپ لگائے تھے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی انہوں نے بنگال میں چناؤ پچار کے دوران اس متے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکہ آروپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جڑیں اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیچ کلکتہ آئی کوڈ نے ان آئی اے ادھکاریوں سے پوشتاج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنیپور کے بھوپتی نگر سے ان آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی 2022 میں ہوئے دھماکے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران ن آئی اے کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کار اوپ لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولیس نے ایک دن پہلے ن آئی اے کی ادھکاریوں کو نوٹس بھیج کر پوشتاج کے لیے بھی بلالیا تھا لیکن انگلے ہی دن کلکتہ آئی کوٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو ن آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کے نردیش دیئے ساتھی ادھکاریوں نے نردیش دیئے کہ ن آئی اے ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کوٹ نے بھوپتی نگر کانڈ میں ن آئی اے ادھکاریوں کو گرفتاری سے سرکشہ کبچ دے دیا اور اس ماملے میں بنگال پولیس سے دو ہفتے میں جواب مانگا ماملے کی اگلی سنوائی 29 اپریل کو ہوگی ادھر بیہار کے اورنگاباد میں آر جڑی نیتا تیجسوی آدھکی سبھا میں اس وقت بھگدڑ مجھ گئی جب وہاں تی شرٹ لوٹنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے بتا گیا کہ وہ ساری تی شرٹ تیجسوی کی سبھا کے بعد لوگوں میں باٹی جانی تھی لیکن تیجسوی آدھکے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں تی شرٹ لوٹنے کی ہوڑ مجھ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شرٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شرٹ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سفید رنگ کی وہ ٹی شرٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جتلی ہو آنکہ ٹی شرٹ لوٹنے کے بعد بھی کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منچ سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہو گئے بتا گیا کہ ٹی شرٹوں کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدھو سبحہ کو سمبودھت کر رہے تھے جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کلیے رکھی کورسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کورسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سکت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیاکس ملکارجن خرگے نے سرکار پر سینک سکولوں کا نجی کرن کرنے کا عارف لگایا اس ماملے کو لے کر انہوں نے راشترپتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملکارجن خرگے نے عارف لگایا کہ پی 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 موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا ماملے کے عارفی عمر خالد کی زمانہ درزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیرےٹیو کھلا جاتی اس ماملے میں وہ ستمبر دوزار پیس سے ہی جیل میں بند ہوئی ادھر کولکتہ میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمجھ تک آمنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغر گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں بھی آدم کے اور پھر تو کولکتہ کے ایمر سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماغر گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں ہنگامہ ایسا کہ تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا بی جے پی نیتا تماغر گھوش نے آروپ لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیامرے توڑے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی بی جے پی کے کارکرتاؤں تو گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں پہنچے اور دوسری طرف ٹی ایم سی کے سمرتھک بھی وہاں جھنڈا بلند کرتے دکھے اس دوران دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ ایک طرف کے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے تو دوسرا پک شابی ہونے لگتا اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک وگیابن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چیتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کاروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکہ دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئے اس کے بعد کورٹ نے سوامی رامدیو اور بالکرشن کے دوسرے حلف نامے کو کاغذ کا ٹکڑا تک بتا دیا اور صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کورٹ کو سب دیکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے اترہ کھنڈ کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترنت پرباب سے سسپنڈ کرنے کے آدیش بھی دیے کیونکہ سنوائی کے دوران کورٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تین افسروں نے پتنجلی کے برامک وکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی دی ادھر ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بدماشوں کے اسمبلے میں کئی پہلوان گھائل ہو گئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں پر ہوئے اسمبلے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہوں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہیں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگپور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئے جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اسے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگڑڑ مچ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کرسی سے ان پر وار کرتا نظر آیا کافی دیر تک بدماش ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر افرا تفری مچی رہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھاوا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نوشکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دیا تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تماتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کہ پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گیا ان بدماشوں نے نظر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دیا اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا ادھر مہاراشٹ میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چناؤ سے پہلے اپنی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشٹ کانگریس نے چناؤ آیوک سے پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی مہاراشٹ کے بھنڈارہ زلے میں چناؤ پچھار کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹکر مار دی اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے تھے تمیلناٹ کے بیلور میں پردان منتری نریندر مودی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار ہملا بولا انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن دھرم ویرودی پارٹی ہونے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھا تیوو دویپ کے مدرے پر ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ ساتھ جب کانگریس کی سرکار تھی ان لوگوں نے کچھا تیوو آئیلینڈ شری لنکا کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناؤ لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف ان اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے اس سے مداتاؤں کو اس کی وطی احالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World Universities رینکنگ نے بڑھائی کے معاملے میں جن یو کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا JNU یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر BJP نے لوگصبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگصبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں یوپی کی ساتھ سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یوپی کی بلیہ سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے نیرچ شکھر نیرچ شکھر پورف دھان منطری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ BJP سے ہی راجی سبہ سانسد بھی ہیں حالانکہ لوگصبہ میں BJP نے پہلی بار انہیں موقع دیا اس کے بعد بلیہ کے BJP کارکرتاؤں نے زوردار جشن منایا بلیہ لوگصبہ سیٹ پورف پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے نیرچ شکھر نے 2007 اور پھر 2009 میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن 2014 کے لوگصبہ چناؤں میں وہ BJP کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجی سبہ بھیج دیا تھا آنکہ 2019 میں وہ سماجبادی پارٹی سے BJP میں آگئے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجی سبہ بھی پہنچے تھے اور اس بار BJP نے ان پر لوگصبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جتا ہے جو انوبہ میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انوبہ سے اس انوبہ کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیرچ شکھر نے بھروسہ جتا ہے کہ BJP اترپردیش کی 80 میں 80 سیٹوں پر جیت ترچ کرے گی آنکہ وہ اکیلے ایسے پرتیاشی نہیں ہیں جن پر BJP نے اس طرح سے بھروسہ جتا ہے بلکہ BJP کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیاشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر BJP نے پہلی بار دان لگایا اور یہ امی جتائی کہ یہ پرتیاشی اس کے 400 سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے BJP کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنایا گیا ہے پارس نات کی رہی ان کا مقابلہ مافیا سرگناہ مختار انساری کے بھائی افضال انساری سے ہوگا ان کے علاوہ پسچے منگال کے آسن سول سیٹ سے پابن سنگھ کے ٹکٹ لوٹ آنے کے بعد ایسے س آلوالیا کا نام تے کیا گیا حالانکہ اپنے لسٹ میں BJP نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈیگر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن BJP امیدوار ہوں گے اسی طرح پریاغ راج سیٹ پر بھی BJP نے ریتا بہگنا جوشی کا نام کارڈ کر وہاں سے نیرچ ترپاٹھی کو موقع دیا اس کے ساتھ ہی BJP نے یوپی کی مینپوری، کوشامبی، پھولپور اور مشلی شہر لوگ سبا سیٹ سے بھی اپنے پتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پابن سنگھ نے بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے لوگ سبا چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پابن سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پشچے منگال کی آسن سول سیٹ سے BJP کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پابن سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں 2024 کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور BJP کے بیچ بیہار میں گڑبندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں BJP نے کاراکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دی تھی کیونکہ پابن سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور 2024 کا لوگ سبا چناب ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں BJP کی لوگ سبا امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوشنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی تھی حالانکہ بعد میں TMC نے پابن سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر BJP کو گھیر لیا تھا اور پابن سنگھ نے آسن سول سے چناب لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مندر پردیش کے مرینہ میں وہاں کے مکہ منتری مہن یادب کی سبھا میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئیں تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتے چڑھ گئیں کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جن سبھا کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منچ سے لوگوں کو پتایا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن منچ سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اُلٹا باد چھینہ جھپتی تک پہنچ گئے جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈببوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بوڑے اور کیا مہیلہ ہیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منچ سے لوگوں کو پنڈال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں آنکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرہنہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی عباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد عباس کے وکیلوں نے پیرول کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالانکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیے کورٹ کے آدیش کے مطابق عباس انساری کو 12 اپریل تاں غازیپور جیل میں ہی رکھا جائے گا مطلب کسٹڈی پرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی 11 اور 12 اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے 13 اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دی تھی اس کے بعد گڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگنج سے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب 13 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازیپور جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی 30 مارچ کو غازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا عباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا اُدھر بیہار کی سارن لوگ سبا سیٹ سے BJP پرتیاشی راجیپورتاب روڈی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سبا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سبا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن 2014 اور 2019 میں راجیپورتاب روڈی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی 2024 میں بھی BJP نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیپورتاب روڈی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیپورتاب روڈی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گراہکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیپورتاب روڈی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناؤ پچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے BJP امیدوار راجیپورتاب روڈی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالانکہ سارن لوگ سبا سیٹ پر راجیپورتاب روڈی کو ٹکر دینے والی لالو پرتاب یادف کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناؤ پرچار میں جم کر پسینہ باہر رہی ہیں روہنی آچارے نے تو BJP نیتا اشونی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد بھانگ لیا دو دن پہلے اشونی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بایاں کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ BJP کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشونی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادف کی بیٹی روہنی آچارے نے بڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے RJD کی امیدوار روہنی نے اشونی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کی اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار BJP کے راجیم پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکہ جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادف بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشروعات مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں کیونکہ بکسر لوک سبھا سیٹ پر اس بار BJP نے اشونی چوبے کا ٹکٹ کار کر مثلے شتیباری کو ٹکٹ دی تھی اور دو دن پہلے اشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زبان پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو BJP کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نیتا ایک اینٹنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سبھا چناب ہرانے میں جھڑ گئے اس معاملے میں ان کا بیان بھی آیا ایک اینٹنی کے بیٹے انیل اینٹنی پچھلے سال BJP میں شامل ہو گئے تھے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منطری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل اینٹنی BJP میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ BJP کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل اینٹنی نے پوری تاکت جھونک دی پتنم تکٹا سے ان کے دھوان دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل اینٹنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹنی ہی انہیں ہرانے میں جڑ گئے ایک اینٹنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تکٹا میں کانگریس پتیاشی انٹو اینٹنی جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل اینٹنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تکٹا میں پارٹی کو جتانے کیلئے پوری تاکت جھونک دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی انٹو اینٹنی وہاں سے موجود آسان صد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل اینٹنی سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کیلئے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسط سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چنا ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی عجید پوار نے بارامتی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسط بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سانسط بھیجنا چاہیے مہراشت کے بارامتی میں سات مئی کو بند دان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھابی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتابنی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹک آندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی چیتابنی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کی بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھر کرے گی سوتروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کی اس بیٹھر میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کی افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پچھن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہلائیں یوٹیوبر منیش کشپ پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی مانیش کشف نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مدددان ہوگا اسی لیے مانیش کشف گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہا ہے اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروم لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آروم لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹی میٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کے کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پریناموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کھوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل ستروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبرے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدستے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ کٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت بہار نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کئے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم امر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولس کے کئی جوان لوگوں کو کئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندھتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گئی اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کودہ ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گریتوں اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترا لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگدر مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانڈوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئے ایک سانڈ نے دوسرے سانڈ کو بری طرح دبوچ لیا اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پایا قریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانڈوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکیمپور کھیڑی میں اس وقت افرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گیہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آ گئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگے میں پھیلی گیہوں کی فصل چل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گیہوں کی اس وصل پر پیٹرول چھڑک دیا ہو کیونکہ بیانکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کے لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چنگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک دی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگے میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گیہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب بنی پانچ جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے علور میں اس وقت تھڑکم مجھ گیا جب سیاہی بنانے والی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی بتایا گیا کہ اس فیکٹری میں کیمیکل سے بھرے کئی ڈرم رکھے تھے ان ڈرموں کے بھٹنے سے وہاں زوردار دھماکے ہوئے اور آگ نے پوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی لی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئے بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی بیس سے زیادہ گاڑیاں وہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جھڑ گئیں سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیڑ تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے باہر رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بیچ گوڑ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا چورانوے سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گوڑ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ بگ بینگ کے بعد سریشٹی کی رچنا کیسے ہوئی تھی خبر ایکی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹھی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی ڈلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا ہے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹھی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دیا حالکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹانک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بھج پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منتری نریندر مودی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں بھدھان منتری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں سمدائیوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بھر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے بھدھان منتری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدباو نہیں کیا جاتا پردھان منتری نے سب کا ساتھ سب کا ویکاز کے منتر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران پردھان منتری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کے لیے نہیں بناتی قریب نبی منٹ کے انٹیویو میں پردھان منتری نے کئی مددوں پر کھل کر بات چیت کی بھیجے پی نے دلی میں عام آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور عربین کیجریوال کے استیفے کی مانگ کی یہ پردرشن دلی بھیجے پی کی ادھیکش ویریندر سچدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کا گھرام کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچار کر دی بیریکیٹ پر کھڑے بیجے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بیجے پی کے ادھیکش ویریندر سچدیوہ بیریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی تھی اس لیے سچدیوہ سمیت بیریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بیریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف ڈلی پولیس بیجے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سچدیوہ پانی کی بوچار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کی پانی کی بوچار کی وجہ سے ویریندر سچدیوہ کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا لیکن ویریندر سچدیوہ کے جانے کے بعد بھی بیجے پی کارکرتہوں نے پردرشن جاری رکھا وہ آم آدمی پارٹی کے کاریالے کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچار میں بھیگے بیجے پی کارکرتہوں کو حراست میں لینا شروع کیا اور زبردستی کاری میں بٹھایا بیجے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند اربین کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے اسطیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سچدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سچدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بیجے پی کے لوگ نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اس بیج دلی میں آم آدمی پارٹی کو جھڑکا لگ گیا کیونکہ دلی سرکار میں منتری راجکمار آنند نے منتری پدر اور آم آدمی پارٹی سے ہی استیفہ دے دیا راجکمار آنند نے ان کے استیفے کی وجہ آم آدمی پارٹی پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو بتایا اور ان کے بتاوے کے ناروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پد اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میرے لیے منتری پد پر رہ کر اس سرکار میں کام کرنا اسحض ہو گیا ہے دوزار بیس میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور دوزار بائیس میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ای ٹی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی آدب کے چناپ رچار کے دوران مچھلی کھانے کے ویڈیو پر سیاست گرما گئی کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے نوراتر کے موقع پر شیئر کیا اس ویڈیو میں تیجسوی کے ساتھ مکیش سہنی بھی نظر آئے اور دونوں نیتا ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھیں اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی، روٹی، پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سہنی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہی نئی مکیش سہنی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سہنی نے ہیلیکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سہنی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پرمپرک کھان پان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھان پان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست گرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکھے منتری ویڈی سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیے تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مدر پردیش کے گناہ میں اس وقت تہاکار مجھ گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بیجے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی جبکہ تیسرا کارکرتا بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے کابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دیا کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گزٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالنی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملے شیادہ اور منوش دھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتا کا شب پڑا نظر آیا جبکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملے شیادہ کی وہیں پر موت ہو گئی جبکہ آنند رگوونشی اور منوش دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئی اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ آسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب بی جے پی کے تینوں کارکرتہ دیر رات سڑک کے کنارے کیندری منتری اور گناہ لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار جوتری عدد سیندیا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جوتری عدد سیندیا فوراں گناہ کے زلہ آسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بی جے پی کارکرتہوں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بی جے پی کارکرتہوں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائے دیا اور جوتر عدد سیندیا اسے سانتھنا دیتے نظر آئے بعد میں وہ عدکاریوں اور کارکرتہوں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوبنشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک ڈلی کے نزدیک یوپی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولیس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا حادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس بیچ کے اندریہ منتری جو تیردت سندیا سڑک حادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوبنشی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہو آنند رگوبنشی مدیپردیش کے شفپوری کی رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے تھے آنند رگوبنشی کو علاج کے لیے پوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریبار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جوتیردت سندیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوبنشی کے گھر والے روتے بلکتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیردت سندیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائی دیا ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوبنشی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جوتیردت سندیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے بعد میں جوتیردت سندیا نے آنند رگوبنشی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندیق کمار کو پھٹکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا عدالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیایک ویوستہ کا مخول نہ اڑا ہے ڈلی شراب گھوڑالا ماملے میں ڈلی ہائی کورٹ سے راہت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی یاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاؤں نہیں ہے ایک دن پہلے ہی دلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو سہی ٹھہر آیا تھا چناب آیوگ نے چناب پرچار کے لیے ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر روک لگا دیا اور سبھی راجیوں کو اس سلسلے میں نردیش بھی جاری کر دیا ادھر بنگال کے سندیش خالی میں مہلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سی بی آئی کے بعد سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کی جانچ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سندیش خالی کے دوسرے ماملوں کی بھی جانچ کرے گی سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کورٹ نے دی اور اس آدھر کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کی ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کورٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راج سرکار سے انمتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انمتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کوٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے شاجان شیخ اور ان کے قریبیوں پر گمبیر آروپ لگائے تھے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی انہوں نے بنگال میں چناؤ پچار کے دوران اس متے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکہ آروپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جڑیں اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیچ کلکتہ ہائی کوڈ نے ان آئی اے ادھکاریوں سے پوشتاج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنیپور کے بھوپتی نگر سے ان آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی 2022 میں ہوئے دماغ کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران اے 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 کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کار اوپ لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولیس نے ایک دن پہلے اے 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 کی ادھکاریوں کو نوٹس بھیج کر پوشتاج کے لیے بھی بلالیا تھا لیکن اگلے ہی دن کلکتہ ہائی کوٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو نائی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کے نردیش دیئے ساتھی عدالت نے نردیش دیئے کہ نائی اے ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کوٹ نے بھوپتی نگر کانڈ میں نائی اے ادھکاریوں کو گرفتاری سے سرکشہ کبچ دے دیا اور اس ماملے میں بنگال پولیس سے دو ہفتے میں جواب مانگا ماملے کی اگلی سنوائی 29 اپریل کو ہوگی ادھر بیہار کے اورنگاباد میں آر جڑی نیتا تیجسوی یادو کی سبھا میں اس وقت بھگدڑ مجھ گئی جب وہاں کی وہاں ٹی شٹ لوٹنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے بتا گیا کہ وہ ساری ٹی شٹ تیجسوی کی سبھا کے بعد لوگوں میں بانٹی جانی تھی لیکن تیجسوی آدب کے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں ٹی شٹ لوٹنے کی ہوڑ بنچ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شٹ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سفید رنگ کی وہ ٹی شٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جیتلی ہو آنکہ ٹی شٹ لوٹنے کے بعد بھی کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منچ سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہوگئے بتا گیا کہ ٹی شٹوں کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدو سبھا کو سمبودت کر رہے تھے جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کلیے رکھی کرسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کرسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ایرونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا رکشا منتری راجنات سنگھ نے ایرونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیاکش ملکارجن خرگے نے سرکار پر سینکھ سکولوں کا نجی کرن کرنے کا آروپ لگایا اس معاملے کو لے کر انہوں نے راجناتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملکارجن خرگے نے آروپ لگایا کہ پی 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 موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا معاملے کے آروپی عمر خالد کی زمانہ ترزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیرےٹیو کھلایا دی اس معاملے میں وہ ستمبر 2020 سے ہی جیل میں بند ہو ادھر کولکتا میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتھا کامنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغ گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں بھی آدم کے اور پھر تو کولکتا کے ایم سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماغ گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں ہنگامہ ایسا کہ تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا بی جے پی نیتا تماغ گھوش نے آروپ لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیامرے توڑے گئے اور کچھ کتار کاٹ دیے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں پہ اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی بی جے پی کے کارکرتہ تو گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں پہنچے اور دوسری طرف ٹی ایم سی کے سمرتھک بھی وہاں جھنڈا بلند کرتے دکھے اس دوران دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ ایک طرف کے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے تو دوسرا پک شاوی ہونے لگتا اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک بگیاپن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چیتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کاروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکہ دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئے اس کے بعد کورٹ نے سوامی رامدیو اور بالکرشن کے دوسرے حلف نامے کو کاغذ کا ٹکڑا تک بتا دیا اور صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کورٹ کو سب دیکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگت نہیں پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے اترہ کھن کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترنت پربھاو سے سسپنٹ کرنے کے آدیش بھی دیا کیونکہ سنوائی کے دوران کورٹ کو یہ بات پتا چلی کی ان تین افسروں نے پتنجلی کے برہمک وکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی دی ادھر ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بدماشوں کے اس حملے میں کئی پہلوان گھائل ہو گئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں پر ہوئے اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہوں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہیں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگ پور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئے جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اس سے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگڑڑ مچ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کرسی سے ان پر وار کرتا نظر آئے کافی دیر تک بدماش ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر اپرا تفری مچی رہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھابا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نو شکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دی تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تم آتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کہ پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گئے ان بدماشوں نے نظر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دی ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا ادھر مہاراشت میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چناب سے پہلے اپنی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشت کانگریس نے چناب آیوک سے پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی مہاراشت کے بھنڈارہ زلے میں چناب پچھات کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹکر مار دی تھی اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے تھی تمیلناٹ کے بیلور میں پردھان منتری نریندر مودی نے ایک جن سباہ کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور سپریم کورٹ نے ایک ماملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناب لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مطاتاؤں کو اس کی وطیع حالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World یونیورسٹیز رینکنگ نے پڑھائی کے ماملے میں جینیو کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا جینیو یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر بی جے پی نے لوگ سبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگ سبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں یو پی کی سات سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یو پی کی بلیہ سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے نیراج شکھر نیراج شکھر پورو دھان منطری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ بی جے پی سے ہی راجے سبہ سانسد بھی ہیں آلانکہ لوگ سبہ میں بی جے پی نے پہلی بار انہیں موقع دیئے اس کے بعد بلیہ کے بی جے پی کارکرتاؤں نے زوردار جشن منایا بلیہ لوگ سبہ سیٹ پورو پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے نیدھن کے بعد ان کے بیٹے نیراج شکھر نے دوہزار سات اور پھر دوہزار نو میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں وہ بی جے پی کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجی سبہ بھیج دیا تھا آنکہ دوہزار انیس میں وہ سماجبادی پارٹی سے بی جے پی میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجی سبہ بھی پہنچے تھے اور اس وار بی جے پی نے ان پر لوگ سبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جتا ہے جو انوبہ میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انوبہ سے اس انوبہ کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیراج شکھر نے بھروسہ جتا ہے کہ بی جے پی اتر پردیش کی اسی میں اسی سیدوں پر جیت ترچ کرے گی حالانکہ وہ اکیلے ایسے پرتیشی نہیں ہیں جن پر بی جے پی نے اس طرح سے بھروسہ جتایا ہو بلکہ بی جے پی کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر بی جے پی نے پہلی بار دان لگایا اور یہ امید جتائی کہ یہ پرتیشی اس کے چار سو سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے بی جے پی کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنایا گیا پارس نات کی رہی ان کا مقابلہ مافیا سرگنا مختار انساری کے بھائی افضال انساری سے ہوگا ان کے علاوہ پشچی منگال کے آسن سول سیٹ سے پابن سنگھ کے ٹکٹ لوٹ آنے کے بعد ایسے س آلوالیا کا نام تے کیا گیا حالانکہ اپنے لسٹ میں بی جے پی نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دیگجو کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈی گھر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن بی جے پی امیدوار ہوں گے اسی طرح پریاغ راج سیٹ پر بھی بی جے پی نے ریتا بہگنا جوشی کا نام کاٹ کر وہاں سے نیرچ ترپاٹھی کو موقع دیا اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے یو پی کی مین پوری کوشامبی پھولپور اور مشلی شہر لوگصبہ سیٹ سے بھی اپنے پرتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پواند سنگھ نے بیہار کی کارکارٹ سیٹ سے لوگصبہ چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پواند سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پسچے منگال کی آسن سول سیٹ سے بیجے پی کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کارکارٹ لوگصبہ سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پواند سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کارکارٹ لوگصبہ سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں 2024 کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور بیجے پی کے بیچ بیہار میں گڑبندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں بیجے پی نے کارکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دی تھی مطلب یہ کی کارکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار پواند سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپیندر کشوہا سے ہوگا کیونکہ پواند سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوست کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور 2024 کا لوگصبہ چناب ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں بیجے پی کی لوگصبہ امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوڑنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی تھی حالانکہ بعد میں ٹی ایم سی نے پواند سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر بیجے پی کو گھیر لیا تھا اور پواند سنگھ نے آسن سول سے چناو لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مددہ بردیش کے مناینہ میں وہاں کے مکہ منتری مہین یادب کی سبھا میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئیں تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتھے چڑھ گئیں کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کیلئے بھی ریس چھڑ گئے جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے ان کے ہاتھ تو جیسے خزانے کی چابی لگ گئے جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو لیکن منج سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا الٹاباد چینہ جھپتی تک پہنچ گئے جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈبوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بڑے اور کیا مہیلہ ہیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منج سے لوگوں کو پنڈال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں آنکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرہنہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی عباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد عباس کے وکیلوں نے پیرول کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پیرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پیرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیے کورٹ کے آدیش کے مطابق عباس انساری کو بار اپریل تک غازیپور جیل میں عباس انساری کو کسٹیڈی پرول دی تھی اس کے بعد کڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگنج سے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب تیرہ گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازیپور جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی 30 مارچ کو غازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا عباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا اُدھر بیہار کی سارن لوگصبہ سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجیو پرتاب روڈی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگصبہ سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگصبہ سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں راجیو پرتاب روڈی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی دوہزار چوبیس میں بھی بی جے پی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیو پرتاب روڈی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیو پرتاب روڈی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گراہکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیو پرتاب روڈی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناف پرتاب روڈی کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے بی جے پی امیدوار راجیو پرتاب روڈی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالکہ سارن لوگ سبا سیٹ پر راجیو پرتاب روڈی کو ٹککر دینے والی لالو پرتاب یادو کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناف پرچار میں جم کر پسینہ بھا رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بی جے پی نیتا آشونی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد بھانگ لیا دو دن پہلے آشونی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بھانا کیا تھا حالکہ انہوں نے یہ بھی ساو کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشونی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادو کی بیٹی روہنی آچارے نے بڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے آر جیڈی کی امیدوار روہنی نے اشونی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کے اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بی جے پی کے راجیم پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکہ جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادو بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلنے تیز ہیں اور دو دن پہلے اشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زبان پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیج کانگریس نیتا اے کے انٹری اپنے ہی بیٹے کو لوگ سبا چناب ہرانے میں جڑ گئے اس ماملے میں ان کا بیان بھی آیا اے کے انٹری کے بیٹے انیل انٹری پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منتری پر بنی ایک ڈاکیومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل انٹری بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی تکٹ پر کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل انٹری نے پوری طاقت جھونک دی پتنم تکٹا سے ان کے دھوان دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل انٹری کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اے انٹری ہی انہیں ہرانے میں جڑ گئے ایک اے انٹری نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تکٹا میں کانگریس پتیاشی انٹو انٹری جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اے انٹری نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل انٹری ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تکٹا میں پارٹی کو جتانے کیلئے پوری طاقت جھونک دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی انٹو انٹری وہاں سے موجودہ سانسد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل انٹری سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترا پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترا پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسد سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترا پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترا پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چונה ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی عجید پوار نے بارامتی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسد بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سنسط بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارہ مطی میں سات مئی کو پنت دان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتابنی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹک, آندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی چیتابنی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کی بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھک کرے گی سوطروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کی اس بیٹھل میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کی افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پشن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پرچار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پشن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پشن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی منیش کشپ نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھم چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریہ جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مدددان ہوگا اسی لیے منیش کشپ گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہے ہیں اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گھڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفتان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروم لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آروم لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کے کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعوہ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کھوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل سوطروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبر ہے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امید وار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اُن کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدست تھے اِتھر بہاراش کے احمد نگر میں ایک کوئے میں گری بلی کو بچانے میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئی وہاں وہ کوئاں گوبر اور کوڑے سے بھرا تھا اور جیسے ہی وہ بلی اس میں گری اسے باہر نکالنے کے لیے ایک کے بعد ایک چھے لوگ اس کے اندر اُتر گئے لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو اڑکم مچ گیا اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنگھیا میں بھیڑ اکٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکیں گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم امر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولیس کے کئی جوان لوگوں کو کوئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کوئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی بانتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گیا اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کورا ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گری تو اسے بچانے کیلئے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترا لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو ایک ایک کر باقی پانچ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کیلئے کوئے کوئے میں اتر گئے اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے اس دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگدڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئے ایک سان نے دوسرے سان کو بری طرح دبوچ لیا اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیر دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے حمد دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کا تصیرہ ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پا قریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانڈوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکیمپور کھیری میں اس وقت تفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آگئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گہوں کی فصل چل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گہوں کی اس فصل پر پیٹرول چڑک دیا ہو کیونکہ بھینکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کے لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چگگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک گئی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گیہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب بنی 5 جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے علور میں اس وقت تھڑکم مجھ گیا جب سیاہی بنانے والی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی بتایا گیا کہ اس فیکٹری میں کیمیکل سے بھرے کئی ڈرم رکھے تھے ان ڈرموں کے بھٹنے سے وہاں زوردار دھماکے ہوئے اور آگ نے پوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی 20 سے زیادہ گاڑیاں مہاں پہنچیں باہر رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑھ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ ساف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں 10 سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بیچ گاؤڈ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتا پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتا پیٹر ہگز کا 94 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گاؤڈ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ بگ بینگ کے بعد سرشٹک کی رچنا کیسے ہوئی تھی پیٹر ہگز کو 2013 میں پیٹر ہگز کا نوبیل پورسکار ملا تھا خبرے کہ بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی ڈلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا ادھر ہریانہ کے کرنال میں بیچ سڑک پر ایک بس میں لگی آگ نے لوگوں کو خوف سے بھر دیا وہاں چنڈی گھر سے دلی کی طرف جا رہی وہ بس اچانک آگ کی چپیٹ میں آگے اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دی حالانکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹانک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بجھ پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منتری نریندر مودی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں بدھان منتری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں البچنکک سمدائیوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے بدھان منتری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدباو نہیں کیا جاتا پردھان منتری نے سب کا ساتھ سب کا ویکاز کے منتر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران پردھان منتری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کے لیے نہیں بناتی قریب نبی منٹ کے انٹیویو میں پردھان منتری نے کئی مددوں پر کھل کر بات چیت کی تھار جیل میں بند دلی کے مکھے منتری ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سرکوں پر اُتری بی جے پی نے دلی میں عام آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ کی یہ پردرشن دلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سجدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کا گھرام کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی ریکیٹ پر کھڑے بی جے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سجدیوہ بی ریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی تھی اس لیے سجدیوہ سمیت بی ریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹھ گئے لیکن وہ بی ریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف دلی پولیس بی جے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سجدیوہ کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپتال لے جائے گیا لیکن ویریندر سجدیوہ کے جانے کے بعد اور اس کے بعد پولس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لینا شروع کیے اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند اربین کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے استیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سجدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سجدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اس بیچ دلی میں آم آدمی پارٹی کو جھڑکا لگ گیا اور ان کے بتاوے کے ان آروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پت اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میرے لیے منتری پت پر رہ کر اس سرکار میں کام کرنا اسحج ہو گیا ہے 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرچٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا میں ان بھرچٹ آچرنوں میں راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ای ڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ای ڈی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی آدب کے چناپ رچار کے دوران مچھلی کھانے کے ویڈیو پر سیاست کرما گئی کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے نوراتر کے موقع پر شیئر کیا اس ویڈیو میں تیجسوی کے ساتھ مکیش سہنی بھی نظر آئے اور دونوں نیتا ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھیں اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی روٹی پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سہنی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مپلان چل میں خوشی میں پھا جاتا ہے اس کا نام ہے چچنا یہی نہیں مکیش سہنی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو خاص کر کے ہمارے چھوٹے بھائی تیجسوی جی کا اور ہمارا دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سہنی نے ہیلیکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سہنی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پارمپرک کھانپان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھانپان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست گرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکھے منتری ویڈی سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیہ تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا نوراترہ کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دریل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیہ اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی نوراتر 9 اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو 8 اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مندر پردیش کے گناہ میں اس وقت تہاکار مجھ گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بیجے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی جبکہ تیسرا کارکرتا بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھمگ گئی کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے کابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دیا کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گھزٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالونی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملے شیادہ اور منوش دھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مج گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتہ کا شب پڑا نظر آیا جوکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی بجے سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملے شیادہ کی وہیں پر موت ہو گئی جوکہ آنند رگوبنچی اور منوج دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئے اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ آسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب بی جے پی کے تینوں کارکرتہ دیر رات سڑک کے کنارے کیندری منتری اور گناہ لوگ سبہ سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار جوتری عدیت سیندیا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جوتری عدیت سیندیا فوراں گناہ کے زلہ آسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بی جے پی کارکرتاؤں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بی جے پی کارکرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائی دیا اور جوتری عدیت سیندیا اسے سانتھنا دیتے نظر آئے بعد میں وہ عدیکاریوں اور کارکرتاؤں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالانکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوونشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک ڈللی کے نزدیک یو پی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولیس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا حادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس بیچ کے اندریہ منتری جوتیتت سندیا سڑک حادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوونشی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہو آنند رگوونشی مدیپردیش کے شیوپوری کے رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے تھے آنند رگوونشی کو علاج کے لیے فوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریبار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جوتیردیت سندیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوونشی کے گھر والے روتے بھی لگتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیردیت سندیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائے دیا ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوونشی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جوتیردیت سندیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے باہد میں جوتیردیت سندیا نے آنند رگوونشی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندیب کمار کو پتکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ادا روپے کا جرمانہ بھی لگا دی عدالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیایک ویوستہ کا مقھول نہ اڑھائیں دلی شراب گھوڑالا ماملے میں دلی ہائی کورٹ سے راحت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی زیاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاب نہیں ہے ایک دن پہلے ہی دلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو سائی ٹھہر آیا تھا چناب آیوگ نے چناب پرچار کے لیے ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور یاپنوں پر روک لگا دی اور سبھی راجنیتک کو اس سلسلے میں نردیش بیجاری کر دی ادھر بنگال کے سندیش خالی میں محلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سی بی آئی کے بعد سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کی جانچ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سندیش خالی کے دوسرے ماملوں کی بھی جانچ کرے گی سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کورٹ نے دی اور اس آدیش کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کی ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کورٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راج سرکار سے انومتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انومتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش انصاف دلانے کا یہ پہلا پڑاؤ ہے سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کورٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے شاجہ شیخ اور ان کے قریبیوں پر گمبیر آروپ لگائے تھے ان آروپوں میں مہیلاؤں کا شوشن اور آدیواسیوں کی زمین ہتھیانے کے آروپ شامل تھے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلق اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی تھی انہوں نے بنگال میں چناؤ پچار کے دوران اس مددے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکہ آروپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے ہیں سی بی آئی نے ان سے پوچھتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوچھتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوچھتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جنے اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیج کلکتہ آئی کوڈ نے این آئی اے ادھکاریوں سے پوچھتاج کے ماملے میں بنگال پولس کو پھٹکار لگائی اور این آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنیپور کے بھوپتی نگر سے این آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی دوزار بائیس میں ہوئے دماغ کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران این آئی اے کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کاروب لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولس نے ایک دن پہلے این آئی اے کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کوٹ نے بھوپتی نگر کانڈ میں این آئی اے ادھکاریوں کو گرفتاری سے سرکشہ کبچ دے دیا اور اس ماملے میں بنگال پولس سے دو ہفتے میں جواب مانگا ماملے کی اگلی سنوائی 29 اپریل کو ہوگی ادھر بیہار کے اورنگاباد میں لیکن تیجسوی آدف کے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں ٹی شٹ لوٹنے کی ہوڑ مجھ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شٹ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سفید رنگ کی وہ ٹی شٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جتلی ہو آنکہ ٹی شٹ لوٹنے کے بعد بھی کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منچ سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہو گئے بتا گیا کہ ٹی شٹوں کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدو سبحہ کو سمبودھت کر رہے تھا جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کے لیے رکھی کرسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کرسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیکس ملک کارجن کھرگے نے سرکار پر سینک سکولوں کا نجی کرن کرنے کا آروپ لگایا اس ماملے کو لے کر انہوں نے راجت پتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملک کارجن کھرگے نے آروپ لگایا کہ پی 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 موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا ماملے کے آروپی عمر خالد کی زمانہ درزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیرٹیو کھلایا تھا اس ماملے میں وہ ستمبر دوزار پیس سے ہی جیل میں بند ہو ادھر کولکتہ میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتھا کامنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغ گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤ بھی آدم کے اور پھر تو کولکتہ کے ایم سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماغر گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤ ہنگامہ ایسا کی تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا پی جے پی نیتا تماغر گھوش نے آروپ لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیامرے توڑے گئے اور کچھ کتار کٹ دیے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیامرہ کو توڑا گیا ہے رات میں آ کے اس کا پوٹے جیکن کلیرلی دکھائی دے رہا ہے اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بھی سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک ویگیاپن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چیتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کاروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر شبتوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کورٹ کو سب دکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں سہی سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کوٹ نے اترہ کھن کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترنت پر بھاو سے سسپنڈ کرنے کے آدیش بھی دیا کیونکہ سنوائی کے دوران کوٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تینوں افسروں نے پتنجلی کے برہمک بکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی دی ادھر ڈلی کے نزدیک ایک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بدماشوں کے اس حملے میں کئی پہلوان گھائل ہو گئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں پر ہوئے اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہوں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہیں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگ پور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئی جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اسے پہلے کی پیکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگدر مچ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کورسی سے ان پر وار کرتا نظر آئے کافی دیر تک بدماش ان کے ساتھ مارپیٹ کٹتے رہے اور اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر اپرا تفری مچی رہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھاوا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نوشکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دی تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تماتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کہ پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوٹ گئے ان بدماشوں نے نصر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دی ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا ادھر مہاراشت میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چنانب سے پہلے اپنی سرکچہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشت کانگریس نے چنانب آیوک سے فردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکچہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانی کی مانگ کی گئی مہاراشت کے بھندارہ زلے میں چنانب پچھار کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹک کر مار دی اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے تمیلناٹ کے بیلور میں پردھان منتری نریندر مودی نے ایک جن سبا کو سمبودیت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار ہملا بولا انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن دھرم ویرودی پارٹی ہونے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھا تیو دویب کے مددے پر ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ ساتھ جب کانگریس کی سرکار تھی ان لوگوں نے کچھا تیو آئیلینڈ شری لنکا کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک ماملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناو لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجینک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف ان اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مت لاتاؤں کو اس کی وطی احالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رانکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World Universities رانکنگ نے بڑھائی کے ماملے میں جینیو کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا جینیو یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ یہ آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر بی جے پی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگ سبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں یو پی کی سات سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یو پی کی بلیہ سیٹ سے پتیاشی بنائے گئے نیرج شکھر نیرج شکھر پور ودھان منتری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ بی جے پی سے ہی راجی سبہ سانسد بھی ہیں آنکہ لوگ سبہ میں بی جے پی نے پہلی بار انہیں موقع دیا اس کے بعد بلیہ کے بی جے پی کارکرتاؤں نے زوردار جشن منایا بلیہ لوگ سبہ سیٹ پور پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے نیرج شکھر نے دوہزار سات اور پھر دوزار نو میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن دوزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں وہ بی جے پی کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجی سبہ بھیج دیا تھا آنکہ دوزار انیس میں وہ سماجبادی پارٹی سے بی جے پی میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجی سبہ بھی پہنچے تھے اور اس بار بی جے پی جیت ترچ کرے گی آنکہ وہ اکیلے ایسے پرتیاشی نہیں ہیں جن پر بی جے پی نے اس طرح سے بھروسہ جتایا ہو بلکہ بی جے پی کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیاشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر بی جے پی نے پہلی بار دان لگایا اور یہ امی جتائی کہ یہ پرتیاشی اس کے چار سو سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے بی جے پی کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنایا گیا پارس نات کی رہی ان کا مقابلہ ماپیا سرگنا مختار انساری کے بھائی افزال انساری سے ہوگا ان کے علاوہ پشچی منگال کے آسن سول سیٹ سے پابن سنگھ کے ٹکٹ لوٹانے کے بعد ایسے ایس آلوالیا کا نام تیہ کیا گیا حالانکہ اپنے لسٹ میں بی جے پی نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈی گھر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن بی جے پی امیدوار ہوں گے اسی طرح پریاغ راج سیٹ پر بھی بی جے پی نے ریتا بہگنا جوشی کا نام کاٹ کر وہاں سے نیرچ پرپاٹھی کو موقع دیا اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے یو پی کی مین پوری کوشامبی پھولپور اور مشلی شہر لوگ سبا سیٹ سے بھی اپنے پرتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پون سنگھ نے بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے لوگ سبا چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوست کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پون سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پسچے منگال کی آسن سول سیٹ سے بی جے پی کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پون سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں 2024 کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ بیہار میں گڑبندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں بی جے پی نے کاراکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دی تھی مطلب یہ کہ کاراکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار پون سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپیندر کشوہا سے ہوگا کیونکہ پون سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور 2024 کا لوگ سبھا چناؤ ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں بی جے پی کی لوگ سبھا امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوشنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی حالانکہ بعد میں ٹی ایم سی نے پون سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر بی جے پی کو گھیر لیا تھا اور پون سنگھ نے آسن سول سے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مددہ بردیش کے مناینا میں وہاں کے مکہ منتری مہن یادب کی سبھا میں کھانے کے پیکٹوں کی لٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئیں تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتھے چڑ گئیں کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کیلئے بھی ریس چھڑ گئی جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے ان کے ہاتھ تو جیسے خزانے کی چاہ بھی لگ گئے جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جن سبھا کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منچ سے لوگوں کو پتایا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن منچ سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اُلٹا باد چینہ جھپٹی تک پہنچ گئے جو بھی کیا بچے کیا بڑے اور کیا مہیلائیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منچ سے لوگوں کو پنڈال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں آلنکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرہنہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند ابباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی ابباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد ابباس کے وکیلوں نے پیرول کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے ابباس انساری کو کسٹڈی پیرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالکہ سپریم کورٹ نے ابباس انساری کو پیرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے ابباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیے کورٹ کے آدیش کے مطابق ابباس انساری کو بارہ پیل تک غازیپور جیل میں ہی رکھا جائے گا مطلب کسٹڈی پیرول کے دوران ابباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی گیارہ اور بارہ اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے تیرہ اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ میں ابباس انساری کو کسٹڈی پیرول دی تھی اس کے بعد کڑی سرکشا کے ساتھ کازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا ابباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا ادھر بیہار کی سارن لوگ سبا سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجیو پرتاب روڈی چناف پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سبا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچانے سے ہے اس لوگ سبا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن 2014 اور 2019 میں راجیو پرتاب روڈی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی 2024 میں بھی بی جے پی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناف پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیو پرتاب روڈی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیو پرتاب روڈی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھال لیے انہوں نے گراہکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیو پرتاب روڈی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناندار پرچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے بی جے پی امیدوار راجیو پرتاب روڈی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالکہ سارن لوگ سبا سیٹ پر راجیو پرتاب روڈی کو ٹککر دینے والی لالو پرتاب یادو کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناندار پرچار میں جم کر پسینہ بھا رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بی جے پی نیتا اشونی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد بھانگ لیا دو دن پہلے اشونی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بیاں کیا تھا حالکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشونی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادو کی بیٹی روہنی آچارے نے بڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے RJD کی امیدوار روہنی نے اشونی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کی اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اجبار BJP کے راجیب پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکت جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادو بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں اور دو دن پہلے اشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زبان پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نیتا ایک اینٹری اپنے ہی بیٹے کو لوگ سوہ چناب ہرانے میں جڑ گئے اس معاملے میں ان کا بیان بھی آیا ایک اینٹری کے بیٹے انیل اینٹری پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردان منتری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل اینٹری بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنم تکتہ سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل اینٹری نے پوری طاقت جھونگ دی پتنم تکتہ سے ان کے دھوان دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل اینٹری کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹری ہی انہیں ہرانے میں جھڑ گئے ایک اینٹری نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تکتہ میں کانگریس پتیاشی انٹو اینٹری جیتیں گے یعنی پتا نے بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹری نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل اینٹری ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تکتہ میں پارٹی کو جتانے کے لیے پوری تاکت جھونگ دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تکتہ سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی انٹو اینٹری وہاں سے موجودہ سانسد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل اینٹری سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسد سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چناء ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی عجید پوار نے بارامتی کے لگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سنسد بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سنسط بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارہ مطی میں سات مئی کو بند دان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتاونی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹا کاندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آنڈھی کے ساتھ بارش کی چیتاونی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کی بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھر کرے گی سوطروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کی اس بیٹھر میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کی افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا بتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پشن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پرچار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تئیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پشن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پشن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی منیش کشپ نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھم چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مدددان ہوگا اسی لیے منیش کشپ گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہا ہے اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گھڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروم لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آروم لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کی کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل سوطروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبر ہے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدستے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ کٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کئے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم عمر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولس کے کئی جوان لوگوں کو کئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں جو کہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندھتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گئی اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کودہ ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گریتوں اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترا لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگدڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانڈوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئے ایک سانڈ نے دوسرے سانڈ کو بری طرح دبوچ لیا اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پایا حریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکیمپور کھیری میں اس وقت تفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گےہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آگئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گےہوں کی فصل جل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گےہوں کی اس فصل پر پیٹرول چھڑک دیا ہو کیونکہ بیانکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشان آگ کی وجہ سے علاقے کی لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کیلئے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چگگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک گئی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگے میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گےہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب منی پانچ جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے علور میں اور آگ نے پھوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی بیس سے زیادہ گاڑیاں مہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جڑ گئیں سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیر تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھائیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بھی اس گوڑ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا چورانوے سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گوڑ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کی بگ بینگ کے بعد سلشٹی کی رچنا کیسے ہوئی تھی پیٹر ہگز کو دوزار تیرہ میں پیٹر ہگز کا نوبیل پورسکار ملا تھا خبرے کی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی ڈلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کرتی حالانکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹینک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بھج پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منطری نریندر مہدی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں سرکار پر لگ رہے آروپوں پر قرارہ جواب دیا پردھان منطری نے بھارت میں علپ شنکیق سمدائے کے ساتھ بھیدھاپ کے آروپ پر اپنی بات رکھی اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں پردھان منطری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں علپ شنکیق سمدائےوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے پردھان منطری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا پردھان منطری نے سبکہ ساتھ سبکہ ویکاس کے منطر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران پردھان منطری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کیلئے نہیں بناتی قریب نبی منٹ کے انٹیویو میں پردھان منطری نے کئی متوں پر کھل کر بات چیت کی سار جیل میں بند ڈلی کے مکہ منطری ارون کیجریوال کے استیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اُتری بی جے پی نے ڈلی میں آم آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کیجریوال کے استیفے کی مانگ کی یہ پردرشن ڈلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سجدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ آم آدمی پارٹی کے دفتر کا گھراب کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی جے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سجدیوہ بی ریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی اس لیے سجدیوہ سمیت بی ریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بی ریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف ڈلی پولیس بی جے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چھوڑ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سجدیوہ کے چہرے پر چھوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا لیکن ویریندر سجدیوہ کے جانے کے بعد بھی بی جے پی کارکرتاؤں نے پردرشن جاری رکھا وہاں آدمی پارٹی کے کاریالے کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لینا شروع کیے اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند ارون کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے اسطیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سجدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سجدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اور ان کے بتاوے کے ان آروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پت اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میرے لیے منتری پت پر رہ کر اس سرکار میں کام کرنا 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ایڈی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی آدب کے چناپ رچار کے دوران مچھلی کھانے کے ویڈیو پر سیاست کرما گئی کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے نوراتر کے موقع پر شیئر کیا اس ویڈیو میں تیجسوی کے ساتھ مکیش سینی بھی نظر آئے اور دونوں نیتا ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھیں اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی روٹی پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مپلان چل میں خوشی میں پھا جاتا ہے اس کا نام ہے چیچرا یہی نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو خاص کر کے ہمارے چھوٹے بھائی تیجسوی جی کا اور ہمارا دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں تو بہت پریشتی لگے گا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سینی نے ہیلکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سینی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پارمپرک کھان پان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھان پان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست کرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکھے منتری بیجے سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیہ تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا نوراترہ کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیہ اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی نوراتر نو اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مدر پردیش کے گناہ میں اس وقت اہا کار مجھ گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بیجے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی جبکہ تیسرا کارکرتاؤں بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے کابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دی کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گزٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالنی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملیش یادب اور منوش دھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتا کا شب پڑا نظر آیا جوکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملیش یادب کی وہیں پر موت ہو گئی جبکہ آنند رگوبنشی اور منوش دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئے اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ آسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جو تردد سیندیا فوراں گناہ کے زلہ آسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بیجے پی کارکرتاؤں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بیجے پی کارکرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائی دیا اور جو تردد سیندیا اسے سانتھونا دیتے نظر آئے بعد میں وہ ادھکاریوں اور کارکرتاؤں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوونشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک دلی کے نزدیک ایک یو پی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا حادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا اور اس بیج کے اندریہ منتری جو تیترد سیندیا سڑک حادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوانشی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہوئے آنند رگوانشی مدیپردیش کے شیوپوری کے رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے تھے آنند رگوانشی کو علاج کے لیے فوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئے ان کی موت کے بعد ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جوتیردیت سندھیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوانشی کے گھر والے روتے بھی لگتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیردیت سندھیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائی دی ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوانشی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جوتیردیت سندھیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے بعد میں جوتیردیت سندھیا نے آنند رگوانشی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی ڈلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندھیگ کمار کو بھٹکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا عدالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیایک ویوستہ کا مخول نہ اڑا ہے ڈلی شراب گھوڑالا ماملے میں ڈلی ہائی کورٹ سے راہت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی یاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاؤں نہیں ہے ایک دن پہلے ہی ڈلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو سہی ٹھہر آیا تھا چناب آیوگ نے چناب پرچار کے لیے ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور یاپنوں پر روک لگا دی اور سبھی راجنیتک کو اس سلسلے میں نردیش بھی جاری کر دی ہے اور اس حادیش کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کے ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ زمیداری کلکتہ ہائی کورٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راجن سرکار سے انومتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انومتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کورٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے شاجان شیخ اور ان کے قریبیوں پر گمبیر آروپ لگائے تھے ان آروپوں میں مہیلاؤں کا شوشن اور آدیواسیوں کی زمین ہتھیانے کے آروپ شامل تھے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی تھی انہوں نے بنگال میں چنان پچار کے دوران اس مددے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکہ آروپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جڑے اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیج کلکتہ ہائی کوڈ نے ان آئی اے ادھکاریوں سے پوشتاج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنی پور کے بھوپتی نگر سے ان آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی 2022 میں ہوئے دھماکے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران اے 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 کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کار اوب لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولیس نے ایک دن پہلے اے 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 کی ادھکاریوں کو نوٹیس بھیج کر پوشتاج کے لیے بھی بلالیا تھا لیکن انگلے ہی دن کلکتہ ہائی کوٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو نائی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کے نردیش دیئے ساتھی عدالت نے نردیش دیئے کہ نائی اے ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹیس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کوٹ نے بھوپتی نگر کانڈ میں نائی اے ادھکاریوں کو گرفتاری سے سرکشہ کبچ دے دیا اور اس ماملے میں بنگال پولیس سے دو حکتے میں جواب مانگا ماملے کی اگلی سنوائی 29 اپریل کو ہوگی لیکن تیجسوی آدف کے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں ٹی شرٹ لوٹنے کی ہوڑ مجھ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شرٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شرٹ لینے کیلئے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سفید رنگ کی وہ ٹی شرٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جتلی ہو اناکہ ٹی شرٹ لوٹنے کے بعد بھی کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منچ سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہوگئے بتا گیا کہ ٹی شرٹوں کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدو سبحہ کو سمبودھت کر رہے تھا جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کلیے رکھی کورسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کورسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیاکس ملکارجن خرگے نے سرکار پر سینک سکولوں کا نجی کرن کرنے کا آروپ لگایا اس ماملے کو لے کر انہوں نے راشتہ پتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملکارجن خرگے نے آروپ لگایا کہ بی پی پی موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا ماملے کے آروپی عمر خالد کی زمانہ ترزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیریٹیو کھلایا دی اس ماملے میں وہ ستمبر دوزار پیس سے ہی جیل میں بند ہوئی ادھر کولکتہ میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتھ کامنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغ گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں بھی آدم کے اور پھر تو کولکتہ کے احمل سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماغ گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں ہنگامہ ایسا کی تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا بی جے پی نیتا تماغ گھوش نے آروپ لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیامرے توڑے گئے اور کچھ کتار کٹ دیے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیامرہوں کو توڑا گیا ہے رات میں آکے اس کا پوٹے جیک دن کلیرلی دکھائی دے رہا ہے اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی بی جے پی کے کارے کرتا تو گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں پہنچے اور دوسری طرف ٹی ایم سی کے سمرتھک بھی وہاں جھنڈا بلند کرتے دکھے اس دوران دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ ایک طرف کے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے تو دوسرا پک شاوی ہونے لگتا اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک وگیاپن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چہتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کارروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکھا دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئے اس کے بعد کوٹ نے سوامی رمدیو اور بالکرشن کے دوسرے حلف نامے کو کاغذ کا ٹکڑا تک بتا دیا اور صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کوٹ کو سب دیکھتا ہے کوٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کوٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کوٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کوٹ نے اترہ کھنڈ کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترند پر بھاو سے سسپنٹ کرنے کے آدیش بھی دیا کیونکہ سنوائی کے دوران کوٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تینوں افسروں نے پتنجلی کے برہمک بکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی دی ادھر ڈلی کے نزدیک حریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بدماشوں کے اس حملے میں کئی پہلوان گھائل ہو گئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں پر ہوئے اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہیں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہیں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگ پور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئی جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اس سے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگدر مجھ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کورسی سے ان پر وار کرتا نظر آیا کافی دیڑ تک بدماش ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر اپرا تفری مچی رہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھابا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نو شکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دی تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تم آتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کہ پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گئے ان بدماشوں نے نظر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دیا اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا اُدھر مہاراشٹ میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چناؤ سے پہلے اپنی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشٹ کانگریس نے چناؤ آیوک سے پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی مہاراشٹ کے بھندارہ زلے میں چناؤ پٹولے کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹکر مار دی اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے تھے تمیلناٹ کے بیلور میں پردان منتری نریندر موڈی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار ہملا بولا انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن دھرم ویرودی پارٹی ہونے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھا تیوو دویپ کے مددے پر ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ ساتھ جب کانگریس کی سرکار تھی ان لوگوں نے کچھا تیوو آئیلینڈ شری لنکا کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناؤ لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف ان اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مدداتاؤں کو اس کی وطیعہ حالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری افرم QS World Universities Ranking نے پڑھائی کے معاملے میں JNU کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا JNU یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر BJP نے لوگصبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگصبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں UP کی سات سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی UP کی بلیہ سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے نیرچ شکھر نیرچ شکھر پورف دھان منطری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ BJP سے ہی راجی سبہ سانسد بھی ہیں حالانکہ لوگصبہ میں BJP نے پہلی بار انہیں موقع دیا اس کے بعد بلیہ کے BJP کارکرتاؤں نے زوردار جشن منایا بلیہ لوگصبہ سیٹ پورف پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے نیرچ شکھر نے 2007 اور پھر 2009 میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن 2014 کے لوگصبہ چناؤں میں وہ BJP کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجی سبہ بھیج دیا تھا حالانکہ 2019 میں وہ سماجبادی پارٹی سے BJP میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجی سبہ بھی پہنچے تھے اور اس وار BJP نے ان پر لوگصبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جاتا ہے جو انوبہ میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انوبہ سے اس انوبہ کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیرچ شکھر نے بھروسہ جاتا ہے کہ BJP اتر پردیش کی 80 میں 80 سیٹوں پر جیت ترچ کرے گی حالانکہ وہ اکیلے ایسے پرتیاشی نہیں ہیں جن پر BJP نے اس طرح سے بھروسہ جتایا ہو بلکہ BJP کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیاشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر BJP نے پہلی بار دان لگایا حالانکہ اپنے لسٹ میں BJP نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈی گھر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن BJP امیدوار ہوں گے اسی طرح پریاغ راج سیٹ پر بھی BJP نے ریتا بہوگنا جوشی کا نام کاٹ کر وہاں سے نیرچ ترپاٹھی کو موقع دیا اس کے ساتھ ہی BJP نے یو پی کی مین پوری کوشامبی پھولپور اور مشلی شہر لوگ سبا سیٹ سے بھی اپنے پرتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پاون سنگھ نے بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے لوگ سبا چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پاون سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پشچے منگال کی آسن سول سیٹ سے BJP کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پاون سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں 2024 کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور BJP کے بیچ بیہار میں گڑبندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں BJP نے کاراکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دی تھی مطلب یہ کی کاراکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار اور پاون سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپیندر کشوہاں سے ہوگا کیونکہ پاون سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور 2024 کا لوگ سبا چناب ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں BJP کی لوگ سبا امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوڑنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بادھائیاں دینی شروع کر دی تھی حالانکہ باد میں TMC نے پاون سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر BJP کو گھیر لیا تھا اور پاون سنگھ نے آسن سول سے چناب لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مدیبردیش کے مناینا میں وہاں کے مکہ منتری مہن یادب کی سبھا میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئیں تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتھے چڑ گئے کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کے لیے بھی ریس چھڑ گئے جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے ان کے ہاتھ تو جیسے خزانے کی چابی لگ دی جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جن سبھا کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منچ سے لوگوں کو پتایا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن منچ سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اُلٹا باد چھینہ جھپتی تک پہنچ گئے جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈبوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بوڑے اور کیا مہیلائیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منچ سے لوگوں کو پنڈال میں بولانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں آنکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرہنہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی عباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد عباس کے وکیلوں نے پرول کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالانکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیئے مطلب کسٹڈی پرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی 11 اور 12 اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے 13 اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دی تھی اس کے بعد کڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگن جسے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب 13 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازیپور جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی 30 مارچ کو غازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا عباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا اُدھر بیہار کی سارن لوگ سبا سیٹ سے BJP پرتیاشی راجیب پرتاب روڑی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سبا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سبا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن 2014 اور 2019 میں راجیب پرتاب روڑی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی 2024 میں بھی BJP نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیب پرتاب روڑی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیب پرتاب روڑی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گراہکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیب پرتاب روڑی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناؤ پچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے BJP امیدوار راجیب پرتاب روڑی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالانکہ سارن لوگ سبھا سیٹ پر راجیب پرتاب روڑی کو ٹکر دینے والی لالو پرتاب یادف کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناؤ پرچار میں جم کر پسینہ باہ رہی ہیں روہنی آچارے نے تو BJP نیتا عشونی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد بانگ لیا دو دن پہلے عشونی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بیاں کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ BJP کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن عشونی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادف کی بیٹی روہنی آچارے نے پڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے RJD کی امیدوار روہنی نے عشونی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کی اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار BJP کے راجیب پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکت جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادف بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے عشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراض ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں اور دو دن پہلے عشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زباں پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو BJP کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نیتا اے کے انٹرنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سبا چناب ہرانے میں جڑ گئے اس ماملے میں ان کا بیان بھی آیا اے کے انٹرنی کے بیٹے انیل انٹرنی پچھلے سال BJP میں شامل ہو گئے تھے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منتری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل انٹرنی BJP میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ BJP کی ٹکٹ پر کیرل کی جیت کے لیے انیل انٹرنی نے پوری تاکت جھونک دی پتنم تٹرنی سے ان کے دھوان دھار چناؤ پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل انٹرنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا اے کے انٹرنی ہی انہیں ہرانے میں جھڑ گئے اے کے انٹرنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تٹرنی میں کانگریس پتیاشی انٹو انٹرنی جیتیں گے یعنی پتا نے بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی اے کے انٹرنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل انٹرنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تٹرنی میں پارٹی کو جتانے کے لیے پوری تاکت جھونک دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تٹرنی سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی انٹو انٹرنی وہاں سے موجودہ سانسد لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل انٹرنی سے ہوگا یعنی بارہ مطی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارہ مطی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسد سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارہ مطی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا چننا چاہیے یعنی عجید پوار نے بارہ مطی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسد بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سانسد بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارہ مطی میں سات مئی کو منتطان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتابنی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹک آندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی چیتابنی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کی بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھک کرے گی ستروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کی اس بیٹھل میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کی افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پشچم چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناب لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناب بچار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہین آئیں یوٹیوبر منیش کشیب پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پشچم چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناب لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیاں میں چناب پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبح کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بھڑاس نکالی منیش کشیب نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پشچم چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپال گن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مددان ہوگا اس لیے منیش کشف گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہے ہیں اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروب لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کاروپ لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پرتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤ کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کی کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پراناموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو بار ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل ستروں کے مطابق نیایہ گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال بی جے پی امیدوار ترنجید سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجید سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمدری شیرومنی گردوارا پرمندق سمیٹی کے سنستھاپک سدستے تھے اور اس کونے کے آس پاس بڑی سنگھیا میں بھیڑ اکٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کونے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کونے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کونے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم امر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولیس کے کئی جوان لوگوں کو کونے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں جو کہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کونے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی بانتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کونے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھ لوگوں کا دم گھڑ گیا باتا گیا ان لوگوں کو 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 سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا ان نے جب باہر نکالا گیا تو گئی سان لڑتے لڑتے سڑک کنارے موجود ایک دکان کے اندر گز گئی اور اس کے بعد تو وہاں بھگ در مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آگئے اور وہ جگہ ان دو سان کو بری طرح دبوچ گئی اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیر دی اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گے ہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آگ پتایا گیا کہ بھینکر آگ میں خریب پچاس بھیگے میں پھیلی گے ہوں کی فصل چل کر سوہ آگ کی ایک خیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی خیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گے ہوں کی اس فصل پر پیٹرول چھڑک دیا ہو کیونکہ بیانکر آگ کی لفٹیں بجلی کی تیزی سے ایک خیت سے دوسرے خیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کے لوگ دہشت میں آگ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رود روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اس بجھانے کی نہیں ہو جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ خیت فیکٹری میں کیمیکل سے بھرے کئی ڈرم رکھے تھے ان ڈرم وں جس کی وجہ سے کافی دیڑ تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑھ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے آگ نے اتنا بھائیانا بھائیانا کروپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بیج گوڈ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبل پورسکار ویجیت روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سمنا کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹھی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی ڈلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبود کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھارت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ارک گرسیٹھی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگ بتایا ادھر ہریانہ کے کرنال میں بیچ سڑک پر ایک بس میں لگی آگ نے لوگوں کو خوف سے بھر دیا وہ بس اچانک آگ کی چپیٹ میں آگ اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دی حالانکہ غریمت یہ رہی ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منطری نریندر مہدی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں سرکار پر لگ رہے آر پر بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں پردھان منطری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجنہوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا پردھان منطری نے سبکہ ساتھ سبکہ وکاس کے منطر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران پردھان منطری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنہ کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کیلئے بناتی قریب 90 منطری نے پردھان منطری نے کئی مددوں پر کھل کر بات چی تھار جیل میں بند ڈلی کے مکھے منطری ارون کی اسطیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اتری بی جے پی لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی جے پی کارکر پی پی بی جے پی سڑک کارکر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کی بی جے پی بی جے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیو پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی ویریندر سجدیو کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا لیکن ویریندر سجدیو کے جانے کے بعد بھی بی جے پی کارکرطاؤں نے پردرشن جاری رکھا وہ آم آدمی پارٹی کے کاریالے کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرطاؤں کو حراست میں لینا شروع کی اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ کچھ بھی آجائے آپ کا یہ ساتھ کھ کھ آجائے چھوڑنا نہ نہیں ہے ویریندر سجدیوہ کی اپیل کے باہر بہت دیلی کی سڑکوں سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے مانتری راج کمار آنند نے مانتری پد اور آم آدمی پارٹی سے استیفہ دے دیا راج کمار آنند نے ان کے استیفے کی وجہ آم آدمی پارٹی پر لگے بھرشتہ چار کے آروپوں کو بتایا اور ان کے بتاوے کے آروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پد اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راج کمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منتر آلہ تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راج کمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے باد راج کمار آنند نے ای ٹی پر نشانہ ساد تھا اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں مچھلی لائے ہیں اور بہت سوادشت مچھلی ہے ایک کھاٹے کھا مچھلی ہے کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی روٹی پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے مکیش سینی نے ہیلی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سینی لائے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا کیونکہ یہ سبی چیزیں بیہار کے پرمپرک کھان پان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اس لئے اس پر سیاست گرمہ گئی بیہار کے اپن مکھلی بیجے سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے اور ان پر نشانہ سادھا نوراترہ کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیں اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تاریخ اس میں مینشن اور ہم نے جو آئی ٹی 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 ہم ثابت ہوئے سہی نوراتر 9 اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مجھ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں دیر رات سڑک کے کنارے کیندری منتری اور گناہ لوگ سب سیٹ سے بی جی پی کے امیدوار جوت سانسونا سانسونا بی جی پی کارکرطہ آنند رگو ونشی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہو آنند رگو ونشی ونشی کے گھر ونشی کے ونشی دیتے 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 ونشی شامل ونشی ایک دوسری تصویر میں جوت رگو سانسو دیتے بھی نظر آئے باد میں جوت رگو ونشی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور دلی کے مکھے مانتری ارون کیج ریو کو پت سے ہٹ آنے کی مانگ والی تیسری یاچکا بھی دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکا کرتا سندیق کمار کو بھٹکار لگاتے ہوئے ان پر 50,000 روائے کا جرمانہ بھی لگا دی ادالت ڈلی شراب گھوڑالا ماملے میں ڈلی ہائی کورٹ سے رہت نہ ملنے سندیش خالی میں محلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کی جانچ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سندیش خالی کے دوسرے ماملوں کی جانچ کرے گی سی بی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کو نے دی اور اس آدیش کے بعد ممتہ سرکار سندیش خالی کی ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو جب اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کی لیے سی بی آئی کو راج سرکار سے انمتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کو آدیش کے آدیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیو آسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انمتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش انصاف دلانے کا یہ پہلا پڑاؤ ہے سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کوٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرطیشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پڑھا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی تھی انہوں نے بنگال میں چناؤ پچار کے دوران اس مطے پر بنگال سرکار پر تیخے حملے کیے دیش نے دیکھا ہے کی کی سندیش خالی کے گنے گاروں کو بچانے کے لیے پوری طاقت لگا دی سندیش خالی ماملے کے مکھے روپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی لیکن جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شٹ کو رکھا گیا تی شٹ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی مہنت کے تیجسوی آدو سبھا کو سمبودت کر رہے تھا جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹھنے کلیے رکھی کرسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کرسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا انہوں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگرس ادھیکش ملکار جن خرگے نے سرکار پر سینک سکولوں کا نجی کرنے کا عروف لگایا اس ماملے کو لے کر دلی بھولیس نے دلی دنگا ماملے کے آروفی عمر خالد کی زمانہ ترزی کا ویرود کیا کورٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بھولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیریٹیو کھلائی اس ماملے میں وہ ستمبر 2020 سے ہی جیل میں بند ہی کولکتا میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتھ کامنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغر گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤ بھی آدم کے اور پھر تو کولکتا کے ایم سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک گئے اس کلیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں پہ سی سی ٹی پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک وگی پنجلی اور سوامی رامدیو اور بھالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کر رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بھالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے دھوکھا دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئی اس کے بعد کورٹ نے سوامی رامدیو اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگت نہیں پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کوٹ نے اترہ خند کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترنت پر بھاو پتا چلی کہ ان تینوں افسروں بھڑی طرح پیٹ بھڑی بھڑی کی سپیٹ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر تانڈم مچانے کے بعد سارے بدماش وہاں سے پرار ہو گیا اور اسی گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوان پر حملے کلیے کھڑے دکھائی تھے تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تم آتے ہوئے آخاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماش نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گئے ان بدماشوں نے نصر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی تی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دی اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درچ کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی حادثے کی بھی جانج کرانی کی مانگ کی گئی مہراشت کے بھندارہ زلے میں چنانب پرشار کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹھولے کی کار کو پیچھے سے ٹکر ماردی تھی اس حادثے میں وہ بھال بھال بچ گئے تمیل ناٹ کے ویلور میں پردھان منتری نریند رمودی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار حملہ بولا انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن درم ویرودی پارٹی ہونے سن سپریم کورٹ نے ایک ماملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناؤ لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی لیے دنیا بھر میں 25 نینکنگ دی گئی اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یو پی کی بلیہ سیٹ سے پتیاشی بنائے گئے نیرج شکھر نیرج شکھر پور ودھان منتری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ بی جے پی سے ہی راج سب سانسد اس کے بعد بلیہ کے بی جے پی کار کر تاؤں نے زوردار جشن منایا بلیہ لوگ سب سیٹ پور پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے نیرج شکھر نے 2007 اور 2009 میں سماج وادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی لیکن 2014 کے لوگ سب چن میں بی جے پی 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 سب بی سب پر جیت ترچ کرے گی اور یہ امی جتائی کہ یہ پی سیٹ جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے بی جے پی کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنائے گا پارس نات کی رہی لٹ آنے کے بعد ایسیس آلوالیا کا نام تے کیا گیا حالان کی اپنے لسٹ میں بی جے پی نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجو کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بیہار کی کارا 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 سیٹ سے لوگ سوشل میڈیا پوسٹ کر اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پہون سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پسچے منگال کی آسن سول سیٹ سے بی جے پی پی لٹا دی پیش کر پہ پہ سیٹ کیونکہ کارا 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 مطلب یہ کارا 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 سیٹ پر بھوچ پوری فلموں کے سٹار پوان سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپنی کش وحاف سے ہوگا کیونکہ پوان سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور دوزار چوبیس کا سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر بی جے پی کو گیر لیا تھا اور پوان سنگھ نے آسن سول سے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا ریس چھڑ گئی جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے انکہ ہاتھ تو جیسے خزانے کی چابی لگ گئی جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جن سبھا کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منج سے لوگوں کو پتایا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں لیکن منج سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈببوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بھوڑے اور کیا مہیلائیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منج سے لوگوں کو پندال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں آنکہ پندال سے آنے والی آواز میں ونمبرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرینہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازی پور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کاز گن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں مطلب کسٹڈی پرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی گیارہ اور بارہ اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گی کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کاز گنج سے غازی پور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب تیرہ گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بیٹی لیے انہوں نے گھراکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیف پرتاب روڑی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چنان پچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین منا تے نظر آئے تھی بی جے پی امیدوار راجیف پرتاب روڑی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلا تھی اور خود بھی اس کا سوا چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے سارن لوگ سب سیٹ پر راجیف پرتاب روڑی کو ٹککر دینے والی لالو پرتاب یادو کی بیٹی روحنی آچارے بھی چنان پرچار میں جم کر پسینا باہر رہی روحنی آچارے نے بی جے پی نیتا اشوانی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد دن پہلے اشوانی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹ پر اپنا درد بیا کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ بی جے پی سیوہ کرتے رہنگے لیکن اشوانی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بی جے پی کے راجی پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکت جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لیے لیالو یادف بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراض ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں اور دو دن پہلے اشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زبان پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود پچھلے سال بی جی پی میں شامل ہو گئے تھے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منطری پر بنی ایک ڈاکیمنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ بیان تک دے دیا کہ پتنم تٹ میں کانگریس پتی آشی آنٹو آنٹون جیتے گے یعنی پتہ نے بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک آنٹون نے ساف کر دیا کہ انیل آنٹون ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھ مکتہ کانگریس آتا اور کانگریس پتی آشی آنٹو آنٹون وہاں سے موجود آسان سانسد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل آنٹون سے ہوگا آجید پوار نے پتنی کو جتانے لیے جی جان لگا دیا اور بارمتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارمتی کے لوگوں نے چاچا کی بیٹی کو تین بار چن چن مہراشت کے بارمتی میں سات مانا جاتا لیکن NCP کے ٹوٹنے کے بار پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے اور ننط بھابی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے موسم ویبھاگ نے چیتابنی دی کی دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑھ سکتے موسم ویبھاگ نے کرناٹ کاندر پردیش اور تمیل ناڈ کے کئی زلوں میں آنڈ کے ساتھ بارش کی چیتاب بارش موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں تُوپان بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک خبر ہے کہ افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمین لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتائے گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوک دار نیتاؤں وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر 2023 میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پشتیم چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناؤ لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناؤ پچار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے دودھ سے سنان کر پشتیم چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بیتیا میں چناؤ پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے جن سبھا کو بھی سمبود دیت کیا اور اپنے بھاشن میں BJP اور کانگریس پر جم کر بھڑاس نکالی منیش کشپ نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے میپال کے پاس موجود پچھم چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپال گن سے لگتی ہے اس کی سیما UP کے کشی نگر اور دیوری یا جلے سیٹ پر سیٹ سیٹ گٹ بندھن کی پر بیما بھارتی نے وہاں سے نردلی چناؤ لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادف پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادف کو بی جے پی بی جنٹ بتا دیا بی بی ہار سیٹ پر رجی ڈی اور کانگری سیٹ بی 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 سیٹ چلی تھی اور رجی ڈی کی پتی بی 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 پپو یادف نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا उन्हे امید تھی بی 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 اس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا इस بی تمिल سندhuk رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے بان دیا گیا اس دھوران رسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کھوئے کو ہر رسکیو اپنا اتیا چار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں پی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اتری بی جے پی نے دلی میں عام آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کی جریوال کے اسطیفے کی مانگ یہ پردرشن ڈلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سچدیو کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرت ہم آدمی پارٹی کے دفتر کا گھراب کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کیلئے پانی کی بوچھار کردی بی جے پی کارکرت پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرت تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سچدیو بی بی روکنے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی تھی اس لئے سچدیو سمیت بیریکیڈ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بیریکیڈ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف ڈلی پولیس بی جے پی کارکرت کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیو پانی کی بوچھار جھیل تے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چھوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی ویریندر سجدیو کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جا گیا لیکن ویریندر سجدیو کے جانے کے بعد بھی بی جے پی کارکرطاؤں نے پردرشن جاری رکھا وہ عام آدمی پارٹی کے کاری کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرطاؤں کو حراست میں لینا شروع کی اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروف میں جیل دیر تک یوں ہی ہنگام چلتا رہا اور ان کے بطاوے کے ناروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پد اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میرے لیے منتری پد پر رہ کر اس سرکار میں کام کر نا اس 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راج کمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکی سات منتر آلے تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راج کمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راج کمار آنند نے ایڈی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی کے سادھ مکیش سینی بھی نظر آئے اور دونوں نیتا ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھے اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی روٹی پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سینی نے ہیلکوپٹر میں کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سینی لائے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پرمپرک کھان پان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ انہوں کے کھان پان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہوگئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اس لیے اس پر سیاست گرمہ گئی بیہار کے اپن مکھے منتری ویڈیو سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیہ تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیہ اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تیجسوی آدب نے تاریخ اس میں مینشن ہی اور ہم نے جو آئی ٹیو ٹیسٹ جو لیا ہم ثابت ہوئے سہی نوراتر 9 اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو 8 اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا اور ہادسے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسے تھم گئی کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دی کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گزٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گنا شہر کی نیو سٹی کالنی میں بی جے لگے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکہ دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئے اس کے بعد کورٹ نے سوامی رامدیو اور بالکرشن کے دوسرے حلف نامے کو کاغذ کا ٹکڑا تک بتا دیا اور صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کورٹ کو سب دیکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے اترہ کھن کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو توراند پربھاو سے سسپنٹ کرنے کے آدیش بھی دی ہے کیونکہ سنوائی کے دوران کورٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تین افسروں نے پتنجلی کے برہمک بکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی دی ادھر ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بدماشوں کے اس حملے میں کئی پہلوان گھائل ہو گئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں پر ہوئے اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہو کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہو یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگ پور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئی جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اس سے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگدر مجھ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کورسی سے ان پر وار کرتا نظر آئے کافی دیڑ تک بدماش ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر افرا تفری مچی رہے حرکہ اکھاڑے کے اندر تانڈم مچانے کے بعد سارے بدماش وہاں سے پرار ہو گئے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھاوا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نوشکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دیا تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تماتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گئے ان بدماشوں نے نظر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دی اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا اُدھر مہاراشت میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چناؤں سے پہلے اپنی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشت کانگریس نے چناؤں آیوک سے پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی مہاراشت کے بندارہ زلے میں چناؤں پرچار کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹک کر مار دی تھی اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے تھی تمیلناٹ کے بیلور میں پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار ہملا بولا انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن دھرم ویرودی پارٹی ہونے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھا تیوو دویپ کے مددے پر ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ ساتھ جب کانگریس کی سرکار تھی ان لوگوں نے کچھا تیوو آئیلینڈ شری لنکا کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناؤ لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مطاتاؤں کو اس کی وطیع حالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World Universities Ranking نے پڑھائی کے معاملے میں جن یو کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا جن یو یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر بی جے پی نے لوگ سبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگ سبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں یو پی کی سات سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یو پی کی بلیہ سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے نیرچ شکھر نیرچ شکھر پورو دھان منطری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ بی جے پی سے ہی راجے سبہ سانسد بھی ہیں حالانکہ لوگ سبہ میں بی جے پی نے پہلی بار انہیں موقع دیا اس کے بعد بلیہ کے بی جے پی کارکرتاؤں نے زوردار جشن منایا بلیہ لوگ سبہ سیٹ پورو پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے نیرچ شکھر نے 2007 اور پھر 2009 میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن 2014 کے لوگ سبہ چناؤں میں وہ بی جے پی کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجے سبہ بھیج دیا تھا آنکہ 2019 میں وہ سماجبادی پارٹی سے بی جے پی میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجے سبہ بھی پہنچے تھے اور اس بار بی جے پی نے ان پر لوگ سبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جتا ہے جو انوبہ میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انوبہ سے اس انوبہ کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیرچ شکھر نے بھروسہ جتا ہے کہ بی جے پی اتر پردیش کی اسی میں اسی سیٹوں پر جیت ترچ کرے گی آلکہ وہ اکیلے ایسے پرتیاشی نہیں ہیں جن پر بی جے پی نے اس طرح سے بھروسہ جتا ہے بلکہ بی جے پی کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیاشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر بی جے پی نے پہلی بار داؤں لگایا اور یہ امی جتائی کہ یہ پرتیاشی اس کے چار سو سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے بی جے پی کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنایا گیا ہے پارس نات کی رہی حالانکہ اپنے لسٹ میں بی جے پی نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈیگر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن بی جے پی امیدوار ہوں گے اسی طرح پریاغ راج سیٹ پر بھی بی جے پی نے ریتا بہگنا جوشی کا نام کاٹ کر وہاں سے نیرچ ترپاٹھی کو موقع دیا اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے یو پی کی مین پوری کوشامبی پھولپور اور مشلی شہر لوگ سبا سیٹ سے بھی اپنے پرتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پاون سنگھ نے بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے لوگ سبا چناب لڑنے کا اعلان کر دیا وہ نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پاون سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پسچے منگال کی آسن سول سیٹ سے بی جے پی کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پاون سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر انڈیا کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں مطلب یہ کی کاراکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار پاون سنگھ کا مقابلہ کیونکہ پاون سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور دوزار چوبیس کا لوگ سبا چناف ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں بی جے پی کی لوگ سبا امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوڑنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی تھی حالانکہ بعد میں ٹی ایم سی نے پاون سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر بی جے پی کو گھیر لیا تھا اور پاون سنگھ نے آسن سول سے چناف لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مدی پردیش کے مناینا میں وہاں کے مکہ منتری مہن یادب کی سبا میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئے تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتے چڑھ گئے کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کے لیے بھی ریس چھڑ گئے جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے ان کے ہاتھ تو جیسے خزانے کی چابی لگ گئے جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جن سبھا کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منچ سے لوگوں کو پتایا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن منچ سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اُلٹا باد چھینہ جھپتی تک پہنچ گئے جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈبوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بوڑے اور کیا مہیلہ ہیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منچ سے لوگوں کو پنڈال میں بولانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں آنکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرینہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالانکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیے کورٹ کے آدیش کے مطابق عباس انساری کو 12 اپریل تا غازیپور جیل میں ہی رکھا جائے گا مطلب کسٹڈی پرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی 11 اور 12 اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے 13 اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دی تھی اس کے بعد کڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگن سے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب 13 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازیپور جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی 30 مارچ کو غازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا عباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا اُدھر بیہار کی سارن لوگ سبا سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجیب پرتاب روڈی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سبا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سبا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں راجیب پرتاب روڈی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی دوہزار چوبیس میں بھی بی جے پی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیب پرتاب روڈی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیب پرتاب روڈی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گرہاکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیب پرتاب روڈی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناؤ پچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین میں آتے نظر آئے تھے بی جے پی امیدوار راجیب پرتاب روڈی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالانکہ سارن لوگ سبا سیٹ پر راجیب پرتاب روڈی کو ٹکر دینے والی لالو پرتاد یادف کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناؤ پرچار میں جم کر پسینہ باہ رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بی جے پی نیتا آشونی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد مانگ لیا دو دن پہلے آشونی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بایا کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشونی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادف کی بیٹی روہنی آچارے نے پڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے آر جیڈی کی امیدوار روہنی نے اشونی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کے اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بی جے پی کے راجیب پتاب روڈی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکہ جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادف بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں کیونکہ بکسر لوگ سبھا سیٹ پر اس بار بی جے پی نے اشونی چوبے کا ٹکٹ کار کر مِتھلے شتیباری کو ٹکٹ دی دیا اور دو دن پہلے اشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زبان پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نیتا ایک اینٹنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سبھا چناب ہرانے میں جڑ گئے اس ماملے میں ان کا بیان بھی آیا ایک اینٹنی کے بیٹے انیل اینٹنی پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منطری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل اینٹنی بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل اینٹنی نے پوری طاقت جھونک دی پتنم تکٹا سے ان کے دھوان دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل اینٹنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹنی ہی انہیں ہرانے میں جڑ گئے ایک اینٹنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تکٹا میں کانگریس پتیاشی انٹو اینٹنی جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل اینٹنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمک تک کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تکٹا میں پارٹی کو جتانے کے لیے پوری تاکت جھنگ دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی انٹو اینٹنی وہاں سے موجود آسان صد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل اینٹنی سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسط سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چنا ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی عجید پوار نے بارامتی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسط بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سانسط بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارامتی میں سات مئی کو بند دان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور نانت بھابی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتابنی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹک آندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی چیتابنی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبر ہے کہ بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھر کرے گی ستروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبر ہے کہ اس بیٹھر میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبر ہے کہ افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پچھن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تئیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہیل آئیں یوٹیوبر منیش کشپ پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودھت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی منیش کشپ نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے میپال کے پاس موجود پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن، والمی کی نگر، شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مدددان ہوگا اس لیے منیش کشپ گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہے ہیں اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گھڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروپ لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکہ دینے کا آروپ لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پونیاں لوگصبہ سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیما بھارتی کو پرتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڑ میں لوگصبہ چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڑ کے کڑلور میں لوگصبہ چناؤں کے پریناموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگصبہ سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینو کوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل ستروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبر ہے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدسچے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ کٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کئے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم عمر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولس کے کئی جوان لوگوں کو کئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندھتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گئی اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کودہ ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گری تو اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترا لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگدڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانڈوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئی ایک سانڈ نے دوسرے سانڈ کو بری طرح دبوچ گئے اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پایا حریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری میں اس وقت تفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گےہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آ گئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گےہوں کی فصل جل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گےہوں کی اس وصل پر پیٹرول چھڑک دیا ہو کیونکہ بیانکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کے لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چنگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک دی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگیں میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گےہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب بنی پانچ جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے الور میں اور آگ نے پھوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی 20 سے زیادہ گاڑیاں مہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جڑ گئیں سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیر تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھائیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بھی اس گوڑ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا 94 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گوڑ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی بگ بینگ کے بعد سلشٹک کی رچنا کیسے ہوئی تھی پرچن کے ویجیانک پیٹر ہگز کو 2013 میں پیٹر ہگز کا نوبیل پورسکار ملا تھا خبرے کی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹھی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی دلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹھی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کرتی حالانکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹینک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بھج پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منطری نریندر مہدی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں سرکار پر لگ رہے آروپوں پر قرارہ جواب دیا پردھان منطری نے بھارت میں علپ چنکک سمدائے کے ساتھ بھید بھاپ کے آروپ پر اپنی بات رکھی اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں پردھان منطری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں علپ چنکک سمدائےوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بھر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے پردھان منطری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا پردھان منطری نے سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے منطر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران پردھان منطری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کیلئے نہیں بناتی قریب نبی منٹ کے انٹیویو میں پردھان منطری نے کئی مددوں پر کھل کر بات چیت کی سار جیل میں بند ڈلی کے مکہ منطری ارون کیجریوال کے استیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اُتری بی جے پی نے ڈلی میں آم آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کیجریوال کے استیفے کی مانگ کی یہ پردرشن ڈلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سچدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ آم آدمی پارٹی کے دفتر کا گھراب کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی جے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سچدیوہ بی ریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی اس لیے سچدیوہ سمیت بی ریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بی ریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف ڈلی پولیس بی جے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سچدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چھوڑ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جایا گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سچدیوہ کے چہرے پر چھوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جایا گیا لیکن ویریندر سچدیوہ کے جانے کے بعد بھی بی جے پی کارکرتاؤں نے پردرشن جاری رکھا وہاں آدمی پارٹی کے کاریالے کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لینا شروع کیا اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند ارون کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے استیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سچدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سچدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اور ان کے بطاوے کے نعرہوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پت اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میرے لیے منتری پت پر رہ کر اس سرکار میں کام کرنا اسہہج ہو گیا ہے دوزار بیس میں پہلی بار ویدھائک بنے راج کمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور دوزار بائیس میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا میں ان بھرست آچرنوں میں راج کمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ای ڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راج کمار آنند نے ای ڈی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی آدب کے چناپ رچار کے دوران مچھلی کھانے کے ویڈیو پر سیاست کرما گئی کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے نوراتر کے موقع پر شیئر کیا اس ویڈیو میں تیجسوی کے ساتھ مکیش سینی بھی نظر آئے اور دونوں نیتا ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھیں اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی روٹی پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مطلان چل میں موسی میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے چچرا یہی نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو خاص کر کے ہمارے چھوٹے بھائی تیجسوی جی کا اور ہمارا دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سینی نے ہیلکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سینی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھان پان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست گرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکہ منتری ویجے سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیے تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا نوراترہ کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیہ اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی نوراتر نو اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مدر پردیش کے گناہ میں اس وقت تہاکار مچ گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بی جے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی جبکہ تیسرا کارکرتا بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے قابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دیا کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گھسٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالنی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملے شیادہ ور منوش ڈھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتا کا شب پڑا نظر آیا جوکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملیش یادف کی وہیں پر موت ہو گئی جبکہ آنند رگوبنشی اور منوج دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئے اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ آسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب بی جے پی کے تینوں کارکرتا دیر رات سڑک کے کنارے کیندریے منتری اور گناہ لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار جوتری عدد سیندیا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جوتری عدد سیندیا فوراں گناہ کے زلہ آسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بی جے پی کارکرتاؤں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بی جے پی کارکرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائی دیا اور جوتر عدد سیندیا اسے سانتھنا دیتے نظر آئے بعد میں وہ عدیکاریوں اور کارکرتاؤں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوونشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک دلی کے نزدیک یوپی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولیس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا ہادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس بیج کے اندریہ منتری جو تیتر تیت سندیا سڑک ہادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوانشی کی انتیم یادترہ میں بھی شامل ہو آنند رگوانشی مدیپردیش کے شیوپوری کی رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک ہادثے کا شکار ہو گئے تھے آنند رگوانشی کو علاج کے لیے پوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یادترہ میں جوتیردیت سندیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوانشی کے گھر والے روتے بلگتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیردیت سندیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائی دیا ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوانشی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جوتیردیت سندیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے بعد میں جوتیردیت سندیا نے آنند رگوانشی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی ڈلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندیق کمار کو پھٹکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا عدالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیایک ویوستہ کا مخول نہ اڑا ہے ڈلی شراب گھوڑالا ماملے میں ڈلی ہائی کورٹ سے راہت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی یاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاؤں نہیں ہے ایک دن پہلے ہی ڈلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی نردیش بھی جاری کر دی ہے ادھر بنگال کے سندیش خالی میں محلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سی بی آئی کے بعد سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کی جانچ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سندیش خالی کے دوسرے ماملوں کی بھی جانچ کرے گی سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کورٹ نے دی اور اس آدیش کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کی ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کورٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راج سرکار سے انمتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انمتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش انصاف دلانے کا یہ پہلا پڑاؤ ہے سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کورٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے شاجان شیخ اور ان کے قریبیوں پر گمبیر آروپ لگائے تھے ان آروپوں میں مہیلاؤں کا شوشن اور آدیواسیوں کی زمین ہتھیانے کے آروپ شامل تھے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منتری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی تھی انہوں نے بنگال میں چنان پچار کے دوران اس مطے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکھے روپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جڑے اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیچ کلکتہ آئی کوڈ نے ان آئی اے ادھکاریوں سے پوشتاج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنی پور کے بھوپتی نگر سے ان آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی 2022 میں ہوئے دماغ کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران اے نائی اے کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کار اوپ لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولیس نے ایک دن پہلے اے نائی اے کی ادھکاریوں کو نوٹس بھیج کر پوشتاج کے لیے بھی بلالیا تھا لیکن انگلے ہی دن کلکتہ ہائی کورٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو نائی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کے ندیش دیئے ساتھی عدالت نے ندیش دیئے کہ نائی اے ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کورٹ نے بھوپتی نگر تیجسوی آدھو کی سبھا میں اس وقت بھگدڑ مجھ گئی جب وہاں کی وہاں ٹی شرٹ لوٹنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے بتا گیا کہ وہ ساری ٹی شرٹ تیجسوی کی سبھا کے بعد لوگوں میں باٹی جانی تھی لیکن تیجسوی آدھو کے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں ٹی شرٹ لوٹنے کی ہوڑ مجھ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شرٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شرٹ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سفید رنگ کی وہ ٹی شرٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جتلی ہو دیکھیں 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 اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدو سبحہ کو سمبودھت کر رہے تھے جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کلیے رکھی کرسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کرسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ایرونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ایرونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیاکش ملکارجون خرگے نے سرکار پر سینک سکولوں کا نجی کرنے کا آروپ لگایا اس ماملے کو لے کر انہوں نے راجت پتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملکارجون خرگے نے آروپ لگایا کہ پی 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 موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا ماملے کے آروپی عمر خالد کی زمانہ درزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران پولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیرٹیو کھلایا جا اس ماملے میں وہ ستمبر دوزار بیس سے ہی جیل میں بند ہیدھر کولکتہ میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتھا کامنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغ گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں بھی آدم کے اور پھر تو کولکتہ کے ایم سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماغ گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں ہنگامہ ایسا کہ تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا بی جے پی نیتا تماغ گھوش نے آروپ لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیامرے توڑے گئے اور کچھ کتار کٹ دیے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا میں جس گھر میں رہتا ہوں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیامرہ کو توڑا گیا ہے رات میں آکے اس کا پوٹے جیک دن کلیرلی دکھائی دے رہا ہے اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی بی جے پی کے کارے کرتا تو گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں پہنچے اور دوسری طرف ٹی ایم سی کے سمرتھک بھی وہاں جھنڈا بلند کرتے دیکھے اس دوران دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ ایک طرف کے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے تو دوسرا پک شاوی ہونے لگتا اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک بگیابن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چیتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کاروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکھا دڑی کیے سب دیکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل رہتگی نے سپائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سپائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے اترہ کھن کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترنت پر بھاو سے سسپینٹ کرنے کے آدیش بھی دیئے کیونکہ سنوائی کے دوران کورٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تینوں افسروں نے پتنجلی کے برہمک بکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی تھی ادھر ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بدماشوں کے اس حملے میں کئی پہلوان گھائل ہو گئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں پر ہوئے اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہوں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہوں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگپور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئی جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدلاش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اسے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدلاشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدلاشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگدر مجھ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدلاش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدلاش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کورسی سے ان پر وار کرتا نظر آیا کافی دیڑ تک بدلاش ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر افرا تفری مچی رہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھاوا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نوشکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دی تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تماتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مار پیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گیا ان بدماشوں نے نہ صرف پہلوانوں سے مار پیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دی ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا اُدھر مہاراشت میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چھناب سے پہلے اپنی سرکچہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشت کانگریس نے چھناب آیوک سے پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکچہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی مہاراشت کے بھندارہ زلے میں چھناب پچھار کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹکر مار دی اس آدھ سے میں وہ بال بال بچ گئے تمیلناٹ کے بیلور میں پردھان منتری نریندر مودی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار حملہ بولا انہوں نے ڈی ایم کے کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک ماملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناب لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مطاتاؤں کو اس کی وطیہ حالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World یونیورسٹیز رینکنگ نے پڑھائی کے ماملے میں جن یو کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا جن یو یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں 20 نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں 25 وی نینکنگ دی گئی ادھر بی جے پی نے لوگ سبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگ سبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں یو پی کی سات سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یو پی کی بلیہ سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے نیرج شیکھر نیرج شیکھر پورو دھان منطری چندر شیکھر کے بیٹے ہیں اور وہ بی جے پی سے ہی راجی سبہ سانسد بھی ہیں حالانکہ لوگ سبہ میں بی جے پی نے پہلی بار انہیں موقع دیئے اس کے بعد بلیہ کے بی جے پی کارکرتاؤں نے زوردار جشن منائے بلیہ لوگ سبہ سیٹ پورو پی ایم چندر شیکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے نیدھن کے بعد ان کے بیٹے نیرج شیکھر نے دوہزار سات اور پھر دوہزار نو میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن دوہزار چودہ کے لوگ سبہ چناؤں میں وہ بی جے پی کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راج سبہ بھیج دیا تھا انہ کی دوہزار انیس میں وہ سماجبادی پارٹی سے بی جے پی میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راج سبہ بھی پہنچے تھے اور اس وار بی جے پی نے ان پر لوگ سبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جاتا ہے جو انوبہ میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انوبہ سے اس انوبہ کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیرج شیکھر نے بھروسہ جاتا ہے کہ بی جے پی بی جے پی نے پہلی بار داؤں لگایا اور یہ امید جتائی کہ یہ پرکٹیاشی اس کے چار سو سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے بی جے پی کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنایا گیا ہے پارس نات کی رہی ان کا مقابلہ مافیا سرگناہ مختار انساری کے بھائی افضال انساری سے ہوگا ان کے علاوہ پشچی منگال کی آسن سول سیٹ سے پون سنگھ کے ٹکٹ لوٹ آنے کے بعد ایس ایس آلوالیا کا نام تے کیا گیا حالانکہ اپنے لسٹ میں بی جے پی نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈی گھر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن بی جے پی نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پون سنگھ نے بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے لوگ سبا چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پون سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پشچی منگال کی آسن سول سیٹ سے بی جے پی کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پون سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں 2024 کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ بیہار میں گڑ بندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں بی جے پی نے کاراکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دیتی مطلب یہ کی کاراکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار پون سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپیندر کشوہا سے ہوگا کیونکہ پون سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور 2024 کا لوگ سبا چناب ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں بی جے پی کی لوگ سبا امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوڑنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی حالانکہ بعد میں TMC نے پون سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر بی جے پی کو گھیر لیا تھا اور پون سنگھ نے آسن سول سے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مددہ بردیش کے مناینا میں وہاں کے مکہ منتری مہن یادب کی سبھا میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئی تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتے چڑھ گئے کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کے لیے بھی ریس چھڑ گئے جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے ان کے ہاتھ تو جیسے خزانے کی چابی لگ گئے جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جنصبہ کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منچ سے لوگوں کو پتایا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن منچ سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اُلٹا باد چھینہ جھپتی تک پہنچ گئے جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈبوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بوڑے اور کیا مہلائیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منچ سے لوگوں کو پنڈال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں حالانکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرینہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی عباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد عباس کے وکیلوں نے پیرول کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پیرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالانکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پیرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیے مطلب کسٹڈی پیرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی گیارہ اور بارہ اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے تیرہ اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ میں عباس انساری کو کسٹڈی پیرول دی تھی اس کے بعد کڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگن سے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب تیرہ گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازیپور جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو لوگ سوا سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجیو پرتاب روڈی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سوا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سوا سیٹ پر لنبے وقت تک لالو یادب کے پریبار کا دب دبا رہا لیکن 2014 اور 2019 میں راجیو پرتاب روڈی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی 2024 میں بھی بیجے پی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیو پرتاب روڈی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیو پرتاب روڈی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناؤ پرچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے بیجے پی امیدوار راجیو پرتاب روڈی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے علاقے سارن لوگ سبا سیٹ پر راجیو پرتاب روڈی کو ٹکر دینے والی لالو پرتاب یادف کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناؤ پرچار میں جم کر پسینہ بھا رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بیجے پی نیتا اشوانی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد بھانگ لیا دو دن پہلے اشوانی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بھانا کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ بیجے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشوانی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادف کی بیٹی روہنی آچارے نے بڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے RJD کی امیدوار روہنی نے اشوانی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کی اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بیجے پی کے راجیو پتاب روڈی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکہ جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادف بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشوانی چوبے سے ایسے وقت پر آشیروات مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں اور دو دن پہلے اشوانی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے اس بیچ کانگریس نیتا ایک اینٹنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سوا چناب ہرانے میں جڑ گئے اس ماملے میں ان کا بیان بھی آیا ایک اینٹنی کے بیٹے انیل اینٹنی پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منتری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل اینٹنی بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل اینٹنی نے پوری طاقت جھونک دی پتنم تکٹا سے ان کے دھوان دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل اینٹنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹنی ہی انہیں ہرانے میں جڑ گئے ایک اینٹنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تکٹا میں کانگریس پتیاشی اینٹو اینٹنی جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل اینٹنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تکٹا میں پارٹی کو جتانے کیلئے پوری طاقت جھونک دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی اینٹو اینٹنی وہاں سے موجودہ سانسد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل اینٹنی سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسد سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترا پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چننا ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی اجید پوار نے بارامتی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسط بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سنسط بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارہ مطی میں سات مئی کو بند دان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتاونی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹک آندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آندھی کے ساتھ بارش کی چیتاونی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کی بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھر کرے گی سوطروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کی اس بیٹھر میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کی افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پشن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پرچار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پشن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پشن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی منیش کشف نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھم چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت 25 مئی کو مدددان ہوگا اسی لیے منیش کشف گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہے ہیں اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروپ لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آروپ لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کے کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعوہ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل ستروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبریں کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امید وار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدستے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ کٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کئے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم امر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولس کے کئی جوان لوگوں کو کئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندھتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گئی اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کودہ ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گریتوں اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترا لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو ایک ایک کر باقی پانچ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کوئے میں اتر گئے اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگدڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانڈوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئے ایک سانڈ نے دوسرے سانڈ کو بری طرح دبوچ لیا اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پائے حریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکیمپور کھیری میں اس وقت تفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گےہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آگئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گےہوں کی فصل جل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گےہوں کی اس فصل پر پیٹرول چھڑک دیا ہو کیونکہ بیانکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کی لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کیلئے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چگگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک گئی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگے میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گےہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب منی پانچ جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے الور میں اس وقت تھڑکم مجھ گیا جب سیاہی بنانے والی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی بتایا گیا کہ اس فیکٹری میں کیمیکل سے بھرے کئی ڈرم رکھے تھے ان ڈرموں کے پھٹنے سے وہاں زوردار دھماکے ہوئے اور آگ نے پھوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی بیس سے زیادہ گاڑیاں مہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جڑ گئیں سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیڑ تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے باہر رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ ساف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بیج گاؤڈ پارٹیکل کی خوش کرنے والے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کہ بگ بینگ کے بعد سریشٹی کی رچنا کیسے ہوئی تھی پرچن کے ویڈانک پیچر ہکس کو 2013 میں پیٹکس کا نوبل پورسکار ملا تھا خبرے کی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی ڈلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا ادھر ہریانہ کے کرنال میں بیچ سڑک پر ایک بس میں لگی یہ آگ نے لوگوں کو خوف سے بھر دیا وہاں چنڈی گھر سے دلی کی طرف جا رہی وہ بس اچانک آگ کی چپیٹ میں آگے اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دی حالکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹانک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بجھ پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منتری نریندر مودی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں بھدھان منتری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے بھدھان منتری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا بھدھان منتری نے سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے منتر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران بھدھان منتری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کیلئے نہیں بناتی قریب 90 منٹ کے انٹیویو میں بھدھان منتری نے کئی مددوں پر کھل کر بات چیت کی تھاڑ جیل میں بند ڈلی کے مکہ منتری لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بیریکیٹ پر کھڑے بیجے پی کارکرتاؤں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتا تو گر گئے اس بیچ ڈلی بیجے پی کے ادھیکش بیریندر سجدیوہ بیریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی تھی اس لیے سجدیوہ سمیت بیریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹھ گئے لیکن وہ بیریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف دلی پولیس بیجے پی کارکرتاؤں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سجدیوہ کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا لیکن ویریندر سجدیوہ کے جانے کے بعد اور اس کے بعد پولس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لینا شروع کیا اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند اربین کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے استیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سجدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سجدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نعرے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اس بیچ دلی میں آم آدمی پارٹی کو جھڑکا لگ گیا اور ان کے پتابے کے ناروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پت اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا میں ان بھرست آچرنوں میں اپنا نام نہیں جڑوانا چاہتا میں نہیں سبستا کہ ہمارے پاس شاشن کرنے کی کوئی نتک چاکت پچ گئی راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ایڈی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی آدب کے چناپ رچار کے دوران مچھلی کھانے کے ویڈیو پر سیاست کرما گئی کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے نوراتر کے موقع پر شیئر کیا اس ویڈیو میں تیجسوی کے ساتھ مکیش سینی بھی نظر آئے اور دونوں نیتا ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھیں اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی، روٹی، پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مدلان چل میں پہا جاتا ہے اس کا نام ہے چچرا یہی نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو خاص کر کے ہمارے چھوٹے بھائی تیجسوی جی کا اور ہمارا دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں تو بہت پریشتی لگے گا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سینی نے ہیلکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سینی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پارمپرک کھان پان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھان پان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست گرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکھے منتری ویڈی سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیے تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا نوراتر کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیے اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی نوراتر نو اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا اور ہادسے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے قابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دی کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گھسٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالونی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملے شیادہ اور منوش دھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتا کا شب پڑا نظر آیا جوکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملیش یادف کی وہیں پر موت ہو گئی جبکہ آنند رگوبنشی اور منوج دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئے اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب بی جے پی کے تینوں کارکرتا دیر رات سڑک کے کنارے کیندری منتری اور گناہ لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار جوتری عدد سیندیا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جوتری عدد سیندیا فوراں گناہ کے زلہ اسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بی جے پی کارکرتاؤں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بی جے پی کارکرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائے دیا اور جوتر عدد سیندیا اسے سانتھنا دیتے نظر آئے بعد میں وہ عدکاریوں اور کارکرتاؤں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوونشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک ڈلی کے نزدیک یوپی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا حادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا اور اس بیج کے اندریہ منتری جوتیتت سیندیا سڑک حادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوانچی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہوئے آنند رگوانچی مدیپردیش کے شیوپوری کی رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے تھے بانکہ آنند رگوانچی کو علاج کے لیے فوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جوتیتت سیندیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوانچی کے گھر والے روتے بلکتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیتت سیندیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائے دیا ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوانچی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جوتیتت سیندیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے بعد میں جوتیتت سیندیا نے آنند رگوانچی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی دلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندیق کمار کو پھٹکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا عطالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیایک ویوستہ کا مخول نہ اڑائیں دلی شراب گھوڑالا ماملے میں دلی ہائی کورٹ سے راہت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی یاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاؤں نہیں ہے ایک دن پہلے ہی دلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو سہی ٹھارایا تھا چناب آیوگ نے چناب پرچار کے لیے ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر روک لگا دی اور سبھی راجیوں کو اس سلسلے میں نردیش بھی جاری کر دی ادھر بنگال کے سندیش خالی میں مہلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سی بی آئی کے بعد سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کی جانچ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سندیش خالی کے دوسرے ماملوں کی بھی جانچ کرے گی سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کوٹ نے دی اور اس آدیش کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کے ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کوٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راج سرکار سے انمتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انمتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کورٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے شاجان شیخ اور ان کے قریبیوں پر گمبیر آروپ لگائے تھے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی انہوں نے بنگال میں چناؤ پچار کے دوران اس متے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکہ آروپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جڑے اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیچ کلکتہ آئی کوڈ نے ان آئی اے ادھکاریوں سے پوشتاج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنیپور کے بھوپتی نگر سے ان آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی 2022 میں ہوئے دھماکے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران ان آئی اے کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کار اوپ لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولیس نے ایک دن پہلے ان آئی اے کی ادھکاریوں کو نوٹس بھیج کر پوشتاج کے لیے بھی بلالیا تھا لیکن انگلے ہی دن کلکتہ آئی کوٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کے نردیش دیئے ساتھ ہی ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کوٹ نے بھوپتی نگر کانڈ میں اے 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 ادھکاریوں کو گرفتاری سے سرکشہ کبچ دے دیا اور اس ماملے میں بنگال پولیس سے دو ہفتے میں جواب مانگا ماملے کی اگلی سنوائی 29 اپریل کو ہوگی ادھر بیہار کے اورنگاباد میں آر جڑی نیتا تیجسوی آدف کی سبھا میں اس وقت بھگدڑ مجھ گئی جب وہاں ٹی شرٹ لوٹنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے بتا گیا کہ وہ ساری ٹی شرٹ تیجسوی کی سبھا کے بعد لوگوں میں باٹی جانی تھی لیکن تیجسوی آدف کے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں ٹی شرٹ لوٹنے کی ہوڑ مجھ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شرٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شرٹ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سفید رنگ کی وہ ٹی شرٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جتلی ہو آنکہ ٹی شرٹ لوٹنے کے بعد بھی کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منچ سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہو گئے بتا گیا کہ ٹی شرٹوں کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدف سبحہ کو سمبودھت کر رہے تھے جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کلیے رکھی کورسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کورسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سکت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیاکس ملکارجن خرگے نے سرکار پر سینک سکولوں کا نجی کرن کرنے کا آروپ لگایا اس ماملے کو لے کر انہوں نے راشتہ پتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملکارجن خرگے نے آروپ لگایا کہ پی 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 موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا ماملے کے آروپی عمر خالد کی زمانہ درزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیرٹیو کھلا دی اس ماملے میں وہ ستمبر دوزار پیس سے ہی جیل میں بند ہوئی ادھر کولکتہ میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمجھ تک آمنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغ گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں بھی آدم کے اور پھر تو کولکتہ کے اہمار سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماغ گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں ہنگامہ ایسا کہ تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا بی جے پی نیتا تماغ گھوش نے آروپ لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیامرے توڑے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی بی جے پی کے کارکرتاؤں تو گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں پہنچے اور دوسری طرف ٹی ایم سی کے سمرتھک بھی وہاں جھنڈا بلند کرتے دکھے اس دوران دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ ایک طرف کے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے تو دوسرا پک شاوی ہونے لگتا اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک وگیابن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چیتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کاروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکہ دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئے اس کے بعد کورٹ نے سوامی رامدیو اور بالکرشن کے دوسرے حلف نامے کو کاغذ کا ٹکڑا تک بتا دیا اور صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کورٹ کو سب دیکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے اترہ کھن کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترنت پربھاو سے سسپنٹ کرنے کے آدیش بھی دیے کیونکہ سنوائی کے دوران کورٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تین افسروں نے پتنجلی کے برہمک وکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی تھی ادھر ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بدماشوں کے اس حملے میں کئی پہلوان گھائل ہو گئے اکھاڑے کے اندر پہلوانوں پر ہوئے اس حملے کا ویڈیو بھی سامنے آیا اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہوں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہیں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگ پور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئے جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اس سے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگڑڑ مچ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کرسی سے ان پر وار کرتا نظر آیا کافی دیر تک بدماش ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر افرا تفری مچی رہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھابا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نوشکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دی تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تماتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کہ پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گئے ان بدماشوں نے نظر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دی ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا ادھر مہاراشٹ میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چناؤ سے پہلے اپنی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشٹ کانگریس نے چناؤ آیوک سے پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی مہاراشٹ کے بھنڈارہ زلے میں چناؤ پچھات کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹک کر مار دی اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے تھے تمیلناٹ کے بیلور میں پردان منتری نریندر مودی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار حملہ بول انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن دھرم ویروڈی پارٹی ہونے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھا تیوو دویپ کے مددے پر ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ ساتھ جب کانگریس کی سرکار تھی ان لوگوں نے کچھا تیوو آئیلینڈ شری لنکا کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک ماملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناؤ لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف ان اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مطاتاؤں کو اس کی وطی احالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World Universities رینکنگ نے بڑھائی کے ماملے میں جن یو کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا JNU یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر BJP نے لوگصبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگصبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں یوپی کی ساتھ سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یوپی کی بلیا سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے نیرچ شکھر نیرچ شکھر پورف دھان منطری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ BJP سے ہی راجی سبہ سانسد بھی ہیں حالانکہ لوگصبہ میں BJP نے پہلی بار انہیں موقع دیا اس کے بعد بلیا کے BJP کارکرتاؤں نے زوردار جشن منایا بلیا لوگصبہ سیٹ پورف پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے نیرچ شکھر نے 2007 اور پھر 2009 میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیا سے جیت حاصل کی تھی لیکن 2014 کے لوگصبہ چناؤں میں وہ BJP کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجی سبہ بھیج دیا تھا انہکہ 2019 میں وہ سماجبادی پارٹی سے BJP میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجی سبہ بھی پہنچے تھے اور اس بار BJP نے ان پر لوگصبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جتا ہے جو انہوہ میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انہوہ سے اس انہوہ کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیرچ شکھر نے بھروسہ جتا ہے کہ BJP اترپردیش کی 80 میں 80 سیدھوں پر جیت ترچ کرے گی حالانکہ وہ اکیلے ایسے پرتیاشی نہیں ہیں جن پر BJP نے اس طرح سے بھروسہ جتا ہے بلکہ BJP کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیاشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر BJP نے پہلی بار دان لگایا اور یہ امید جتا ہے کہ یہ پرتیاشی اس کے چار سو سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے BJP کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنائے گا ہے پارس نات کی رہی ان کا مقابلہ مافیا سرگنا مختار انساری کے بھائی افضال انساری سے ہوگا ان کے علاوہ پشچی منگال کے آسن سول سیٹ سے پابن سنگھ کے ٹکٹ لوٹ آنے کے بعد ایسے س آلوالیا کا نام تے کیا گیا حالانکہ اپنے لسٹ میں BJP نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈیگر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن BJP امیدوار ہوں گے اسی طرح پریاغ راج سیٹ پر بھی BJP نے ریتا بہوگنا جوشی کا نام کارڈ کر وہاں سے نیرچ ترپاٹھی کو موقع دیا اس کے ساتھ ہی BJP نے یوپی کی مینپوری، کوشامبی، پھولپور اور مشلی شہر لوگصبہ سیٹ سے بھی اپنے پرتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پواند سنگھ نے بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے لوگصبہ چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پواند سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پسچے منگال کی آسن سول سیٹ سے BJP کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کاراکارٹ لوگصبہ سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پواند سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کاراکارٹ لوگصبہ سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں 2024 کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور BJP کے بیچ بیہار میں گڑبندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں BJP نے کاراکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دی تھی مطلب یہ کی کاراکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار پواند سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپیندر کشوہا سے ہوگا کیونکہ پواند سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور 2024 کا لوگصبہ چناب ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں BJP کی لوگصبہ امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوڑنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی تھی حالانکہ باد میں TMC نے پواند سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر BJP کو گھیر لیا تھا اور پواند سنگھ نے آسن سول سے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مدر پردیش کے مرینہ میں وہاں کے مکہ منتری مہن یادب کی سبھا میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئیں تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتے چڑھ گئیں کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کیلئے بھی ریس چھڑ گئے جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈبوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بڑے اور کیا مہیلہ ہیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منٹ سے لوگوں کو پنڈال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں حالانکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرہنہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اور اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی عباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد عباس کے وکیلوں نے پیرول کے لیے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیے مطلب کسٹڈی پرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی 11 اور 12 اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے 13 اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پرول دی تھی اس کے بعد کڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگن سے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب 13 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازیپور زلا جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی 30 مارچ کو غازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا عباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا ادھر بیہار کی سارن لوگ سبا سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجی پرتاب روڑی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سبا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سبا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریبار کا دب دبا رہا لیکن 2014 اور 2019 میں راجی پرتاب روڑی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی 2024 میں بھی بی جے پی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجی پرتاب روڑی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجی پرتاب روڑی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گراکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجی پرتاب روڑی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناؤ پچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے بی جے پی امیدوار راجی پرتاب روڑی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالانکہ سارن لوگ سبا سیٹ پر راجی پرتاب روڑی کو ٹککر دینے والی لالو پرتاب یادو کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناؤ پرچار میں جم کر پسینہ بھا رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بی جے پی نیتا اشوانی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد بھانگ لیا دو دن پہلے اشوانی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بیاں کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساو کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشوانی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادو کی بیٹی روہنی آچارے نے پڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے آر جیڈی کی امیدوار روہنی نے اشوانی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کے اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بی جے پی کے راجی پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکہ جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادو بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشوانی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں اور دو دن پہلے اشوانی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زبان پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نے تا ایک اینٹنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سوہ چناب ہرانے میں جڑ گئے اس معاملے میں ان کا بیان بھی آیا ایک اینٹنی کے بیٹے انیل اینٹنی پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے وہ کیرل میں کانگریس کے دیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منطری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل اینٹنی بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل اینٹنی نے پوری طاقت جھونک دی پتنم تکٹا سے ان کے دھواں دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل اینٹنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹنی ہی انہیں ہرانے میں جھڑ گئے ایک اینٹنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تکٹا میں کانگریس پتیاشی انٹو اینٹنی جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل اینٹنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تکٹا میں پارٹی کو جتانے کے لیے پوری تاکت جھنگ دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا ہے اور کانگریس پتیاشی انٹو اینٹنی وہاں سے موجود آسان صد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل اینٹنی سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں اجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسط سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور اجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے اجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چنا ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی اجید پوار نے بارامتی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسد بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سانسد بھیجنا چاہیے مہاراشتھ کے بارہ مطی میں سات مئی کو بند دان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتاونی دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کی بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھر کرے گی ستروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کی اس بیٹھر میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کی افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پچھن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہلائیں یوٹیوبر منیش کشپ پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی مانیش کشف نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تحت 25 مئی کو مدددان ہوگا اسی لیے مانیش کشف گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہا ہے اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروم لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آروم لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کے کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل سوطروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبر ہے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ آم آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدستے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ اکٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم امر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولیس کے کئی جوان لوگوں کو کوئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کوئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتائے گئے اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئاں ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کودہ ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گریتوں اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترہ لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو ایک ایک کر باقی پانچ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کوئے میں اتر گئے اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اس بیچ مدیپردیش کے جبلپور میں سڑک پر دو سانوں کی ایسی لڑائی ہوئی کہ وہاں موجود لوگوں کی جان آفت میں پڑ گئے وہاں بیچ بازار میں بھیڑے دو سانوں لڑتے لڑتے سڑک کنارے موجود ایک دکان کے اندر گز گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگڈڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئی ایک سان نے دوسرے سان کو بری طرح دبوچ لیا اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پا قریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانڈوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکیمپور کھینی میں اس وقت تفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آگئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گہوں کی فصل چل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گہوں کی اس فصل پر پیٹرول چڑک دیا ہو کیونکہ بھینکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کے لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چگگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک گئی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گیہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب بنی 5 جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے علور میں اس وقت تھڑکم مجھ گیا جب سیاہی بنانے والی ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی بتایا گیا کہ اس فیکٹری میں کیمیکل سے بھرے کئی ڈرم رکھے تھے ان ڈرموں کے بھٹنے سے وہاں زوردار دھماکے ہوئے اور آگ نے پوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئے بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی 20 سے زیادہ گاڑیاں مہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جڑ گئے سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیڑ تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھائیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بھی اس گوڑ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا چورانوے سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گوڑ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کی بگ بینگ کے بعد سریشٹی کی رچنا کیسے ہوئی تھی خبرے کی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹھی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی ڈلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹھی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا ادھر ہریانہ کے کرنال میں بیچ سڑک پر ایک بس میں لگی آگ نے لوگوں کو خوف سے بھر دیا وہاں چنڈیگر سے دلی کی طرف جا رہی وہ بس اچانک آگ کی چپیٹ میں آگے اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دی حالانکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹینک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اور اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بجھ پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں پردھان منتری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں علچنکک سمدائیوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بھر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے پردھان منتری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا پردھان منتری نے سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے منتر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران پردھان منتری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کے لیے نہیں بناتی قریب نبی منٹ کے انٹیویو میں پردھان منتری نے کئی مدتوں پر کھل کر بات چیت کی تھار جیل میں بند ڈلی کے مکھے منتری ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اُتری بی جے پی نے دلی میں عام آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ کی یہ پردرشن دلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سجدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ عام آدمی پارٹی کے دفتر کا گھراب کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی ریکیٹ پر کھڑے بی جے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سجدیوہ بی ریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی تھی اس لیے سجدیوہ سمیت بی ریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بی ریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف دلی پولیس بی جے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سجدیوہ کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا لیکن ویریندر سجدیوہ کے جانے کے بعد بھی بی جے پی کارکرتہوں نے پردرشن جاری رکھا وہ آم آدمی پارٹی کے کاریالے کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتہوں کو حراست میں لینا شروع کیا اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند اربین کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے استیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سجدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سجدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اور ان کے پتابے کے ناروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پت اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ای ٹی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی آدب کے چناپ رچار کے دوران مچھلی کھانے کے ویڈیو پر سیاست گرما گئی کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے نوراتر کے موقع پر شیئر کیا اس ویڈیو میں تیجسوی کے ساتھ مکیش سہنی بھی نظر آئے اور دونوں نیتا ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھے اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی، روٹی، پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سہنی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہی نئی مکیش سہنی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سہنی نے ہیلیکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سہنی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پرمپرک کھانپان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھانپان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست گرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکھے منتری بیجے سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیے تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا نوراتر کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیے اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی نوراتر نو اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مدر پردیش کے گناہ میں اس وقت تہاکار مچ گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بیجے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی کیونکہ تیسرا کارکرتاؤں بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے قابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دی کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹککر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گھسٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالونی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملے شیادہ اور منوش دھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتاؤں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتاؤں کا شب پڑا نظر آیا جبکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملیش یادف کی وہیں پر موت ہو گئی جبکہ آنند رگوبنشی اور منوج دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئے اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اس وقت ہوا جب بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں دیر رات سڑک کے کنارے کیندری منتری اور گناہ لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی کے امیدوار اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جو تردد سیندیا فوراں گناہ کے زلہ اسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بی جے پی کارکرتاؤں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بی جے پی کارکرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائی دیا اور جو تردد سیندیا اسے سانتھنا دیتے نظر آئے بعد میں وہ ادھکاریوں اور کارکرتاؤں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوونشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک ڈلی کے نزدیک یو پی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولیس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا حادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس بیج کے اندریہ منتری جو تیردیت سندیا سڑک حادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوانشی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہوئے آنند رگوانشی مدیپردیش کے شیوپوری کے رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو گیا تھا انہ کے آنند رگوانشی کو علاج کے لیے فوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جو تیردیت سندیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوانشی کے گھر والے روتے بلگتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جو تیردیت سندیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائی دیے ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوانشی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جو تیردیت سندیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے بعد میں جو تیردیت سندیا نے آنند رگوانشی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی دلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندیگ کمار کو بھٹکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی لگا دیا عطالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیایک ویوستہ کا مخال نہ اڑا ہے ڈلی شراب گھوڑالا ماملے میں ڈلی ہائی کورٹ سے راہت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی یاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاؤں نہیں ہے ایک دن پہلے ہی ڈلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو سہی ٹھارایا تھا چناب آیوگ نے چناب پرچار کے لیے ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور ویڈیاپنوں پر روک لگا دی اور سبھی راجیوں کو اس سلسلے میں نردیش بھی جاری کر دی ادھر بنگال کے سندیش خالی میں مہلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانچ سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سی بی آئی کے بعد سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کی جانچ کی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سندیش خالی کے دوسرے ماملوں کی بھی جانچ کرے گی سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کوٹ نے دی اور اس آدیش کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کے ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کوٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راج سرکار سے انمتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انمتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کوٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے شاجان شیخ اور ان کے قریبیوں پر گمبیر آروپ لگائے تھے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی انہوں نے بنگال میں چناؤ پچار کے دوران اس متے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکہ آروپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جڑے اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیچ کلکتہ آئی کوڈ نے ان آئی اے ادھکاریوں سے پوشتاج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنیپور کے بھوپتی نگر سے ان آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی 2022 میں ہوئے دھماکے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران اے 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 کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کار اوب لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولیس نے ایک دن پہلے اے 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 کی ادھکاریوں کو نوٹس بھیج کر پوشتاج کے لیے بھی بلالیا تھا لیکن اگلے ہی دن کلکتہ ہائی کوٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو نائی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کے نردیش دیئے ساتھی عدالت نے نردیش دیئے کہ نائی اے ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کوٹ نے بھوپتی نگر کانڈ میں نائی اے ادھکاریوں کو گرفتاری سے سرکشہ کبچ دے دیا اور اس ماملے میں بنگال پولیس سے دو ہفتے میں جواب مانگا ماملے کی اگلی سنوائی 29 اپریل کو ہوگی ادھر بیہار کے اورنگاباد میں آر جڑی نیتا تیجسوی یادو کی سبھا میں اس وقت بھگدڑ مجھ گئی جب وہاں کی وہاں ٹی شٹ لوٹنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے بتایا گیا کہ وہ ساری ٹی شٹ تیجسوی کی سبھا کے بعد لوگوں میں بانٹی جانی تھی لیکن تیجسوی آدب کے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں ٹی شٹ لوٹنے کی ہوڑ بنچ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شٹ لینے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سپید رنگ کی وہ ٹی شٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جیتلی ہو آنکہ ٹی شٹ لوٹنے کے بعد بھی کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منچ سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہوگئے بتایا گیا کہ ٹی شٹوں کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدو سبھا کو سمبودت کر رہے تھے جانگاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کلیے رکھی کرسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کرسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیاکس ملکارجن خرگے نے اس ماملے کو لے کر انہوں نے راجناتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملکارجن خرگے نے آروپ لگایا کہ بی پی پی موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نیجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے دلی دنگا ماملے کے آروپی عمر خالد کی زمانہ درزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیرےٹیو کھلا جا اس ماملے میں وہ ستمبر 2020 سے ہی جیل میں بند ہوئی اور پھر تو کولکتا کے ایمار سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماگر گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کار کرتا ہنگامہ ایسا کی تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا بی جے پی نیتا تماگر گھوش نے آروپ لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے اور کچھ کتار کٹ دیے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی بی جے پی کے کار کرتا تو گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں پہنچے اور دوسری طرف ٹی ایم سی کے سمرتھک بھی وہاں جھنڈا بلند کرتے دکھے اس دوران دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ ایک طرف کے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے تو دوسرا پک شاوی ہونے لگتا اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک بگیاپن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چہتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کاروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکہ دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئے اس کے بعد کورٹ نے سوامی رامدیو اور بالکرشن کے دوسرے حلف نامے کو کاغذ کا ٹکڑا تک بتا دیا اور صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کورٹ کو سب دیکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے اترہ کھنڈ کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو ترنت پرباب سے سسپنٹ کرنے کے آدیش بھی دیئے کیونکہ سنوائی کے دوران کورٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تینوں افسروں نے پتنجلی کے برہمک بکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی تھی ادھر ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں گھس کر وہاں پریکٹس کر رہے پہلوانوں پر حملہ کر دیا ان بدماشوں نے کشتی کے کئی کھلاڑیوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹا بری طرح پیٹتے نظر آئے ڈیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہوں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہوں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگ پور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئے جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اسے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگڑڑ مجھ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کورسی سے ان پر وار کرتا نظر آیا کافی دیڑ تک بدماش ان کے ساتھ مار پیٹ کرتے رہے اس کی وجہ سے اکھاڑے کے اندر اپرا تفریح مچی رہے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھاوا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نوشکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دیئے تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تماتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گئے ان بدماشوں نے نہ صرف پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دی ہے اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی بندارہ زلے میں چناب پچھان کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹھولے کی کار کو پیچھے سے ٹکر مار دی تھی اس آج سے میں وہ بال بال بچ گئے تمیلناٹ کے ویلور میں پردھان منتری نریندر مودی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار حملہ بول انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن دھرم ویروضی پارٹی ہونے کا آروپ لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھا تیوو دویپ کے مطرے پر ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ ساتھ جب کانگریس کی سرکار تھی ان لوگوں نے کچھا تیوو آئیلینڈ شری لنکا کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک ماملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چنانب لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری سارفجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف ان اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مت داتاوں کو اس کی وطی احالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World Universities رینکنگ نے بڑھائی کے ماملے میں جن یو کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا JNU یعنی جوالال نیرویورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر بی جے پی نے لوگصبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگصبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں یو پی کی سات سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی یو پی کی بلیہ سیٹ سے پتیاشی بنائے گئے نیرچ شکھر نیرچ شکھر پورو دھان منطری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ بی جے پی سے ہی راجی سبہ سانسد بھی ہیں حالانکہ لوگصبہ میں ان کے بیٹے نیرچ شکھر نے دوزار سات اور پھر دوزار نو میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن دوزار چودہ کے لوگصبہ چناؤں میں وہ بی جے پی کے پتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجی سبہ بھیج دیا تھا آنکہ دوزار انیس میں وہ سماجبادی پارٹی سے بی جے پی میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجی سبہ بھی پہنچے تھے اور اس بار بی جے پی نے ان پر لوگصبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جتا ہے جو انوہو میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انوہو سے اس انوہو کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیرچ شکھر نے بھروسہ جتا ہے کہ بی جے پی اتر پردیش کی اسی میں اسی سیٹوں پر جیت ترچ کرے گی آنکہ وہ اکیلے ایسے پرتیاشی نہیں ہیں جن پر بی جے پی نے اس طرح سے بھروسہ جتا ہے بلکہ بی جے پی کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیاشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر بی جے پی نے پہلی بار دان لگایا اور یہ امید جتا ہے کہ یہ پرتیاشی اس کے چار سو سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے بی جے پی کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنایا گیا پارس نات کی رہی ان کا مقابلہ مافیا سرگنا مختار انساری کے بھائی افضال انساری سے ہوگا ان کے علاوہ پشچی منگال کی آسن سول سیٹ سے پابن سنگھ کے ٹکٹ لوٹ آنے کے بعد ایسے س آلوالیا کا نام تیہ کیا گیا حالانکہ اپنے لسٹ میں بی جے پی نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اس کے ساتھ ہی بی جے پی نے یو پی کی مین پوری کوشامبی پھولپور اور مشلی شہر لوگ سبا سیٹ سے بھی اپنے پتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوچپوری فلموں کے ایکٹر پابن سنگھ نے بیہار کی کاراکارٹ سیٹ سے لوگ سبا چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پابن سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پسچے منگال کی آسن سول سیٹ سے بی جے پی کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پابن سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کاراکارٹ لوگ سبا سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں 2024 کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور بی جے پی کے بیچ بیہار میں گڑبندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں بی جے پی نے کاراکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دی تھی مطلب یہ کی کاراکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار پابن سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپیندر کشوہا سے ہوگا کیونکہ پابن سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور دوزار چوبیس کا لوگ سبہ چناؤ ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں بی جے پی کی لوگ سبہ امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوشنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی حالانکہ بعد میں ٹی ایم سی نے پوان سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر بی جے پی کو گھیر لیا تھا اور پوان سنگھ نے آسن سول سے چناؤ لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مدی پردیش کے مناینا میں وہاں کے مکہ منتری مہین یادب کی سبہ میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبہ میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مانگوائے گئے لیکن وہ گاڑیاں جن سبہ میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتھے چڑ گئے کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کیلئے بھی ریس چھڑ گئے جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے ان کے ہاتھ تو جیسے خزانے کی چابی لگ گئے جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جن سبہ کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منچ سے لوگوں کو پتا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن منچ سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اُلٹا باد چھینا جھپتی تک پہنچ گئے جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈبوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بوڑے اور کیا مہیلہ ہیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منچ سے لوگوں کو پنڈال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئی حالانکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرہنہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی عباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد عباس کے وکیلوں نے پیرول کے لیے کوٹ کا دروازہ کٹ کٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پیرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پیرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیئے مطلب کسٹڈی پیرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی گیارہ اور بارہ اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے تیرہ اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ میں عباس انساری کو کسٹڈی پیرول دی تھی اس کے بعد گڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگن جیل سے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب تیرہ گھنٹے کا سفر تیہ کرنے کے بعد غازیپور زلہ جیل پہنچ گیا تھا اٹھائیس مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی تیس مارچ کو غازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا عباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا ادھر بیہار کی سارن لوگ سوا سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجیو پرتاب روڈی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سوا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سوا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن دوزار چودہ اور دوزار انیس میں راجیو پرتاب روڈی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی دوزار چوبیس میں بھی بیجے پی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجیو پرتاب روڈی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجیو پرتاب روڈی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گرہاکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجیو پرتاب روڈی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناؤ پچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے بی جے پی امیدوار راجیو پرتاب روڈی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالانکہ سارن لوگ سبا سیٹ پر راجیو پرتاب روڈی کو ٹکر دینے والی لالو پرتاد یادف کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناؤ پرچار میں جم کر پسینہ باہر رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بی جے پی نیتا اشوانی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد مانگ لیا دو دن پہلے اشوانی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بایا کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشوانی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادف کی بیٹی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بی جے پی کے راجیم پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکت جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادف بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشوانی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراض ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں اور دو دن پہلے اشوانی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زبان پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نیتا ایک اینٹنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سبا چناب ہرانے میں جڑ گئے اس ماملے میں ان کا بیان بھی آیا ایک اینٹنی کے بیٹے انیل اینٹنی پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منتری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل اینٹنی بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنم ٹٹہ سیٹ سے چنانو لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل اینٹنی نے پوری تاکت جھونک دی پتنم ٹٹہ سے ان کے دھوان دھار چنانو پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل اینٹنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹنی ہی انہیں ہرانے میں جھڑ گئے ایک اینٹنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم ٹٹہ میں کانگریس پتیاشی اینٹو اینٹنی جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل اینٹنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم ٹٹہ میں پارٹی کو جتانے کے لیے پوری تاکت جھونک دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم ٹٹہ سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا اور کانگریس پتیاشی اینٹو اینٹنی وہاں سے موجودہ سانسد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل اینٹنی سے ہوگا یعنی بارہ مطی بیٹی اور سانسد سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارہ مطی میں نند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور اجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے اجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارہ مطی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارہ مطی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چنا ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی اجید پوار نے بارہ مطی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسط بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سانسط بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارہ مطی میں سات مئی کو پندتان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور ننط بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتاونی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹا کاندھر پردیش اور تمیلناڈ کے کئی زلوں میں آنڈھی کے ساتھ بارش کی چیتاونی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کے بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھر کرے گی ستروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کے اس بیٹھر میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کے افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتایا گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوق دار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پچھن چمپارنڈ میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تمیلناڈ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تئیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارنڈ لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہیل آئیں یوٹیوبر منیش کشیب پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارنڈ لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیاں میں چنا پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبھا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بھڑاس نکالی منیش کشیب نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے آگے بھی منیشوہ جھوکے گا نہیں یہ واقعہ کہ منیشوہ جھوکے گا نہیں میپال کے پاس موجود پچھم چمپارن لوگ سبھا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مددان ہوگا اس لیے منیش کشف گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہا ہے اس بیج بیہار کی پونیا پونیا سیٹ سے گڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادف پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادف کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پونیا لوگ سبھا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آر اوپ لگایا کہ پپو یادف نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادف نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آر اوپ لگایا پپو یادف نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پرنیا لوگصبہ سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیما بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادف نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگصبہ چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کی کڈلور میں لوگصبہ چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعوہ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڈلور لوگصبہ سیٹ پر جیت و رہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوزیوینیو کوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو بار ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل ستروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے باد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو پڑ گیا خبرے کی ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے باد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگ سبا سیٹ سے بی جی پی امید وار ترنجیت سنگھ سندھو کو گرے منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دی امریکہ میں بھارت کے راجد سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے بی جی پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمدری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھا پک سدست تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ اکٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسی پھیک گئی اور ان رسی وں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باند دیا گیا اس دوران رسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کوئے کو ہر طرف باہر باہر نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں رسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چار پائی کی مدد لی وہ لوگ اس چار پائی میں رسی باندھ دکھائی دی رسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کورا ڈالنے کی وجے سے اس کوئے میں زہری لی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گری تو اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق پہلے ایک آدمی کوئے میں اتر لیکن کافی دیر تک مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے اس دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اور اس کے باد تو وہاں بھگ ڈال مج گئی اس دکان میں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پا ہے بھین منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانوں کو دکان سے باہر نکال لیا گیا جارہا ہے ادھر بیہار کے پچھن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڈ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہینے یوٹیوبر منیش کشپ پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبھا کو بھی سمبودھت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بھڑھاس نکالی منیش کشپ نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں نیپال کے پاس موجود پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن، والمی کی نگر، شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مدددان ہوگا اس لیے منیش کشپ گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہے ہیں اس بیج بیہار کی پونیا سیٹ سے گڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پونیاں لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروم لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آروم لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پرنیاں لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیما بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹی میٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کے کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت ورہار کی بھوششوانی کر رہا تھا دلی کی راو جیوینیو کھوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکہ کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو بار ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل سوطروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبرے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگ سبا سیٹ سے بی جے پی امیدوار ترنجیت سنگھ سندھو کو گرہ منترالے نے امریکہ میں بھارت کے راڈجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدستے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنگھیا میں بھیڑ اکٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت باہر نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکیں گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم عمر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولیس کے کئی جوان لوگوں کو کوئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کوئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندھتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گئی اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کورا ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گری تو اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترہ لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو ایک ایک کر باقی پانچ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کوئے میں اتر گئے اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے اس دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اس بیج مدیپردیش کے جبلپور میں سڑک پر دو سانوں کی ایسی لڑائی ہوئی کہ وہاں موجود لوگوں کی جان آفت میں پڑ گئے وہاں بیج بازار میں بھیڑے دو سان لڑتے لڑتے سڑک کنارے موجود ایک دکان کے اندر گز گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگدڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئے ایک سان نے دوسرے سان کو بری طرح دبوچ لیے اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پام پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پائے حریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا اُدھر اتر پردیش کے لکھیمپور کھیری میں اس وقت افرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گےہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آگئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گےہوں کی فصل جل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گےہوں کی اس فصل پر پیٹرول چھڑک دیا ہو کیونکہ بیانکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشان آگ کی وجہ سے علاقے کی لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کیلئے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چنگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک گئی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگے میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گےہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب منی پانچ جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے الور میں اور آگ نے پوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی بیس سے زیادہ گاڑیاں مہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جڑ گئیں سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیر تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑھ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھائیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بھی اس گوڑ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا چورانوے سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گوڑ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کی بگ بینگ کے بعد سلشٹک کی رچنا کیسے ہوئی تھی پیٹر ہگز کو دوزار تیرہ میں پیٹر ہگز کا نوبیل پورسکار ملا تھا خبر ایکی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی دلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودیت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دی حالانکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹینک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بھج پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منطری نریندر مہدی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں سرکار پر لگ رہے آروپوں پر قرارہ جواب دیا پردھان منطری نے بھارت میں علپ شنکک سمدائے کے ساتھ بھیدھاپ کے آروپ پر اپنی بات رکھی اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں پردھان منطری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں علپ شنکک سمدائےوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے پردھان منطری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا پردھان منطری نے سب کا ساتھ کئی مددوں پر کھل کر بات چیتی تھاڑ جیل میں بند ڈلی کے مکہ منطری ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اتری بی جے پی نے ڈلی میں آم آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کیجریوال کے اسطیفے کی مانگ کی یہ پردرشن ڈلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سچدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ آم آدمی پارٹی کے دفتر کا گھراب کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی ریکیٹ پر کھڑے بی جے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سچدیوہ بی ریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی تھی اس لئے سچدیوہ سمیت بی ریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بی ریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف ڈلی پولیس بی جے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے اکٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سچدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سچدیوہ کے چہرے پر اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لینا شروع کیے اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند اربین کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے اسطیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سچدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سچدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک کیوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اور ان کے پتابے کے ناروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پت اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا 2020 میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور 2022 میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ای ٹی پر نشانہ سادھا تھا اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی روٹی پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مطلان چل میں بوسی میں پایا جاتا ہے اس کا نام ہے چچنا یہی نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے تیجسوی نے لکھا کہ چناوی بھاگ دوڑ کے بیچ انہوں نے اور مکیش سینی نے ہیلکاپٹر میں ہی کھانا کھایا اور یہ کھانا مکیش سینی لائے تھے تیجسوی آدم نے اس ویڈیو کے ذریعے بیہار کے کھانے کے بارے میں لوگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیونکہ ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پارمپرک کھان پان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھان پان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لئے اس پر سیاست گرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکھے منتری بیجے سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیے تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا نوراتر کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کی ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیے اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی نوراتر نو اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کی ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مدر پردیش کے گناہ میں اس وقت اہا کار مج گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بی جے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی جبکہ تیسرا کارکرتاؤں بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے کابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دی کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گزٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالنی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملیش یادب اور منوش دھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرتا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے بعد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرتا کا شب پڑا نظر آیا جبکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملیش یادب کی وہیں پر موت ہو گئی جبکہ آنند رگوبنشی اور منوش دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئے اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ آسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کروایا گیا بتایا گیا کہ یہ حادثہ اور اسی دوران کالے رنگ کی اس کار نے ان تینوں کو اڑا دیا اس حادثے کی جانکاری ملتے ہی جو تردد سیندیا فوراں گناہ کے زلہ آسپتال پہنچ گئے انہوں نے گھائل بیجے پی کارکرتاؤں کو فوراں علاج کے لیے بھوپال اور اندور بھیجنے کا انتظام کروایا اس دوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بیجے پی کارکرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال میں ایک آدمی روتا ہوا دکھائی دیا اور جو تردد سیندیا اسے سانتھونا دیتے نظر آئے بعد میں وہ ادھکاریوں اور کارکرتاؤں کو نردیش دیتے بھی دکھے حالکہ بھوپال لے جاتے وقت آنند رگوونشی نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جبکہ منوش دھاکڑ کو علاج کے لیے اندور بھیج دیا گیا جانکاری کے مطابق جس کار سے حادثہ ہوا اس کار میں دو لوگ سوار تھے ان میں ایک دلی کے نزدیک ایک یو پی کے نویڈا اور دوسرا ہیدر آباد کا رہنے والا بتایا گیا دونوں گنا میں پائلٹ کی ٹریننگ لے رہے ہیں پولس کے مطابق دونوں شراب کے نشے میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے بی جے پی کے تینوں کارکرتاؤں کو رون دیا حادثے کے بعد دونوں آروپیوں کو پولس نے گرفتار کر لیا اور اس بیج کے اندریہ منتری جو تیترد سیندیا سڑک حادثے میں مارے گئے بی جے پی کارکرتا آنند رگوانشی کی انتیم یاترہ میں بھی شامل ہوئے آنند رگوانشی مدیپردیش کے شیوپوری کے رہنے والے تھے اور وہ ایک روز پہلے بی جے پی کے دو کارکرتاؤں کے ساتھ اس بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے تھے آنند رگوانشی کو علاج کے لیے فوراں بھوپال ریفر کر دیا گیا تھا لیکن راستے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جوتیردیت سندھیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوانشی کے گھر والے روتے بھی لگتے رہے وہاں سے جو تصویریں سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیردیت سندھیا پھول چڑھا کر انہیں شردھانجلی دیتے دکھائی دی ان کے شردھانجلی دینے کے بعد آنند رگوانشی کے شب کو بی جے پی کے جھنڈے میں لپیٹا گیا وہاں سے آئی ایک دوسری تصویر میں جوتیردیت سندھیا ان کی ارثی کو کندھا دیتے بھی نظر آئے بعد میں جوتیردیت سندھیا نے آنند رگوانشی کے پریوار کو ڈھاڑس بندھایا اور ان کے پریوار کو ہر ممکن مدد دینے کا بھروسہ دیا اس بیچ ارون کیجریوال کو مکہ منتری پت سے ہٹانے کی ایک اور یاچکہ خارج ہو گئی ڈلی کے مکہ منتری ارون کیجریوال کو پت سے ہٹانے کی مانگوالی تیسری یاچکہ بھی ڈلی ہائی کورٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے یاچکہ کرتا سندھیگ کمار کو پھٹکار لگاتے ہوئے ان پر پچاس ادا روپے کا جرمانہ بھی لگا دی عدالت نے انہیں چیتاونی دی کہ وہ نیایک ویوستہ کا مخول نہ اڑائیں ڈلی شراب گھوڑالا ماملے میں ڈلی ہائی کورٹ سے راہت نہ ملنے کے بعد مکہ منتری ارون کیجریوال نے سپریم کورٹ میں یاچکہ داخل کر دی آنکہ خبر ہے کہ ان کی یاچکہ پر سوموار سے پہلے سنوائی سمبھاؤں نہیں ہے ایک دن پہلے ہی ڈلی ہائی کورٹ نے ارون کیجریوال کی گرفتاری کو سہی ٹھہر آیا تھا چناب آیوگ نے چناب پرچار کے لیے ہورڈنگ اور وکیابنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور وکیابنوں پر روک لگا دی اور سبھی راجنیت کو اس سلسلے میں نردیش بھی جاری کر دی ہے اور اس حادیش کے بعد ممتہ سرکار سی بی آئی کو سندیش خالی کے ماملوں کی جانچ کرنے سے نہیں روک سکتی کیونکہ سی بی آئی کو یہ ذمہ داری کلکتہ ہائی کورٹ سے ملی جبکہ اس سے پہلے بنگال سے جڑے کسی بھی ماملے کی جانچ کے لیے سی بی آئی کو راجن سرکار سے انومتی لینی پڑتی تھی لیکن کلکتہ ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد سی بی آئی سندیش خالی کی مہیلاؤں کے شوشن اور آدیواسیوں کی زمین پر جبرن قبضے کے آروپوں کی جانچ کر پائے گی اور اس کے لیے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انومتی نہیں لینی ہوگی سندیش خالی کی مہیلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش انصاف دلانے کا یہ پہلا پڑاؤ ہے سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کورٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی اور سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے کیونکہ سندیش خالی کی مہیلاؤں نے ٹی ایم سی سے نلمبت ہو چکے اور اس وجہ سے سندیش خالی کی مہیلاؤں کا غصہ پھوٹ پڑا تھا سندیش خالی سلگ اٹھا تھا نیتاؤں کے بیچ سندیش خالی جانے کی ہوڑ لگ گئی سندیش خالی کے نزدیک ہوئی اپنی ریلی میں پردھان منطری نے بھی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے ملاقات کی انہوں نے بنگال میں چناؤ پچار کے دوران اس متے پر بنگال سرکار پر تیکھے حملے کیے تھے سندیش خالی ماملے کے مکہ آروپی شاجان شیخ گرفتار ہو چکے سی بی آئی نے ان سے پوشتاج بھی کی تھی لیکن وہ پوشتاج سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے حملے کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن سی بی آئی ان سے پھر پوشتاج کر سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس سندیش خالی کے دوسرے ماملے بھی ہیں اور ان ماملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جڑے اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیچ کلکتہ ہائی کوڈ نے ان آئی اے ادھکاریوں سے پوشتاج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور ان آئی اے ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کا نردیش دیا بنگال کے پوروی مدنیپور کے بھوپتی نگر سے ان آئی اے نے تین لوگوں کو گرفتار کیا تھا پچھلے ہفتے یہ کارروائی دوزار بائیس میں ہوئے دماغ کے ماملے میں ہوئی تھی لیکن اسی دوران اے اے کی ٹیم پر مہیلاؤں سے چھرچھاڑ کار اوب لگ گیا تھا بھوپتی نگر پولیس نے ایک دن پہلے اے 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 کی ادھکاریوں کو نوٹس بھیج کر پوشتاج کے لیے بھی بلالیا تھا لیکن انگلے ہی دن کلکتہ ہائی کوٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو اے 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 ادھکاریوں کو گرفتاری سے سرکشہ کبچ دے دیا اور اس ماملے میں بنگال پولیس سے دو ہفتے میں جواب مانگا ماملے کی اگلی سنوائی 29 اپریل کو ہوگی لیکن تیجسوی آدب کے وہاں سے جاتا ہی لوگوں میں ٹی شرٹ لوٹنے کی ہڑ مجھ گئی تصویروں میں دکھا کہ لوگوں کی بھیڑ منچ پر اس جگہ پہنچ گئی جہاں بڑے پیمانے پر ٹی شرٹوں کو رکھا گیا تھا ٹی شرٹ لینے کیلئے لوگ ایک دوسرے سے بھیڑ گئے کافی محنت کے بعد کچھ لوگوں کے ہاتھ وہ سفید رنگ کی وہ ٹی شرٹیں لگ بھی گئیں اور وہ انہیں لے کر بھیڑ سے اس طرح نکلے جیسے کوئی جنگ جتلی ہو انہ کی ٹی شرٹ لوٹنے کے بعد بھی کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منچ سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہو گئے بتا گیا کہ ٹی شرٹوں کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدو سبحہ کو سمبودھت کر رہے تھا جانکاری کے مطابق منچ کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹنے کلیے رکھی کرسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد وہاں سیکڑوں ٹوٹی کرسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا رکشا منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو کڑا جواب دیا انہوں نے سخت لہجے میں کہہ دیا کہ اگر بھارت بھی چین کے شہروں کے نام بدل دے تو کیا ہوگا راجنات سنگھ نے دو ٹوٹ کہا کہ جگہوں کے نام بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کانگریس ادھیاکش ملکارجن خرگے نے سرکار پر سینک سکولوں کا نجی کرن کرنے کا آروم لگایا اس ماملے کو لے کر انہوں نے راشتہ پتی کو ایک پتر بھی لکھا اس پتر میں ملکارجن خرگے نے آروم لگایا کہ پی 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 موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جارہا ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا ماملے کے آروفی عمر خالد کی زمانہ درزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیریٹیو کھیلات اس ماملے میں وہ ستمبر دوزار پیس سے ہی جیل میں بند ہوئی ادھر کولکتا میں بی جے پی اور ٹی ایم سی کے سمرتھک آمنے سامنے آگئے وہاں بی جے پی نیتا تماغ گھوش اپنے کچھ کارکرتاؤں کو ساتھ لے کر پولیس تھانے میں اس بات کی شکایت کرنے پہنچے تھے کہ کسی نے ان کے گھر پر لگے سی سی ٹی وی کیامروں کو توڑا لیکن جیسے ہی وہ پولیس تھانے پہنچے وہاں ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں بھی آدم کے اور پھر تو کولکتا کے اہمار سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جے پی نیتا تماغ گھوش اور ان کے سمرتھک تھے تو دوسری طرف ٹی ایم سی کے کئی کارکرتاؤں ہنگامہ ایسا کہ تھانے کے سامنے کے پوری سڑک ہی جیم ہو گئے وہاں اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری طرف دیکھ پانا تک مشکل ہو گیا بی جے پی نیتا تماغ گھوش نے آروف لگایا کہ ان کے گھر پر لگے کچھ سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے اور کچھ کتار کٹ دیے گئے اس کے لیے انہوں نے اشاروں اشاروں میں ٹی ایم سی کے لوگوں کو ذمہ دار بتایا اس ہنگامے کے دوران وہ پوری سڑک کسی اکھاڑے میں تبدیل دکھی بی جے پی کے کارکرتاؤں تو گاڑیوں میں بھر بھر کر وہاں پہنچے اور دوسری طرف ٹی ایم سی کے سمرتک بھی وہاں جھنڈا بلند کرتے دکھے اس دوران دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رکھنے میں پولیس والوں کے پسینے چھوٹ گئے وہ ایک طرف کے لوگوں کو پیچھے دھکیلتے تو دوسرا پک شاوی ہونے لگتا اور یہ ہنگامہ کافی دیر تک چلا حالانکہ بعد میں پولیس نے دونوں طرف کے لوگوں کو کسی طرح سمجھا بجھا کر وہاں سے الگ کر دیا اس بیج سپریم کورٹ نے پتنجلی کے بھرامک وگیاپن معاملے میں یوگگرو رامدیو اور آچار بالکرشن کے دوسرے معافی نامے کو بھی خارج کر دیا کورٹ نے سخت لہجے میں چہتاونی دیتے ہوئے کہہ دیا کہ اس معاملے میں پتنجلی نے جان بوجھ کر عدالت کے تین تین آدیشوں کی اندیکھی کی لہٰذا وہ کاروائی کیلئے تیار رہے حالانکہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے دوران سوامی رامدیو اور بالکرشن کے وکیل بار بار معافی دینے کی بات کرتے رہے کورٹ میں سنوائی کے وقت سوامی رامدیو اور بالکرشن بھی موجود رہے سپریم کورٹ نے پتنجلی کے دوسرے حلف نامے پر ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ پتنجلی نے اپنے حلف نامے میں دھوکہ دڑی کیے کورٹ کے آدیش کی جان بوجھ کر اندیکھی کی گئے اس کے بعد کورٹ نے سوامی رامدیو اور بالکرشن کے دوسرے حلف نامے کو کاغذ کا ٹکڑا تک بتا دیا اور صاف شبدوں میں کہہ دیا کہ اس دیش کی عدالتیں اندھی نہیں ہیں کورٹ کو سب دکھتا ہے کورٹ کی سخت ٹپنی کے بعد پتنجلی کی طرف سے کورٹ میں پیش ہوئے مکل روحتگی نے سفائی دی کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی لیکن سپریم کورٹ نے ان کی سفائی پر ناراضگی ظاہر کر دی اور دو ٹک کہا کہ غلطی ہوئی ہے تو سزا بھی بھگتنی پڑے گی کیونکہ سماج میں صحیح سندیش جانا ضروری ہے سنوائی کے دوران کورٹ نے اترہ کھنڈ کے ڈرگز لائسنسنگ ویبھاگ کے تین افسروں کو تورنت پر بھاو سے سسپنٹ کرنے کے آدیش بھی دیا کیونکہ سنوائی کے دوران کورٹ کو یہ بات پتا چلی کہ ان تینوں افسروں نے پتنجلی کے برہمک بکیابن ماملے میں نیموں کی اندیکھی کی دی ادھر ڈلی کے نزدیک ہریانہ کے گروگرام میں 20 سے 25 بدماشوں نے ایک اکھاڑے میں اور اس ویڈیو میں کئی بدماش پہلوانوں کو زمین پر گرا کر ڈنڈوں سے بری طرح پیٹتے نظر آئے دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ بدماش پہلوانوں کو جان سے مارنے کے ارادے سے انہیں پیٹ رہے ہوں کیونکہ پہلوانوں پر بدماشوں کے ڈنڈے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے وہ پہلوانی کرنے والے کھلاڑیوں کو ایسے مار رہے تھے جیسے وہ ان سے کسی بات کا بدلہ نکال رہے ہیں یہ گھٹنا گروگرام کے نورنگ پور علاقے میں موجود ایک اکھاڑے کی بتائی گئی جانکاری کے مطابق صبح قریب 6.5 بجے ڈنڈوں سے لیس 20 سے 25 بدماش اچانک اکھاڑے میں زبردستی گھوسائے اس سے پہلے کی پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو کچھ سمجھ آتا ان بدماشوں نے ان پر حملہ بول دیا بدماشوں کے اس حملے کی وجہ سے وہاں بھگڑڑ مچ گئے کچھ پہلوان جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگ کڑے ہوئے جبکہ کچھ پر بدماش ٹوٹ پڑے حملے کا جو ویڈیو سامنے آیا اس میں اکھاڑے کے اندر بدماش پہلوانوں کو میٹ پر گرا کر پیٹتے نظر آئے کوئی ان پر گنڈے برساتا دکھائے دیا تو کوئی کورسی سے ان پر وار کرتا نظر آئے اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اکھاڑے پر دھابا بول دیا اکھاڑے میں بدماشوں کے گھسنے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی سامنے آیا اس ویڈیو میں دو درجن سے زیادہ بدماش نو شکتی نام کے اکھاڑے کے گیٹ پر ڈنڈوں کے ساتھ پہلوانوں پر حملے کے لیے کھڑے دکھائی دیا تھوڑی دیر میں وہ سارے بدماش تم تم آتے ہوئے اکھاڑے کے اندر جاتے نظر آئے بتایا گیا کہ سبھی بدماش پاس کے ہی شکوپور نام کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور سبھی پہلوانوں سے مارپیٹ کرنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ وہاں پہنچے تھے بدماشوں نے حملہ اتنی تیزی سے کیا کہ پریکٹس کر رہے پہلوانوں کو سملنے تک کا موقع نہیں ملا ان کے حملے میں کچھ پہلوانوں کے ہاتھ پاؤں تک ٹوڑ گیا ان بدماشوں نے نظر پہلوانوں سے مارپیٹ کی بلکہ وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمرے کے ساتھ ان کا سامان بھی توڑ دیا اس گھٹنا کے بعد پولیس نے کیس درج کر چھانبین شروع کر دی پولیس نے سی سی ٹی وی ویڈیو کے آدھار پر کچھ بدماشوں کی پہچان کرنے کا بھی دعویٰ کیا اُدھر مہاراشٹ میں کانگریس کے کئی نیتاؤں نے چناؤں سے پہلے اپنی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کر دی مہاراشٹ کانگریس نے چناؤں آیوک سے پردیش کے کئی کانگریسی نیتاؤں کی سرکشہ بڑھانے کی مانگ کی اس کے ساتھ ہی نانا پٹولے کے سڑک حادثے کی بھی جانچ کرانے کی مانگ کی گئی مہاراشٹ کے بندارہ زلے میں چناؤں پٹولے کے دوران ایک ٹرک نے نانا پٹولے کی کار کو پیچھے سے ٹکر مار دی اس حادثے میں وہ بال بال بچ گئے تھے تمیلناٹ کے بیلور میں پردان منتری نریندر موڈی نے ایک جن سبا کو سمبودھت کرتے ہوئے کانگریس اور ڈی ایم کے پر زوردار ہملا بول انہوں نے ڈی ایم کے پر سناتن دھرم ویرودی پارٹی ہونے کا آروف لگایا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کچھا تیوو دویپ کے مطرے پر ایک بار پھر کانگریس پر نشانہ ساتھا جب کانگریس کی سرکار تھی ان لوگوں نے کچھا تیوو آئیلینڈ شری لنکا کو دے دیا سپریم کورٹ نے ایک معاملے کی سنوائی کے دوران ساف کر دیا کہ چناؤ لڑ رہے امیدوار کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی سمپتی کی ہر جانکاری ساربجنک کرے کورٹ کے مطابق امیدوار کو صرف ان اہم سمپتیوں کے بارے میں جانکاری دینی چاہیے جس سے مطاتاؤں کو اس کی وطیعہ حالت کے بارے میں پتا چل سکے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں کی رینکنگ جاری کرنے والی انتراشتری فرم QS World Universities Ranking نے پڑھائی کے معاملے میں JNU کو بھارت کی ٹاپ یونیورسٹی بتایا JNU یعنی جوالال نیرو یونیورسٹی اس لسٹ میں پوری دنیا میں بیسویں نمبر پر ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم احمد آباد کو بزنس اور مینجمنٹ کی پڑھائی کے لیے دنیا بھر میں پچیسویں نینکنگ دی گئی ادھر BJP نے لوگصبہ چناب کے لیے اپنی دسویں لسٹ جاری کر دی اس لسٹ میں دیش کی نو لوگصبہ سیٹوں پر چناب لڑنے کے لیے اس نے اپنے امیدواروں کا نام فائنل کر دیا ان نو سیٹوں میں UP کی سات سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان میں سب سے زیادہ سرخیاں بٹونی UP کی بلیہ سیٹ سے پرتیاشی بنائے گئے نیرچ شکھر نیرچ شکھر پورف دھان منطری چندر شکھر کے بیٹے ہیں اور وہ BJP سے ہی راجے سبہ سانسد بھی ہیں حالانکہ لوگصبہ میں BJP نے پہلی بار انہیں موقع دیا اس کے بعد بلیہ کے BJP کارکرتاؤں نے زوردار جشن منایا بلیہ لوگصبہ سیٹ پورف پی ایم چندر شکھر کی سیٹ مانی جاتی تھی ان کے ندھن کے بعد ان کے بیٹے نیرچ شکھر نے 2007 اور پھر 2009 میں سماجبادی پارٹی کی ٹکٹ پر بلیہ سے جیت حاصل کی تھی لیکن 2014 کے لوگصبہ چناؤں میں وہ BJP کے پرتیاشی سے ہارے تو سماجبادی پارٹی نے انہیں راجے سبہ بھیج دیا تھا حالانکہ 2019 میں وہ سماجبادی پارٹی سے BJP میں آگے تھے اور اسی کی ٹکٹ پر راجے سبہ بھی پہنچے تھے اور اس بار BJP نے ان پر لوگصبہ چناؤں کے لیے بھروسہ جاتا ہے جو انوبہ میرا پچھلی پارٹی میں رہا تھا آج کے اس انوبہ سے اس انوبہ کو میں تلنا بھی نہیں کر سکتا نیرچ شکھر نے بھروسہ جاتا ہے کہ BJP اترپردیش کی 80 میں 80 سیٹوں پر جیت ترچ کرے گی حالانکہ وہ اکیلے ایسے پرتیاشی نہیں ہیں جن پر BJP نے اس طرح سے بھروسہ جتایا ہو بلکہ BJP کی اس لسٹ میں موجود نو پرتیاشیوں میں پانچ نام ایسے ہیں جن پر BJP نے پہلی بار دان لگایا اور یہ امی جتائی کہ یہ پرتیاشی اس کے 400 سیٹیں جیتنے کے لکش کو پورا کرنے میں مدد کریں گے BJP کی لسٹ میں پانچ نئے چہروں کو موقع دیا گیا ان میں سب سے زیادہ چرچہ غازی پور سے امیدوار بنایا گیا ہے پارس نات کی رہی ان کا مقابلہ مافیا سرگنا مختار انساری کے بھائی افضال انساری سے ہوگا ان کے علاوہ پشچی منگال کی آسن سول سیٹ سے پابن سنگھ کے ٹکٹ لوٹانے کے بعد ایس ایس آلوالیا کا نام تے کیا گیا حالانکہ اپنے لسٹ میں BJP نے نئے چہروں کو موقع دینے کے لیے کئی دگجوں کا پتہ بھی صاف کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اس بار چنڈی گھر سے دو بار سانسد رہ چکیں کرن کھیر کی جگہ سنجے ٹنڈن BJP امیدوار ہوں گے اسی طرح پریاغ راج سیٹ پر بھی BJP نے ریتا بہوگنا جوشی کا نام کاٹ کر وہاں سے نیرچ ترپاٹھی کو موقع دیا اس کے ساتھ ہی BJP نے یوپی کی مینپوری، کوشامبی، پھولپور اور مشلی شہر لوگصبہ سیٹ سے بھی اپنے پرتیاشیوں کے نام فائنل کر دیے اس بیج بھوجپوری فلموں کے ایکٹر پواند سنگھ نے بیہار کی کارکارٹ سیٹ سے لوگصبہ چناب لڑنے کا اعلان کر دیا انہوں نے خود سوشل میڈیا پوسٹ کر کے اس بات کی جانکاری دی اس سے پہلے پواند سنگھ نے نجی کارنوں کا حوالہ دے کر پسچے منگال کی آسن سول سیٹ سے BJP کی ٹکٹ لوٹا دی تھی لیکن بیہار کی کارکارٹ لوگصبہ سیٹ پر اپنی دعویداری پیش کر کے پواند سنگھ نے بیہار میں سیاسی حلچل بڑھا دی کیونکہ کارکارٹ لوگصبہ سیٹ پر NDA کے امیدوار اپیندر کشوہا میدان میں دوہزار چوہویس کے چناب کے لیے ان کی پارٹی اور BJP کے بیچ بیہار میں گڑبندن ہوا تھا اور سیٹ بٹھوارے میں BJP نے کارکارٹ سیٹ اپیندر کشوہا کو دی تھی مطلب یہ کی کارکارٹ سیٹ پر بھوچپوری فلموں کے سٹار پواند سنگھ کا مقابلہ NDA کے اپیندر کشوہا سے ہوگا کیونکہ پواند سنگھ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی اور بتایا کہ وہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے اور دوہزار چوبیس کا لوگصبہ چناب ضرور لڑیں گے حالانکہ مارچ مہینے میں BJP کی لوگصبہ امیدواروں کی پہلی ہی لسٹ میں ان کا نام سامنے آیا تھا جس وقت ان کے نام کا اعلان ہوا تھا وہ جم میں تھے ان کے نام کی گھوڑنا ہوتے ہی ان کے قریبیوں نے انہیں بدھائیاں دینی شروع کر دی حالانکہ بعد میں ٹی ایم سی نے پواند سنگھ کے گانوں کو مددہ بنا کر BJP کو گھیر لیا تھا اور پواند سنگھ نے آسن سول سے چناب لڑنے سے انکار کر دیا تھا ادھر مددہ بردیش کے مناینا میں وہاں کے مکہ منتری مہن یادب کی سبھا میں کھانے کے پیکٹوں کی لوٹ مجھ گئے وہاں جن سبھا میں شامل ہونے والے لوگوں کے لیے کھانے کے پیکٹوں کی کئی گاڑیاں مگوائے گئیں تھے لیکن وہ گاڑیاں جن سبھا میں پہنچتے ہی بھیڑ کے ہتے چڑ گئے کھانے کے کچھ پیکٹ ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھنے لگے گاڑیوں پر چڑھے لوگ پیکٹوں کو اچھال اچھال کر بھیڑ کی طرف پہنچاتے رہے گاڑیوں پر چڑھنے کے لیے بھی ریس چھڑ گئے جو گاڑی پر سب سے اوپر چڑھے دکھے ان کے ہاتھ تو جیسے خزانے کی چابی لگ گئے جو پیچھے رہ گئے وہ لوگوں کو کھیچتے ہوئے اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگ گئے یہ بھگدر جن سبھا کے پنڈال کے باہر ہوئی اور منچ سے لوگوں کو پتایا جا رہا تھا کہ کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن منچ سے آ رہی کسی اپیل کا لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اُلتا باد چھینہ جھپتی تک پہنچ گئے جو بھی بھیڑ سے نکلتا دکھا وہ کسی میڈل کی طرح کئی ڈبوں کو سہیج کر چلتا دکھائی دیا کیا بچے کیا بڑے اور کیا مہیلہ ہیں بھاشن سننے سے پہلے ہر کسی نے بھوک کا علاج کرنے کی ٹھان لی لیکن منچ سے لوگوں کو پنڈال میں بلانے کی کوششیں بھی بند نہیں ہوئیں حالانکہ پنڈال سے آنے والی آواز میں ونمرتہ کم اور لاچاری زیادہ محسوس ہوئی مرہنہ میں کھانے کے پیکٹوں کی اس لوٹ کا ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہونے میں دیر نہیں لگی ادھر اتر پردیش کے غازیپور میں گینگسٹر مختار انساری کی قبر پر اس کے بڑے بیٹے عباس انساری نے فاتحہ پڑا ایک روز پہلے سپریم کورٹ نے کازگن جیل میں بند عباس انساری کو اس رسم میں شامل ہونے کی اجازت دی تھی عباس انساری پر بھی اس کے پتا مختار کی طرح ہی کئی مقدمے درج ہیں مختار کی موت کے بعد عباس کے وکیلوں نے پیرول کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور دوسری بار سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پیرول دے دی یعنی حراست میں رہتے ہوئے وہ اپنے پتا کی موت کے بعد ہونے والی رسموں میں حصہ لے سکیں گے حالانکہ سپریم کورٹ نے عباس انساری کو پیرول دیتے ہوئے کئی طرح کی کڑی شرطیں رکھ دی کورٹ نے عباس انساری کو کازگن جیل سے غازیپور جیل میں شفٹ کرنے کے آدیش دیے کورٹ کے آدیش کے مطابق عباس انساری کو 12 اپریل تک غازیپور جیل میں ہی رکھا جائے گا مطلب کسٹڈی پیرول کے دوران عباس انساری کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوگی 11 اور 12 اپریل کو اس کے پریوار کے لوگ اس سے جیل میں ہی ملاقات کر سکیں گے 13 اپریل کو اسے دوبارہ کازگن جیل بھیج دیا جائے گا ایک روز پہلے ہی سپریم کورٹ نے عباس انساری کو کسٹڈی پیرول دی تھی اس کے بعد کڑی سرکشہ کے ساتھ پولیس کی گاڑیوں کا قافلہ عباس انساری کو لے کر کازگن سے غازیپور کے لیے نکل گیا تھا اور قریب 13 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد غازیپور جیل پہنچ گیا تھا 28 مارچ کو باندہ جیل میں بند مختار انساری کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی 30 مارچ کو غازیپور کے محمد آباد میں اس کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا لیکن کورٹ سے اجازت نہیں ملنے کی وجہ سے اس کا بڑا بیٹا عباس انساری اس میں شامل نہیں ہو سکا تھا ادھر بیہار کی سارن لوگ سبا سیٹ سے بیجے بی پرتیاشی راجی پرتاب روڑی چناؤ پرچار کے دوران اچانک جھال موڑی بنانے لگے سارن لوگ سبا سیٹ پر ان کی ٹکر لالو یادب کی بیٹی روہنی آچارے سے ہے اس لوگ سبا سیٹ پر لمبے وقت تک لالو یادب کے پریوار کا دب دبا رہا لیکن 2014 اور 2019 میں راجی پرتاب روڑی نے سارن سیٹ پر بم پر جیت درج کی تھی 2024 میں بھی بی جے پی نے ان پر بھروسہ جتایا اور انہیں میدان میں اتھار دیا لیکن ان کے چناؤ پرچار کی چرچہ پورے دیش میں ہونے لگی ایک روز پہلے راجی پرتاب روڑی سارن کے مڈھورا علاقے میں پہنچے لوگوں سے ملاقات کے دوران وہ وہاں سڑک کنارے کھڑے ایک جھال موڑی والے کے پاس پہنچ گئے راجی پرتاب روڑی نے اس دکاندار کو پگل میں ہٹا کر خود مورچہ سنبھل لی انہوں نے گراہکوں کے لیے جھال موڑی تیار کرنا شروع کر دیا راجی پرتاب روڑی کا یہ انداز وہاں موجود ان کے سمرتکوں کو کافی پسند آیا دو دن پہلے چناندار پرچار کے دوران وہ ایک دکان پر چاومین مناتے نظر آئے تھے بی جے پی امیدوار راجی پرتاب روڑی نے چٹ پٹی چاومین منا کر لوگوں کو بھی کھلائی تھی اور خود بھی اس کا سواد چکا تھا ان کے یہ دونوں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے حالانکہ سارن لوگ سبا سیٹ پر راجی پرتاب روڑی کو ٹککر دینے والی لالو پرتاد یادو کی بیٹی روہنی آچارے بھی چناندار پرچار میں جم کر پسینہ بھا رہی ہیں روہنی آچارے نے تو بی جے پی نیتا اشونی چوبے سے اپنی جیت کا آشیرواد مانگ لیا دو دن پہلے اشونی چوبے نے بیہار کی بکسر سیٹ سے ٹکٹ کٹنے پر اپنا درد بیاں کیا تھا حالانکہ انہوں نے یہ بھی ساف کر دیا تھا کہ وہ بی جے پی کی سیوہ کرتے رہیں گے لیکن اشونی چوبے کی نارازگی کی اٹکلوں کے بیچ لالو یادو کی بیٹی روہنی آچارے نے پڑا سیاسی داؤں چل دیا سارن سیٹ سے آر جیٹی کی امیدوار روہنی نے اشونی چوبے سے ان کا سمرتھن کرنے کی اپیل کر دی روہنی آچارے کا مقابلہ اس بار بی جے پی کے راجیب پتاب روڑی سے سارن سیٹ پر جیت کے لیے دونوں پارٹیوں نے پوری تاکت جھونگ دی بیٹی کی جیت کے لیے لالو یادو بھی کبھی مندر میں درشن کرتے تو کبھی چناب پرچار کرتے نظر آئے لیکن روہنی آچارے نے اپنی جیت کے لیے اشونی چوبے سے ایسے وقت پر آشیرواد مانگا جب ان کے ناراز ہونے کی اٹکلیں تیز ہیں کیونکہ بکسر لوگ سبھا سیٹ پر اس بار بی جے پی نے اشونی چوبے کا ٹکٹ کار کر مثلش تیواری کو ٹکٹ دے گیا اور دو دن پہلے اشونی چوبے جب پٹنا پہنچے تھے تب ان کا درد بھی زباں پر آ گیا تھا حالانکہ انہوں نے خود کو بی جے پی کا سچا سپاہی بتایا تھا اس بیچ کانگریس نے تا ایک اینٹرنی اپنے ہی بیٹے کو لوگ سبھا چناب ہرانے میں جڑ گئے اس معاملے میں ان کا بیان بھی آیا ایک اینٹرنی کے بیٹے انیل اینٹرنی پچھلے سال بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے وہ کیرل میں کانگریس کے ڈیجیٹل میڈیا پر بھاری تھے لیکن پردھان منطری پر بنی ایک ڈاکومنٹری پر بیان دے کر وہ اپنی ہی پارٹی میں گھر گئے تھے اس کے کچھ ہی دن بعد انیل اینٹرنی بی جے پی میں شامل ہو گئے تھے اور اس بار وہ بی جے پی کی ٹکٹ پر کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں جیت کے لیے انیل اینٹرنی نے پوری طاقت جھونگ دی پتنم تکٹا سے ان کے دھوان دھار چناب پرچار کی تصویریں بھی آئیں لیکن اس سیٹ پر انیل اینٹرنی کے پتا اور کانگریس کے بڑے نیتا ایک اینٹرنی ہی انہیں ہرانے میں جڑ گئے ایک اینٹرنی نے تو بیان تک دے دیا کہ پتنم تکٹا میں کانگریس پتیاشی انٹو اینٹرنی جیتیں گے یعنی پتا نے ہی بیٹے کو ہرانے کی تیاری کر لی ایک اینٹرنی نے ساف کر دیا کہ بھلے ہی انیل اینٹرنی ان کے بیٹے ہوں لیکن ان کی پہلی پراتھمکتہ کانگریس ہی رہے گی اور وہ پتنم تکٹا میں پارٹی کو جتانے کے لیے پوری طاقت جھونگ دیں گے دکشنی کیرل کی پتنم تکٹا سیٹ کو کانگریس کا گڑھ مانا جاتا ہے مشہور شبری ملا مندر اسی علاقے میں آتا ہے اور کانگریس پتیاشی انٹو اینٹرنی وہاں سے موجود آسان صد ہے لیکن اس بار ان کا مقابلہ کانگریس میں رہے انیل اینٹرنی سے ہوگا ادھر مہاراشت کی بارامتی سیٹ پر چل رہی ہائی پروفائل لڑائی میں عجید پوار نے وہاں کے لوگوں کو ایک سندیش بھیج دیا اور اپنی پتنی سنیترہ پوار کو جتانے کے لیے ووٹ کی اپیل کی سنیترہ پوار مہاراشت کی بارامتی سیٹ سے امیدوار ہیں اور ان کا مقابلہ شرط پوار کی بیٹی اور سانسط سپریہ سلے سے ہوگا یعنی بارامتی میں ناند اور بھاوی کی ٹکر ہوگی کیونکہ سپریہ سلے اور عجید پوار کی پتنی سنیترہ پوار کے بیچ مقابلہ ہے عجید پوار نے تو اپنی پتنی کو جتانے کے لیے جی جان لگا دیا اور بارامتی کے لوگوں کو ایک سندیش دیا انہوں نے اپنے سندیش میں اپنی پتنی سنیترہ پوار کے لیے سمرتھن مانگا اور کہا کہ بارامتی کے لوگوں نے ان کے چاچا کی بیٹی کو تو تین بار چنا ہے لیکن اس بار انہیں ان کے چاچا کی بہو کو چننا چاہیے یعنی عجید پوار نے بارامتی کے لوگوں سے کھل کر بول دیا کہ تین بار انہوں نے پوار پریوار کی بیٹی کو سانسط بنایا ہے اور اس بار انہیں پوار پریوار کی بہو کو سانسط بھیجنا چاہیے مہاراشت کے بارامتی میں سات مئی کو پنتان ہوگا اور اس سیٹ کو پوار پریوار کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن ان سی پی کے ٹوٹنے کے بعد یہاں پوار پریوار کے ہی دو سدس سے آمنے سامنے ہیں اور نانت بھاوی کی ٹکر پر سب کی نظر ہے ادھر موسم ویبھاگ نے چیتاونی دی کہ دکشن بھارت پر اگلے کچھ دن بھاری پڑ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے کرناٹا کاندھر پردیش اور تمیلناڑ کے کئی زلوں میں آنڈھی کے ساتھ بارش کی چیتاونی جاری کر دی موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ان راجیوں میں توپان کے ساتھ بارش ہوگی لیکن اس کے بعد یہاں ایک بار پھر بھیشن کر بھی پڑے گی خبرے کے بی سی سی آئی سولہ اپریل کو احمد آباد میں آئی پیل ٹیموں کے مالکوں کے ساتھ ایک بیٹھر کرے گی سوتروں کے مطابق اس میٹنگ میں اس سال ہونے والے میگا آکشن پر چرچہ ہوگی خبرے کے اس بیٹھر میں کھلاڑیوں کو ریٹین کرنے کی سنکھیا پر بھی چرچہ ہو سکتی ہے آئی پیل میں ابھی ہر ٹیم اپنے چار کھلاڑیوں کو ریٹین کر سکتی ہے خبرے کے افغانستان کی ستہ پر قابض تالیبان سرکار نے ہندو اور سکھ سمدائے کے لوگوں کی زمینیں لوٹانے کا کام شروع کر دیا پتائے گیا کہ ان زمینوں پر وہاں کی پورو سرکار میں رہے رسوکدار نیتاؤں نے قبضہ کر لیا تھا اس قدم کو تالیبان کی چھویس ادھارنے کی کوشش کے طور پر مانا جا رہا ہے ادھر بیہار کے پچھن چمپارن میں یوٹیوبر منیش کشپ کو چناف پچھار کے دوران لوگوں نے دودھ سے نیلا دیا یہ وہی منیش کشپ ہیں جن پر پچھلے سال تملناڑ میں بیہار کے مزدوروں کا فرضی ویڈیو شیئر کرنے کے آروپ لگے تھے اس معاملے میں پولیس نے انہیں گرفتار بھی کیا تھا وہ قریب نو مہینے بعد دسمبر دوزار تیس میں جیل سے باہر آئے تھے لیکن دو دن پہلے انہوں نے بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا اور اسی لیے جب وہ چناف پچھار کے لیے بیتیا پہنچے تو لوگوں نے انہیں دودھ سے سنان کر آیا اس کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں کچھ مہلائیں یوٹیوبر منیش کشپ پر دودھ ڈالتی نظر آئیں اس دوران وہاں موجود لوگوں نے ان کے سمرتھن میں نارے بھی لگائے جانکاری کے مطابق دو دن پہلے انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر بیہار کی پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ سے چناف لڑنے کا اعلان کیا تھا اس اعلان کے بعد وہ بیتیا میں چناف پرچار کے لیے پہنچے وہاں انہوں نے ایک جن سبا کو بھی سمبودت کیا اور اپنے بھاشن میں انہوں نے بی جے پی اور کانگریس پر جم کر بڑھاس نکالی مانیش کشف نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ وہ ہر حال میں ان کی آواز اٹھائیں گے نیپال کے پاس موجود پچھن چمپارن لوگ سبا سیٹ کی سیما پوروی چمپارن والمی کی نگر شیوہر اور گوپالگن سے لگتی ہے اس کی سیما یوپی کے کشی نگر اور دیوریا جلے سے بھی لگتی ہے اس سیٹ پر چھٹے چرہن کے تہت پچیس مائی کو مدددان ہوگا اسی لیے مانیش کشف گاؤں میں گھوم کر لوگوں سے سمرتھن کی اپیل کر رہا ہے اس بیچ بیہار کی پورنیا سیٹ سے گڑ بندھن کی پرتیاشی بنائے گئی بیما بھارتی نے وہاں سے نردلیہ چناو لڑنے کی تیاری کر رہے پپو یادب پر زوردار حملہ بولا انہوں نے پپو یادب کو بی جے پی کا ایجنٹ بتا دیا بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ پر آر جے ڈی اور کانگریس کے بیچ لمبی خیفستان چلی تھی اور آر جے ڈی کی پرتیاشی بیما بھارتی کے بیان کے بعد ایسا لگا جیسے وہ لڑائی اب تک نہیں تھمی انہوں نے آروم لگایا کہ پپو یادب نے نردلیہ پرتیاشی کے طور پر نامانکن اس لیے کیا تاکہ اس سیٹ پر بی جے پی کو فائدہ مل سکے دوسری طرف پپو یادب نے بھی کانگریس اور آر جے ڈی پر انہیں دھوکا دینے کا آروم لگایا پپو یادب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی کا ویلے کانگریس میں کر لیا تھا انہیں امید تھی کہ بیہار کی پورنیا لوگ سبا سیٹ سے کانگریس انہیں امیدوار بنائے گی لیکن گڑ بندھن کے تہت یہ سیٹ آر جے ڈی کو مل گئی تھی وہاں سے آر جے ڈی نے بیمہ بھارتی کو پتیاشی بنا دیا تھا اس کے بعد پپو یادب نے اسی سیٹ سے نردلی امیدوار کا پرچہ بھرا اور کانگریس کے کئی بار الٹیمیٹم دینے کے باوجود اپنا نام واپس نہیں لیا تھا اس بھی تمیلناڈ میں لوگ سبا چناؤں کے نتیجوں کی بھوششوانی کرنے والے ایک توتے کے مالک کو پولیس نے گرفتار کر لیا تمیلناڈ کی کڑلور میں لوگ سبا چناؤں کے پرنیاموں کی بھوششوانی کرنے کے آروپ میں پولیس نے ایک توتے کے مالک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق وہ توتے کے ذریعے کڑلور لوگ سبا سیٹ پر جیت اور ہار کی بھوششوانی کر رہا تھا ڈلی کی راوز اوینیو کوٹ نے ارون کیجریوال کی اس یاچکا کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے ہفتے میں پانچ بار اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت مانگی تھی جبکہ انہیں ہفتے میں دو باہر ہی اپنے وکیلوں سے ملنے کی اجازت ہے دیہار جیل ستروں کے مطابق نیائے گھراست میں جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن ایک کلو بڑھ گیا خبر ہے کہ ان کا وزن پہلے 65 کلو تھا جو بڑھ کر 66 کلو ہو گیا حالانکہ عام آدمی پارٹی یہ آروپ لگا چکی ہے کہ جیل جانے کے بعد ارون کیجریوال کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے پنجاب کی امرید سر لوگصبہ سیٹ سے بی جے پی امیدوار ترنجیت سنگھ سندھو کو گریہ منترالے نے وائی پلس کٹیگری کی سرکشہ دے دی امریکہ میں بھارت کے راجدود رہے ترنجیت سنگھ سندھو کچھ دنوں پہلے ہی بی جے پی میں شامل ہوئے تھے ان کے دادا تیجا سنگھ سمندری شیرومنی گردوارا پرمندک سمیٹی کے سنستھاپک سدستے تھے اور اس کوئے کے آس پاس بڑی سنکھیا میں بھیڑ کٹھا ہو گئی ان چھے لوگوں کو سرکشت بہار نکالنے کے لیے کوئے میں کئی رسیاں پھیکی گئی اور ان رسیوں کے ایک سرے کو مشین کی مدد سے باندیا گیا اس دوران ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے لوگوں نے کئے کوئے کو ہر طرف سے گھیر لیا وہ لوگ رسیوں کے ذریعے ان لوگوں کو کئے سے باہر نکالنے کے لیے جدو جہد کرتے نظر آئے اس بیچ وہاں لوگوں کا حجوم امر پڑا ریسکیو کرنے پہنچی ٹیم کے ساتھ پولس کے کئی جوان لوگوں کو کئے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے لیے کہتے دکھائی دیئے وہاں موجود لوگوں کی سانسیں اٹکی رہیں جو کہ کافی دیر کے بعد بھی ان چھے لوگوں کو کئے سے باہر نہیں نکالا جا سکا کچھ دیر میں وہاں ریسکیو کرنے والی ٹیم نے ایک چارپائی کی مدد لی وہ لوگ اس چارپائی میں رسی باندھتے دکھائی دیئے لیکن اتنے سنگھرش کے بعد بھی ان لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیابی نہیں مل پائی اور کئی گھنٹوں تک اس کوئے کے اندر رہنے کی وجہ سے ان چھے لوگوں کا دم گھڑ گیا بتایا گیا ان لوگوں کو کوئے سے باہر نکالنے میں آٹھ سے دس گھنٹوں کا وقت لگ گیا انہیں جب باہر نکالا گیا تو ان میں پانچ لوگوں کی جان جا چکی تھی جبکہ ان میں ایک آدمی کی حالت گمبیر بتایا گئی اور اس کے بعد تو وہاں دہشت مجھ گئی کیونکہ وہ کوئے ان لوگوں کے لیے کال ثابت ہوا بتایا گیا کہ اس کوئے کا لمبے وقت سے استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اس میں آس پاس کے لوگ گوبر اور کچرہ ڈال رہے تھے ریسکیو ٹیم کے مطابق گوبر اور کودہ ڈالنے کی وجہ سے اس کوئے میں زہریلی گیس بن گئی اور وہ بلی اس میں گری تو اسے بچانے کے لیے چھے لوگ گہرے کوئے میں اتر گئے پولیس کے مطابق ان میں پہلے ایک آدمی کوئے میں اترا لیکن کافی دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو ایک ایک کر باقی پانچ لوگ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کوئے میں اتر گئے اور وہاں دم گھٹنے کی وجہ سے ان میں پانچ لوگوں کی جان چلی گئے مہراشت کے احمد نگر میں ہوئے دردناک حادثے میں مرنے والوں میں چار لوگ ایک ہی پریبار کے بتائے گئے اور اس کے بعد تو وہاں بھگدڑ مجھ گئی اس دکان میں موجود سارے لوگ دوڑ کر باہر آ گئے اور وہ جگہ ان دو سانڈوں کے لیے جنگ کا اکھڑا بن گئے ایک سانڈ نے دوسرے سانڈ کو بری طرح دبوچ گئے اس نے اسے مارنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا اس دوران اس دکان کے باہر کھڑے لوگوں کے ہاتھ پاں پھول گئے کسی کو کچھ سمجھی نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کو وہاں سے باہر کیسے نکالا جائے ان دونوں نے لڑتے لڑتے اس دکان کا پورا سامان بکھیڑ دیا اس کے بعد وہاں کھڑے دو لڑکوں نے ہمت دکھائی اور ان میں ایک سانڈ کی پونچ پکڑ کر اسے باہر کی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ سانڈ جز کتا سی رہا ان دونوں لڑکوں نے اسے کھینچنے میں اپنی پوری طاقت لگا دی لیکن وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پائے قریب 20 منٹ تک چلی اس کھینچتان کے بعد آخر کار ان دونوں سانوں کو اس دکان سے باہر نکال لیا گیا ادھر اتر پردیش کے لکیمپور کھیری میں اس وقت تفرہ تفری مجھ گئی جب وہاں کھیتوں میں پکر تیار کھڑی گےہوں کی فصل آگ کی چپیٹ میں آ گئی بتایا گیا کہ بھینکر آگ میں وہاں قریب 50 بھیگے میں پھیلی گےہوں کی فصل چل کر سواہا ہو گئی کیونکہ ایک کھیت سے بھڑکی آگ دیکھتے ہی دیکھتے کئی کھیتوں تک پہنچ گئی تصویروں کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے کسی نے گےہوں کی اس فصل پر پیٹرول چھڑک دیا ہو کیونکہ بیانکر آگ کی لپٹیں بجلی کی تیزی سے ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک پھیلتی نظر آئیں بھیشن آگ کی وجہ سے علاقے کی لوگ دہشت میں آ گئے اس خوفناک منظر کو دیکھنے کیلئے وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی لیکن آگ کے رودر روپ کو دیکھ کر کسی کی بھی ہمت اسے بجھانے کی نہیں ہوئی جن کسانوں کے کھیتوں میں آگ لگی انہوں نے آروپ لگایا کہ کچھ لوگ کھیت میں نشا کر رہے تھے اسی دوران چگگاری پھیلنے کی وجہ سے آگ بھڑک دی بتایا گیا کہ اس آگ میں وہاں قریب پچاس بھیگیں میں کٹنے کے لیے تیار کھڑی گےہوں کی فصل چل کر راک ہو گئی یہی نہیں آگ کی چپیٹ میں آ کر ان کھیتوں کے قریب بنی پانچ جھوپڑیاں بھی سواہا ہو گئی ادھر راجستان کے علور میں اور آگ نے پھوری فیکٹری کو گھیر لیا کئی فیٹ تک اٹھ رہے کالے دھویں کو دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے تصویروں میں کئی کلومیٹر دور سے ہی آگ کی لفتیں دکھائی دی جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں دہشت پھیل گئی بتایا گیا کہ آگ کو تیزی سے پھیلتے دیکھ اس فیکٹری کے پاس بسے ایک گاؤں کو خالی کروا دیا گیا اس کے بعد دمکل کی 20 سے زیادہ گاڑیاں مہاں پہنچیں اور آگ پر قابو پانے میں جڑ گئیں سیاہی کی اس فیکٹری میں بڑی تعداد میں کیمیکل بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے کافی دیر تک وہاں دھماکے ہوتے رہے اور ان دھماکوں کی آواز سن کر لوگ بری طرح دہل گئے وہاں رہنے والے لوگوں کے مطابق اس فیکٹری سے نکلا ملبا اڑ کر ان کے گھروں تک پہنچ گیا حالانکہ آگ لگنے کی وجہ صاف نہیں ہو پائی لیکن اس فیکٹری میں لگی آگ نے اتنا بھائیانک روپ لے لیا تھا کہ اسے بجھانے میں دس سے زیادہ گھنٹے لگ گئے اس بھی اس گوڑ پارٹیکل کی خوش کرنے والے نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا ندھن ہو گیا نوبیل پورسکار ویجیتہ پیٹر ہگز کا چورانوے سال کے عمر میں ندھن ہو گیا انہیں گوڑ پارٹیکل کی خوش کے لیے جانا جاتا ہے اس کے دہت یہ سمجھنے میں مدد ملی کی بگ بینگ کے بعد سوشٹی کی رچنا کیسے ہوئی تھی پیٹر ہگز کو دوزار تیرہ میں پیٹر ہگز کا نوبیل پورسکار ملا تھا خبرے کی بینگلیورو میٹرو میں ایک آدمی کو شرٹ کے بٹن کھلے ہونے کے آروپ میں میٹرو کے اندر گسنے سے روک دیا گیا اس آدمی کی شرٹ کے تین بٹن کھلے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں موجود میٹرو کرمچاری نے اسے میٹرو کے اندر جانے سے منع کر دیا بھارت میں امریکہ کے راجدود ایرک گرسیٹھی نے بھارت کی وکاس یاترہ کی جم کر تاریف کی دلی میں کارکرم کے دوران انہوں نے پوری دنیا کو سمبودھت کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اگر بھوشت دیکھنا آئے تو بھارت آئیے یہی نہیں ایرک گرسیٹھی نے بھارت میں رہنے کو اپنا سو بھاگیا بتایا اور اس کے بعد وہ بس آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئے بیچ سڑک پر اس بس کو جلتے دیکھ وہاں چل رہی دوسری گاڑیوں نے بھی اپنی رفتار دھیمی کر دی حالانکہ غریمت یہ رہی کہ جس وقت یہ حادثہ ہوا اس وقت بس میں کوئی موجود نہیں تھا ورنہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس بس کے ایک ٹائر میں آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ اس کے ڈیزل ٹینک تک پہنچ گئی اس کے بعد تو اس بس میں کئی دھماکے ہوئے اس کی وجہ سے وہاں ہر کمپ مچ گیا اس کے بعد دمکل کی دو گاڑیاں وہاں پہنچی اور کسی طرح اس آگ پر قابو پایا لیکن جب تک آگ بھج پائی وہ بس پوری طرح جل چکی تھی اس بس کے ڈرائیور کے مطابق اس بس میں کچھ خرابی ہو گئی تھی اور اسے ٹھیک کروانے کے لیے وہ ایک میکینک کے پاس پہنچا تھا اس دوران وہ جیسے ہی اس بس سے اترا اس کا ٹائر پھڑ گیا اور اگلے ہی پل پوری بس آگ کی لپٹوں سے گھری نظر آئے ادھر پردھان منطری نریندر مہدی نے نیوز ویک پترکہ کو دیئے گئے ایک انٹیویو میں سرکار پر لگ رہے آروپوں پر قرارہ جواب دیا پردھان منطری نے بھارت میں علپ چنکک سمدائے کے ساتھ بھیدھاپ کے آروپ پر اپنی بات رکھی اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھارت میں مسلم، عیسائی، بود، سکھ، جین اور پارسی سمدائے کے لوگ خوشی خوشی رہتے ہیں پردھان منطری نے امریکی پترکہ نیوز ویک کے ساتھ انٹیویو میں دعویٰ کیا کہ بھارت میں علپ چنکک سمدائےوں پر اتیچار جیسی خبریں بھارت کو بدنام کرنے کی ایک بڑی سازش کا حصہ بھر ہیں ان باتوں میں سچائی بلکل نہیں ہے پردھان منطری نے بتایا کہ بھارت میں سرکار کی یوجناوں میں دھرم یا جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو نہیں کیا جاتا پردھان منطری نے سب کا ساتھ سب کا ویکاس کے منطر کا ذکر بھی کیا انٹیویو کے دوران پردھان منطری نے جانکاری دی کہ بھارت سرکار کسی بھی یوجنا کو کسی خاص دھرم یا خاص علاقے کیلئے نہیں بناتی قریب 90 منٹ کے انٹیویو میں پردھان منطری نے کئی متوں پر کھل کر بات چیت کی تھارڈ جیل میں بند ڈلی کے مکہ منطری ارون کیجریوال کے استیفے کی مانگ پر بی جے پی ایک بار پھر سڑکوں پر اُتری بی جے پی نے ڈلی میں آم آدمی پارٹی کے دفتر کے پاس پردرشن کیا اور ارون کیجریوال کے استیفے کی مانگ کی یہ پردرشن ڈلی بی جے پی کی ادھیکش ویریندر سجدیوہ کی اگوائی میں ہوا اور پارٹی کے کارکرتہ آم آدمی پارٹی کے دفتر کا گھراب کرنے نکل پڑے لیکن پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کے لیے پانی کی بوچھار کر دی بی جے پی کارکرتہوں پر پانی کی موٹی دھار پڑی تو ان کا سنتولن بگڑ گیا دو کارکرتہ تو گر گئے اس بیچ ڈلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سجدیوہ بی ریکیٹ پر کھڑے رہے پانی کی بوچھار تیز تھی اس سے چوٹ لگ رہی اس لئے سجدیوہ سمیت بی ریکیٹ پر کھڑے باقی لوگ وہیں بیٹ گئے لیکن وہ بی ریکیٹ سے نیچے نہیں اترے دوسری طرف ڈلی پولیس بی جے پی کارکرتہوں کو ہٹانے کے لیے پانی کی موٹی دھار چھوڑتی رہی لیکن پردرشن کرنے ایک اٹھا ہوئے لوگ ڈٹے رہے اور آگے بڑھنے کی کوشش انہوں نے جاری رکھی اس چکر میں ویریندر سجدیوہ پانی کی بوچھار جھیلتے رہے اس وجہ سے انہیں تھوڑی چوٹ بھی آئی اس کے بعد انہیں اٹھا کر وہاں سے لے جائے گیا لیکن اس دوران نارے بازی چلتی رہی بعد میں پتا چلا کہ پانی کی بوچھار کی وجہ سے ویریندر سجدیوہ کے چہرے پر چوٹ لگ دے اور انہیں علاج کے لیے اسپطال لے جائے گیا لیکن ویریندر سجدیوہ کے جانے کے بعد بھی بی جے پی کارکرتاؤں نے پردرشن جاری رکھا وہاں آدمی پارٹی کے کاریالے کی اور بڑھنے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد پولیس نے پانی کی بوچھار میں بھیگے بی جے پی کارکرتاؤں کو حراست میں لینا شروع کیے اور زبردستی کاری میں بٹھایا بی جے پی نے یہ پردرشن شراب گھوٹالے کے آروپ میں جیل میں بند ارون کیجریوال کے خلاف کیا اور ان کے اسطیفے کی مانگ کی پردرشن کی شروعات میں یہ لوگ کیجریوال کا پتلا لے کر پہنچ گئے اور ویریندر سچدیوہ نے پردرشن کاریوں سے ڈٹے رہنے کی اپیل کی ویریندر سچدیوہ کی اپیل کے بعد تو دلی کی سڑکوں پر سنگرام چھڑ گیا بی جے پی کے لوگ نارے لگاتے ہوئے آگے بڑھے بیریکیڈ ہٹانے کی کوشش کی اور جب وہ بیریکیڈ ہٹانے ہی پائے تو اس پر چڑ گئے اور آم آدمی پارٹی کے دفتر کے باہر بہت دیر تک یوں ہی ہنگامہ چلتا رہا اور ان کے بتاوے کے ناروپوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد انہوں نے منتری پت اور آم آدمی پارٹی دونوں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میرے لیے منتری پت پر رہ کر اس سرکار میں کام کرنا اسہج ہو گیا دوزار بیس میں پہلی بار ویدھائک بنے راجکمار آنند کے پاس ایک دو نہیں بلکہ سات منترالے تھے اور دوزار بائیس میں ہی انہیں یہ ذمہ داریاں ملی تھی لیکن قریب دو سال بعد ہی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی اور آم آدمی پارٹی پر لگے بھرٹا چار کے آروپوں کو اس کی وجہ بتایا راجکمار آنند پچھلے سال نومبر میں چرچہ میں آئے تھے کیونکہ ایڈی کی ٹیم نے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا اور یہ چھاپا قریب 23 گھنٹے تک چلا تھا اس کے بعد راجکمار آنند نے ایڈی پر نشانہ سادھا تھا ادھر تیجسوی آدب کے چناپ رچار کے دوران مچھلی کھانے کے ویڈیو پر سیاست کرما گئی کیونکہ یہ ویڈیو انہوں نے نوراتر کے موقع پر شیئر کیا اس ویڈیو میں تیجسوی کے ساتھ مکیش سینی بھی نظر آئے اور دونوں نیتہ ہیلیکاپٹر میں کھانا کھاتے دکھیں اور یہ ویڈیو اسی سمائے بنایا گیا اس میں تیجسوی نے بتایا کہ وہ مچھلی کھا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے تیجسوی نے اپنی تھالی میں رکھی مچھلی روٹی پیاز اور مرچ بھی دکھائی اس کے بعد مکیش سینی نے اس مچھلی کی خاصیت بتائی جو وہ کھا رہے تھے یہ مچھلی جو ہے خاص کر کے مدلان چل میں خوشی میں پھا جاتا ہے اس کا نام ہے چچنا یہی نئی مکیش سینی نے تھالی میں رکھی مرچ دکھاتے ہوئے ویروتھیوں پر تنز بھی کس دیا یہ ویڈیو خاص کر کے ہمارے چھوٹے بھائی تیجسوی جی کا اور ہمارا دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں تو بہت پریشتی لگے گا لگوں کو بتایا انہوں نے ویڈیو میں کیول مچھلی ہی نہیں اپنے ساتھ لائے گئی کھانے پینے کی دوسری چیزیں بھی دکھائیں کیونکہ یہ سبھی چیزیں بیہار کے پرمپرک کھانپان سے جڑی تھیں اس پورے ویڈیو میں تیجسوی نے بار بار یہ جتایا کہ ان کے کھانپان پر بیہار کی چھاپ ہے تیجسوی کا یہ ویڈیو جیسے ہی آیا اس کی چرچہ شروع ہو گئی کیونکہ ان کے مچھلی کھانے کا یہ ویڈیو نوراتر کے دوران آیا اور اسی لیے اس پر سیاست گرما گئی بیجے پی کی اور سے بیان بھی آ گیا بیہار کے اپن مکھے منتری ویڈی سنا تو تیجسوی آدب پر بھڑک گئے انہوں نے نوراتر کے سمیہ تیجسوی کے اس ویڈیو پر آپتی جتائی اور ان پر نشانہ سادھا نوراترہ کے افسر پر آپ جس طرح سے مچھلی کھاتے ہوئے ٹویٹ کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں بیجے پی نے حملہ کیا تو تیجسوی آدب نے بھی جواب دیا انہوں نے دلیل دی کہ ویڈیو نوراتر سے پہلے کا ہے اور انہوں نے اسے شیئر کرتے سمیہ اپنی پوسٹ میں تاریخ بھی ڈالی تھی آٹھ تاریخ کا تاریخ اس میں مینشن ہے اور ہم نے جو آئی کیو ٹیسٹ جو لیا ان بھاج پر ہم ثابت ہوئے نوراتر نو اپریل سے شروع ہوئے اور تیجسوی آدب نے جو ویڈیو شیئر کیا اس میں انہوں نے لکھا کہ ویڈیو آٹھ اپریل کا ہے یعنی ویڈیو آیا بھلے ہی نوراتر کے دوران ہو لیکن بنایا نوراتر سے پہلے گیا تھا ادھر مدر پردیش کے گناہ میں اس وقت تہاکار مجھ گیا جب ایک تیز رفتار کار نے بی جے پی کے تین کارکرتاؤں کو رون دیا اس بھیانک حادثے میں دو کارکرتاؤں کی موت ہو گئی جبکہ تیسرا کارکرتا بری طرح گھائل ہو گیا دیر رات ہوئے اس دل دہلا دینے والے حادثے کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا اور حادثے کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی سانسیں تھم گئیں کیونکہ اس ویڈیو میں رات کے وقت ایک بے کابو کار سکوٹر کے ساتھ کھڑے تین لوگوں کو زوردار ٹکر مارتی دکھائی دی کار کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ ٹکر لگتے ہی سکوٹر سڑک پر گزٹتے ہوئے کئی میٹر دور چلا گیا یہ حادثہ گناہ شہر کی نیو سٹی کالنی میں بی جے پی آفیس کے باہر ہوا بتایا گیا کہ آنند رگوونشی کملے شیادہ اور منوش ڈھاکڑ نام کے بی جے پی کارکرٹا سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اسی دوران اس کار نے تینوں کو رون دیا اس بھیانک حادثے کے باد وہاں ہاہکار مچ گیا حادثے کی وجہ سے وہاں تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی وہاں سے آئی ایک تصویر میں سڑک پر بی جے پی کے کارکرٹا کا شب پڑا نظر آیا جوکہ ایک دوسری تصویر میں کار بری طرح ٹوٹی دکھائی دی سکوٹر اور تین لوگوں کو ٹکر مارنے کی وجہ سے کار کے اگلے حصے کے پرکچے اڑے دکھائی دی جانکاری کے مطابق اس حادثے میں کملے شیادہ کی وہی پر موت ہو گئی جبکہ آنند رگوبنشی اور منوج دھاکڑ بری طرح گھائل ہو گئے اور ان دونوں کو فوراں گناہ کے زلہ اسپتال میں نے کا انتظام کروایا اس دھوران انہوں نے اس حادثے کا شکار ہوئے بی جے پی کار کرتاؤں کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی وہاں سے آئی ایک تصویر میں اسپتال پائلٹ رسطے میں ہی ان کی موت ہو گئی ان کی موت کے بعد ان کے پریوار پر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ان کی انتیم یاترہ میں جوتیر دیت سندھیا بھی شامل ہوئے اس دوران وہاں آنند رگوبنشی کے گھر والے روتے بھلگتے رہے وہاں سے جو تصویر سامنے آئیں ان میں ایک تصویر میں جوتیر دیت سندھیا پھول چڑھا کر انہیں شرد دلی کے مکھے منتری ارون کیجری وال کو پت سے ہٹانے کی مانگ والی تیسری یاچکہ بھی دلی ہائی کوٹ نے خارج کر دی اس کے ساتھ کوٹ نے یاچکہ کرتا سندھی چنانو آئیوگ نے چنانو پرچار کے لیے ہورڈنگ اور وکیابنوں پر پرکٹر اور پرکاشکوں کے نام لکھنے کو ضروری کر دیا آئیوگ نے بینامی راجنیتک ہورڈنگ اور وکیابنوں پر روک لگا دی اور سبھی راج جنگ کو اس سلسلے میں نردیش بھی جاری کر دی دی ادھر بنگال کے سندیش خالی میں محلاؤں کے شوشن کے ماملے کی جانج سی بی آئی کو سوپ دی گئی اس سے پہلے سندیش خالی میں ایڈی کی ٹیم پر ہوئے سی بی آئی کو بنگال سرکار کی انمتی نہیں لینی ہو سندیش خالی کی محلاؤں کو اور گریبوں کو وشیش انصاف دلانے کا یہ پہلا پڑاؤ ہے سندیش خالی ماملے پر کلکتہ ہائی کوٹ میں چار اپریل کو بھی سنوائی ہوئی تھی سنوائی میں عدالت نے کہا تھا کہ اگر سندیش خالی میں لگائی جا رہے آروپوں میں ایک پرتیشت بھی سچ ہے تو وہ شرمناک ہے اور اس سنوائی اور ان معاملوں کے تار بھی شاجان شیخ سے جنے اور شاجان شیخ کے خلاف سندیش خالی کی مہیلاؤں میں زبردست غصہ ہے اس بیج کلکتہ آئی کوٹ نے نائی ادھکاریوں سے پوچھت آج کے ماملے میں بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور نائی ادھکاریوں کو گرفتار ادھکاریوں کو نوٹس بھیج کر پوچھت آج کے لیے بھی بلا لیا تھا لیکن انگلے ہی دن کلکتہ ہائی کوٹ نے بنگال پولیس کو پھٹکار لگائی اور بنگال پولیس کو NIA ادھکاریوں کو گرفتار نہ کرنے کے نردیش دیئے ساتھی عدالت نے نردیش دیئے کہ NIA ادھکاریوں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پوشتاج کی جائے اور پوشتاج سے قریب 72 گھنٹے پہلے نوٹس دیا جائے یعنی کلکتہ ہائی کوٹ نے بھوپتی نگر کانڈ میں NIA تیشٹ تیشٹ لٹنے کے بعد کچھ لوگ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا پائے کیونکہ منج سے نیچے اترتے ہی ان کے ساتھ چینہ جھپتی ہوگئے بتا گیا کہ ٹیشٹ کی لوٹ سے کچھ دیر پہلے بھی وہاں جم کر ہنگامہ اور مارپیٹ ہوئی اور یہ تب ہوا جب تیجسوی آدو سبھا کو سمبود کر رہے تھے جانکاری کے مطابق منج کے قریب پہنچنے کی کوشش میں کچھ لوگ بھڑ گئے جس کے بعد انہوں نے وہاں بیٹھنے کلیے رکھی کرسیوں سے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا تیجسوی کی ریلی کے بعد سیکڑوں ٹوٹی کرسیاں زمین پر بکھری نظر آئیں ادھر رکشہ منتری راجنات سنگھ نے ارونانچل پردیش کے مددے پر چین کو سخت جواب دیا گایا کہ بی پی پی موڈل کے ذریعے ان سکولوں کا نجی کرن کیا جا رہا ہے ڈلی بولیس نے ڈلی دنگا ماملے کے عروفی عمر خالد کی زمانہ ترزی کا ویروت کیا کوٹ میں ہوئی سنوائی کے دوران بولیس نے کہا کہ عمر خالد نے سازش کے تحت سوشل میڈیا پر جھوٹا نیریٹیو کھلا اس ماملے میں وہ ستمبر 2020 سے ہی جیل میں بند ہوئی اور پھر تو کولکتا کے اہمار سٹریٹ تھانے کے سامنے مانو جنگ ہی چھڑ گئے ایک طرف بی جی پی نی تا تماغر گھوش اور ان کے سمرتھ تھے تو دوسری طرف TMC کے کئی کار کرتا ہنگامہ ایسا کی تھانے کے سامنے پوری سڑک ہی جیم ہوگئے وہ اتنی بھیڑ جمع ہوئی کہ اس سڑک کو پار کرنا تو دور اس کے دوسری